اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کتاب کا نام اسلام اور اجتماعیت ہے اس کے مصنفیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب فہرست مزامین سب سے پہلے مقدمہ پھر انوانات میں اسلام میں اجتماعیت کا مقام اہمیت کی وجہ اسلامی اجتماعیت اسلامی اجتماعیت کی حیت کاملہ ملی انتشار کے دینی تقاضے اور گوشہ گری یہ انوانات ہیں تو آئیے ہم کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی مقدمہ عمل کا زوال اگر زیادہ عرصے تک باقی رہ جائے تو صرف عمل ہی کی زوال نہیں رہ جاتا بلکہ پہلے جذبات و احساسات کا اور پھر افکار و تصورات کا بھی زوال بن جاتا ہے جب کوئی قوم یا ملت اپنی اصل حیثیت زندگی کے میدان میں کھو بڑھتی ہے تو اسے اپنے ذہن میں بھی زیادہ دنوں تک ٹھیک ٹھیک محفوظ نہیں رکھ سکتی اور اس پر خود ناشناسی کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں وہ بھولنے لگتی ہے کہ زمین پر اس کا وجود کس غرص کے لیے ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسے کون سا طرز فکر اور طریق کار اپنانا چاہیے ملت اسلامیہ پر ایک مدت سے یہی نفسیاتی عمل تاری ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجیوے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا ساری دنیا کے اوپر حق کا شاہد اور نگران بننا معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اور خیر کامل کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اس کی منصبی ذمہ داری تھی یہی اس کے وجود کی قل غایت تھی اور یہی اس کی اصل حیثیت تھی اس نے ایک وقت تک اس ذمہ داری کو اس طرح انجام دیا جس طرح انجام دینے کا حق تھا اور صرف اسی نے نہیں بلکہ دوسروں نے بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس ملت کی غایت وجود اور اس کے اصل حیثیت یہ ہے پھر اس کی غفلتوں نے اس کی زندگی کی بساتھ الڈ دی اور اسے اپنی حیثیت سے عملاً محروم کر کے رکھ دیا اس محرومی نے فطری طور پر مزید محرومیوں کو جنم دینا شروع کر دیا اب صورتحال یہ ہے کہ اسے اپنا مقصد وجود اپنے اصول حیات اور اپنی دینی تصورات لفظوں کی حد تک تو ضرور یاد رہ گئے ہیں مگر یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کے معنی بھی صحیح طور پر اسے یاد رہ گئے ہیں اور اگر یہ بھی باور کر لیا جائے تو کم از کم یہ تو کسی حال میں بھی نہیں ماننا جا سکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے اندر ان کی اہمیت کا حساس باقی رہ گیا ہے انہی اصول حیات اور دینی تصورات میں سے ایک اہم ترین چیز اس کے اجتماعی کردار اور اس کی اپنی مخصوص تنظیم کا مسئلہ بھی ہے جو بظاہر ایک مسئلہ ہے لیکن فی الواقع متعدد مسائل کا جامعہ ہیں اور غلط نہ ہوگا اگر اسے ملت اسلامیہ کی شہرک سمجھا جائے اتنے اہم مسئلے کی حقیقت سے اس کی اہمیت سے اور اس کے عملی مطالبات سے عام دل و دماغ افسوسناک حد تک بیگانہ ہو چکے ہیں اس بیگانیگی کا حال یہ ہے کہ آج ملت کے چارہ سازوں کا ایک گروہ تو اس کے تصور ہی سے پریشان ہوگتا ہے اور دین کے اجتماعی کردار اور ملت کی تنظیم کو زمانے کا سب سے بڑا کفر سمجھتا ہے اس کے نزدیک لوگ ہر کام کے لئے کھٹے ہو سکتے ہیں ہر مقصد تنظیم کی بنیاد بن سکتا ہے ہر مشن اور عزم کی خاطر گروہ سازی کی جا سکتی ہے لیکن مسلمان بحثیت مسلمان اور اسلام کی خاطر ہرگز منظم نہیں ہو سکتے دوسرے لوگ اگرچہ اس طرح نہیں سوچتے اور وہ مسلمانوں کے متحد ہو جانے کو اپنی محبوب ترین تمنا سمجھتے ہیں لیکن مسلمان متحد و منظم کس لئے ہوں کس طرح ہوں کن بنیادوں پر ہوں اور اگر نہ ہوں تو اس کا حقیقی نقصان کیا ہے یہ جاننے اور بتانے والے ان میں بھی بہت کم ملیں گے چنانچہ اس سلسلے میں کہنے والے جو کچھ کہتے سنی جاتے ہیں اس سے بسا اوقات کلمتہ حق کے عرید بحل باطل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نام تو ملت اسلامیہ کی تنظیم کا لیا جاتا ہے مگر اس کا مفہوم اس کی غایت اس کا طریقہ سب کا سب عموماً وہ ہوتا ہے جو اسلامی سے زیادہ غیر اسلامی ہوتا ہے مسلمان جس مرکز پر اور جس طرح بھی متحد ہو جائیں وہ ان کے نزدیک اسلامی اتحاد اور ملی تنظیم ہے حالانکہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی منظم ہونے کی تلقین کر رکھی ہے مسلمانوں کے ہر اجتماعی حیت ان کی نظر میں اسلام کی متعائی مطلوب ہے حالانکہ اس کو صرف جماعت نہیں بلکہ الجماع مطلوب ہے اور الجماع کا مفہوم بقول علامہ رشید رضا مصری زمانے نبوت میں مسلمانوں کے ایسی حیت اجتماعی سے تھا جو کتاب سنت کے احکام کو زیر عمل لاکر دین کو قائم رکھے تفسیر المنار جلد چھے صفحہ تین سو تری انڈڈ سکسٹی سیون اس صورتحال کا شدید مطالبہ تھا کہ اس اہم ترین مسئلے کے تمام ضروری پہلو کتاب سنت کی روشنی میں بالکل واضح کر دیے جائیں تاکہ جب ملی اتحاد و تنظیم کی باتیں کی جائیں اور کوششیں انجام دی جائیں تو معاملی کے حقیقی نویت نگاہوں سے اوجھل نہ ہو اور یہ اچھی طرح معلوم رہے کہ اسلام نے جس اجتماعیت اور تنظیم کا حکم دیا ہے وہ فی الواقع ہے کیا وہ دین و ملت کو کس حد تک مطلوب ہے اور کیوں مطلوب ہے یہ کتاب دراصل اسی مطالبے کو پورا کرنی کی ایک کوشش ہے خدا کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہوئی ہو صدر الدین دو شمبہ دو زلحجہ فورٹین ایٹی ون چودہ سے ایک ایسی ہجری اب آئیے اسلام میں اجتماعیت کا مقام انسانی فطرت اور اجتماعیت جس طرح بچے کے تصور کے ساتھ ماں کی گوت کا تصور بھی آئے بغیر نہیں رہتا اسی طرح انسانی زندگی کے ساتھ اجتماعیت کا تصور بھی لازمان آتا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں پایا جاتا جب انسان اجتماعیت سے اکثر بے نیاز رہا ہو چنانچہ تاریخ کے دھندلے سے دھندلے گوشوں میں بھی اس کے آثار ناپید نہیں جب تمدن کی داغ بیل بھی نہیں پڑی تھی جب انسان غاروں کے باہر بھی نہیں آسکا تھا جب اس نے غلے اگانے اور کپڑے بنانے کی بات بھی نہ سوچی تھی جب درختوں کے سائے اور پھل پتی اس کے لئے مداری خیات تھے اس وقت بھی وہ خاندانوں کی شکل میں ملجل کر رہتا تھا اور اس اجتماعیت کو اپنا گہوارہ زندگی سمجھتا تھا پھر جون جون اس کا ذوق تمدن ابرتا گیا اور وسیع تر اجتماعیت کی رکاوٹیں چھٹتی گئیں اس کی اجتماعیت پسندی پر بھی جلہ آتی گئیں خاندانی اکائیاں قبائلی وحدت میں اور پھر قبائلی وحدتیں قوم اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں اور اب یہ قوم اجتماعیتیں ایک عالم اجتماعی دارے انسانی کمبے میں تخلیل ہو جانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں انسان کا یہ طرز عمل مسلسل کیوں چلا رہا ہے وہ پہلے ہی دن سے اجتماعیت کا تعلیم کیوں ہے اور رفتار زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ طلب کیوں بڑھتی اور نکھرتی گئی ہے ان سوالوں کے جواب میں بالاتفاق رائے یہی کہا جائے گا کہ کچھ ایسے زبردست عوامل ضرور ہیں جو اسے اپنے دوسرے ابنائنوں سے بے تعلق نہیں رہنے دیتے جو اسے اندری اندر مجبور کیے رکھتے ہیں کہ ان سے مل کر رہے اور علاہدگی اور تنہائی کے بجائے ان کی معیت میں زندگی بسر کرے اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیجئے تو پائیں گے کہ یہ عوامل تعداد میں دو ہیں ہم جنسی کی کشش اور تعاون کی احتیاج ہم جنسی کی کشش سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر اپنے ہم جنسوں سے ایک خاص انس رکھتا ہے ان کے لئے اپنے اندر ایک گہری کشش پاتا ہے ان کی معیت اور ہم نشینے میں ایک فرحد بخش سکون محسوس کرتا ہے اور ان سے اکثر علاہدگی اسے بے چین بنا دیتی ہے اور مسلسل یا طویل تنہائی وحشت پر مبتلا کر دیتی ہے دوسرا تعاون کی احتیاج اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کی ذاتی اور انفرادی قوتیں حد درجہ محدود ہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں اس کی دنیا میں ضرورتیں حد درجہ بڑی اور وسیع ہیں اس لئے یہ قوتیں ان ضرورتوں کے معاملے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی اور وہ انہیں صرف اپنے ذاتی بلبوتے پر کسی طرح پورا نہیں پورا نہیں کر لے سکتا حتیٰ کہ جن ضرورتوں کو بلکل بنیادی اور ناگزئے ضرورتیں کہا جاتا ہے ان کا پورا کر لینا بھی اس کے لئے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دوسرے بہت سے لوگ اس کی بلا واسطہ یا بل واسطہ مدد نہ کریں اس طرح اجتماعیت انسان کی فطری طلب ہے اور فطری ضرورت بھی وہ دوسرے افراد انسانی کی طرف ہمجنسی کی پیدائشی جذبے کے تحت بے اختیار کھینچتا بھی ہے اور اپنی دنیے بھی ضرورتوں کے تحت ان کا محتاج بھی بنا رہتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اجتماعیت پسندی کی دو مضبوط جڑیں بلکل ساتھ ساتھ اتری ہوئی ہیں اس لئے اگر اجتماعیت سے کبھی بیگانہ یا بے نیاز نہیں پایا گیا تو ایک قدرتی بات تھی اور انسان جب تک انسان ہے اے بات اس کے لئے ہمیشہ قدرتی اور لازمی ہی رہے گی ایک ایسی معنی ہوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں قلم دانش کے کسی دور میں بھی اختلاف نہیں پائے جاتا دور قدیم کے مشہور یونانی عالم وہ فلسفی ارستو نے انسان کی تعریف میں الفاظ کہے ہیں انسان پیدائشی طور پر ایک سیاسی حیوان ہے ارستو کی سیاسیات سیاست ظاہر ہے کہ اجتماعی تھی کہ آخری شکل کا دوسرا نام ہے اس لئے سیاسی حیوان کے مانا ہوئے وہ حیوان جو آخری اور انتہائی حد تک اجتماعیت پسند واقع ہوا ہو گویا عرستو کے نزدیک انسان کی خاص صفت جو اسے حیوانات سے الگ اور ممتاز کرتی ہے اس کی یہی آخری درجی کی اجتماعیت پسندی ہی ہے اس کے اندر اگر اس صفت نہ ہوتی تو وہ بھی منجملہ دوسرے حیوانوں کے فقط ایک حیوان ہوتا پستی دور کے معروف عالم اور محقق علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ افراد انسانی کا اکھٹے مل کر رہنا سہنا ایک ناغذیر بات ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اہل علم و دانش اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے مقدمہ ابن خلدون جہاں تک موجودہ دور کے علماء اور فلاسفر کا تعلق ہے ان کے یہاں تو یہ بات ایسی مسلمہ حقیقتوں کی صف میں شامل ہو چکی ہے جو کسی بحث یا ثبوت کی بالکل مختاج نہیں ہوتی قرآن مجید علم النفس یا علم الاجتماع کی کتاب نہیں کہ اس میں انسان کے جذب اجتماعیت کے متعلق کوئی راست گفتگو پائی جا سکے لیکن اس کے باوجود اپنے دائر بحث میں وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے چونکہ دوسری بہت سے علم حقیقتوں کی طرح انسانی نفسیات کے حقائق بھی ملحوظ رہتے ہیں جیسا کہ ملحوظ رہنا چاہیے اس لئے زمنا ان حقائق کی طرف بھی اس نے واضح اشارے کیے ہیں ان اشارات کا جائزہ لیجئے تو صاف محسوس ہوگا کہ قرآن حقیم بھی انسانی فطرت کو اجتماعیت پسند ہی قرار دیتا ہے مثلا جب وہ فرماتا ہے کہ ان انسانی کی دونوں سنفوں میں ان کے خالق نے باہمی محبت اور رحمدلی پیدا کر رکھی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُعْدَتُمْ وَرَحْمَا سُورِ رُوم تو گویا بل واسطہ وہ یہی کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اجتماعیت کا دلدادہ پیدا کیا گیا ہے اسی طرح آخرت کی خوشکامیوں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے وقت جب وہ اہل جنت کی ہم نشینی ہم تعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہے تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے جس سے وہ اس دنیے وی زندگی میں کیا آخرت کی زندگی میں بھی اونچی نہیں ہو سکتی اور وہاں بھی انسان کی تسکین خاطر اور تکمیل مسرط اسی وقت ہوگی جبکہ اسے اپنی جنس کے دوسرے افراد کی رفاقت اور مساہبت میسر ہو اسلام دین فطرت انسانی فطرت کا یہ رخ اپنے سامنے رکھئے اس کے بعد اس عمر کی تحقیق کیجئے کہ انسانی فطرت کے مطالبوں کو اسلام کیا حیثیت دیتا ہے تاکہ قیاسی اور اصولی طور پر اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ اسلام نظام میں فکر و عمل میں اجتماعیت اور اس کے عملی تقاضوں کو کوئی جگہ ملنی چاہیے یا نہیں انسانی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس یعنی قلب کا تسویہ کیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَبَّاہَ سورِ شمس التسویہ کے معنی لغت میں کسی چیز کو خوب درست کرنے کے ہوتے ہیں دوسری جگہ اسی بات کو اس نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سورِ تین تقویم کے معنی سیدھا کرنے کے ہوتے ہیں اور جب کسی چیز کے باطن اور اس کی صفات کو بھی سامنے رکھ کر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہو تو اس وقت قدرتی طور پر اس کا مطلب اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لئے موضوع مناسب بنانا ہوتا ہے اس لئے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اسے ایسی ساخت عطا کی گئی ہے جو اس کے مقصد وجود کے لحاظ سے بہترین ساخت ہو سکتی تھی ان وضاحتوں کے پیش نظر انسان کا تصویہ کرنے یا اسے احسن تقویم میں پیدا کرنے کا واضح مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسان کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اور اسے اس دنیا میں جو فریضہ انجام دینے کے لئے بھیجا ہے ٹھیک اسی کے حضب حال اور حضب ضرورت اس کی فطرت بھی اس نے بنائی ہے ایسا نہیں ہے کس مقصد اور فریضے کی انجام دہی کے لئے جن قوتوں اور صلاحیتوں کی اسے ضرورت تھی اور جن رجحانات و میلانات سے اس کا خمیر اٹھایا جانا چاہیے تھا ان میں سے کسی ایک قوت سے بھی اسے محروم رکھا گیا ہو یا ان قوتوں اور جہانوں کے علاوہ کچھ زائد قوتیں اور جہانات بھی اس کے اندر پیدا کر دئیے گئے ہوں ایک طرف تو انسانی فطرت کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں یہ ہے دوسری طرف اس دین کا کہنا یہ ہے کہ میں اور صرف میں ہی وہ شہرہ ہوں جس پر چل کر انسان اپنے مقصد وجود کو ٹھیک ٹھیک پورا کر سکتا اور اپنے فریضے حیات کو صحیح طور پر وجہ لاسکتا ہے ایسی حالت میں یہ اقل کا بدہ ہی تقاضہ ہوگا کہ اسلام انسانی فطرت کو ذرا بھی نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کی بنیاد ٹھیک ٹھیک اسی فطرت پر ہو اور اس کی تعلیمات دراصل اسی فطرت کے مجمل تقاضوں کی تفصیل اور اسی کے مبہم صداوں کی توضیح ہو کتاب الہی اور اشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل کا اتقاضہ غلط نہیں حقیقت واقع یہی ہے کہ اسلام انسانی فطرت کو بال برابر بھی نظر انداز نہیں کرتا اور اس کی بنیاد کاملہ اسی فطرت پر قائم ہے قرآن مجید میں ہے سورة الروم آیت تیس فَقِمْ وَجْحَكَ لِلَّذِينَ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهَ الَّتِي فِطْرَتَ النَّاسَ عَلَيْهَا ہر طرف سے کٹ کر اپنے رخ کو اس دین کی طرف سیدھا کر لو اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پیر بھی کرو جس پر اس نے تم انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ اس حقیقت کا واضح اعلان ہے کہ اسلام کی بنیاد جس شہ پر رکھی گئی ہے وہ وہی فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے قرآن حقیم نے اپنے کو یا یوں کہیے کہ اسلام کو جا بجا ذکر تذکرہ اور ذکرہ کہا ہے جس کے لغوی معنی یادہانی کے ہیں قرآن یا اسلام کی یادہانی ہونے کا مطلب یہ ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز نہیں جو انسان پر کہیں سے لا کر لات دی گئی ہو اور جس سے وہ اکثر اجنبی رہا ہو بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیادیں اس کے اندرون میں روز اول سے موجود ہیں وہ اس کی فطرتی کی خاموش آواز ہے جسے الفاظ کے اندر منتقل کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اس خاموش آواز کو سن نہیں رہا تھا اور اپنے اندر کی موجود اس حقیقت کو بھلا چکا تھا رحمت حق نے اس بلائے وے سبق کو اسے یاد دلایا اسلام کی یہی وحیثیت ہے جس کے پیش نظر وہ اپنے انکار کو کفر سے تعبیر کرتا ہے کفر کے لغوی معنی ہے چھپا دینا گویا اسلام کا انکار دراصل اپنی اس فطرت کو چھپا دینا اور اس کے رخ کے زیبہ پر حق کے ناپسندی کی سیاہ نقاب ڈال دینا ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کے حدیث کا مفہوم ہے کوئی بچہ نہیں جو فطرت پر نہ پیدا کیا گیا ہو لیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی فطرت انسانی کو ربط و مناسب صرف اسلام سے ہے ہر بچہ بڑا ہونے پر اسلام ہی کو اختیار کرتا اگر اس سلسل میں باہر سے کوئی مدالخت مداخلت نہیں ہوتی لیکن مداخلت بلوم لازمن ہوتی ہے اور وہ اس طرح اس کے والدین اس کے دل و دماغ پر پالنے ہی سے اپنے مذہب کی پالش چڑھانے لگتے ہیں اس لئے بڑا ہوتے ہوتے ہو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا کسی اور قسم کا نام مسلم بن کر رہ جاتا ہے ورنہ اگر کسی بچی کے بارے میں مداخلت نہ ہو اس کے ماحول کی غیر معاملی طاقت اسے کسی طرف کھینچ نہ لے جائے اور اس کی اصل فطرت کو اپنی پیدائش حالت پر آزاد باقی رہنے دیا جائے اور پھر اس کے سامنے مختلف مذہب کی تعلیمات ایک ساتھ پیش کی جائیں تو ان تمام میں سے صرف اسلام کو اپنائے گا مذہب کی اس مجموع میں جب اس کی نظر اسلام پر پڑے گی تو اس کی طرف اس طرح جالبکے گا جس طرح ایک بچہ بہت سے عورتوں کے درمیان صرف اپنی مار کی طرف لپکتا ہے ایسا اس لئے ہوگا کہ ہر دوسرا مذہب انسانی فطرت کی شہرہ سے ہٹا ہوا ہے اس لئے جس کسی کی فطرت کو والدین کی تعلیم و تربیت اور ماحول کے سرنہات نہ لگایا ہو وہ ان مذہب میں اپنے لئے کوئی کشش نہ پائے گا بلکہ ان سے بیگانگی اور اجنبیت محسوس کرے گا البتہ اسلام کی طرف کھینچائے گا کیونکہ اسے اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گا اس سے گہرہ انس اور ایک جان نواز ہم آہنگی محسوس کرے گا گویا اس کی فطرت اگر خالص فولاد ہے تو اسلام اس کے لئے مصفہ مقناطیس ثابت ہوگا ان نصوص و دلائل کی روشنی میں اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ اسلام فطرت کا ترجمان ہے اور اس کی بنیاد اسی فطرت پر رکھی گئی ہے چنانچہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ وہ فطرت جس پر انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا یہی دین ہے فطرت اللہ اللہ تعالیٰ فطرت فطرت ناس علیہ دین فطرت ہونے کا واضح تقاضہ اگر اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد ٹھیک انسانی فطرت پر قائم ہے اور اگر انسان کی فطرت میں صرف وہی قوتیں اور جہانات پیدا کیے گئے ہیں جن کا اس کے مقصد وجود نے زبانی حال سے مطالبہ کیا تھا تو ان دونوں باتوں کا علازمی اور بد ہی تقاضہ ہوگا کہ اسلام انسان کی کسی بھی فطری قوت یا رجحان کو کچل ڈالنے کا روادار نہ ہو کسی کو اپنی راہ کا روڑا نہ سمجھے کسی کے جائز تقاضوں کو نہ ٹھکرائے اور کسی سے خدمت لینے میں کوتا ہی نہ کرے کیونکہ اس کے لئے ایسا کرنا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت جبکہ اسے تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور تسلیم ہو نمبر ایک یا تو یہ بات کہ اس کی بنیاد ٹھیک ٹھیک انسانی فطرت پر نہیں ہے نمبر دو یا یہ بات کہ انسانی فطرت میں اس کے خالق نے کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا کر رکھی ہیں جو انسان کے مقصد وجود کے لئے اکثر غیر ضروری بلکہ ضرر رساں ہیں نمبر تین یا پھر یہ بات کہ وہ انسان کے ادائے فرض اور سچی کامیابی کی صراط مستقیم دکھلانے آیا ہی نہیں ہے لیکن جب وہ ان میں سے کسی بات کے بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں بلکہ انہیں دنیا کے سب سے زیادہ غلط اور جھوٹی باتیں قرار دیتا ہے تو ایسی حالت میں عقل کہنے پر مجبور ہوگی کہ پھر تو اسلام کا رویہ ایک قوت و رجحان فطرت کے بارے میں لازمان مصبت اور تعمری ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ ان سب کوہ احترام کرے ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرے انسانی زندگی کے حقیق مقصد کے حصول میں انہیں کارامت سمجھے اور ان سے کام لینے کی ہدایت کرے جس شخص کی بھی نگاہ اسلامی تعلیمات پر ست ہی نہ ہوگی وہ شہادت دے گا کہ اسلام کا رویہ عقل کی اس فیصلے سے ذرابی مختلف نہیں وہ انسان کی ساری قوتیں اور انسان کی وہ انسان کی ساری فطری قوتوں اور رجحانوں کو بل یقین یہی حصیت دیتا ہے انہیں لحاظ و احترام کا مستحق ٹھہراتا ہے ان کے تقاضی پورے کرنے کی ہدایتیں دیتا اور اس کے لئے راہیں متین کرتا ہے اور اس بات کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ انہیں معیوب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے پھر اس کا یہ رویہ اور یہ طرز فکر ان قوتوں اور رجحانوں کے ساتھ کسی ریائت کی خاطر اور کسی منفی بنیاد پر نہیں ہے وہ محس اس وجہ سے ان کی پذیرائی نہیں کرتا کہ جب انسان یہ قلتیں ساتھ لے کر پیدا ہوا ہے تو کچھ ان کی بھی مان لی جائے بلکہ ٹھیک اپنے تصور دین کے تحت ایسا کرتا ہے اس کے نزدیک یہ قوتیں اور یہ رجحانات ایسے ذرائع ہیں جن سے ٹھیک ٹھیک کام لے کر انسان اپنے مقصد وجود کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے مثال کے طور پر انسان کے اندر کھانے پینے کی جسمانی آرام و سکون کی بقائے نسل کی بیو بچوں کی پرورش و نگہ داشت کی احباب کی خاطر مدارات کی فطری خواہشیں موجود ہیں اسی طرح غصہ نفرت سختی جنگ شہوت گویائی احساس مسررت اور احساس غم کی قوتیں لے کر پیدا ہوا ہے بظاہر دیکھئے تو یہ ساری چیزیں دین اور دینداری کے ذوق سے کوئی میل نہیں کھاتی بلکہ ان میں سے بیشتر تو ایسی ہیں جو اس کی غین زد کہیں جائیں گی مگر اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ سب انسانی فطرت کے جوہر ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی بے قیمت یا بلا ضرورت نہیں انسان پر جس طرح اس کے خالق اور پروردگار کی حقوق ہیں اسی طرح اس کے اپنے نفس کے اپنے جسم کے اپنی آنکھوں کے اپنے اہل و ایال کے اور اپنے اہباب کے بھی حقوق ہیں اور ضروری ہے کہ ان سارے حقوق کو ادا کیا جائے بخاری کے حدیث کا مفہوم ہے حتیٰ کہ خود اپنی ذات کی اوپر اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا بھی کار سواب ہے اور ایک جگہ بخاری کے الفاظ ہیں جو شخص جو شریازت میں آ کر مسلسل روزے رکھتا رہے گا وہ ایسا غلط کار کار کھرے گا گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں پھر بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں نکاح کرنا ہی دین کا تقاضہ ہے اور اس سے آئراز کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا مستحق نہیں پھر بخاری کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے انسان میں اولاد کی طلب ہونا چاہیے اور ایک جگہ کہا گیا مثالی مومنوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صحابی اہل وعیال تھے اور ایک جگہ کہا گیا ہے مومن کے لئے ازدواجی وظیفی کی ادائی میں بھی عجر و سواب ہے اور ایک بخاری کی ابودعود کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ مومن کے لئے ازدواجی وظیفی کے ادائی میں بھی عجر و سواب ہے حق اور دین کے معاملے میں اپنے موقع پر بغض اور نفرت کمال ایمان کی ضروری علامت ہے پھر ایک جگہ کہا گیا کہ اگر دین کی حفاظت اور حمایت کا تقاضی ہو تو اس کی خاطر جنگ بہترین نیکی ہے اور کہا گیا اور اس قسم کی جنگ کے جذبے سے اگر کوئی سینہ خالی ہے تو ایک سچے مسلمان کا سینہ نہیں ہو سکتا اور کہا گیا کفر و نفاق کے معاملے میں نرمی کا نہیں بلکہ سختی کا رویہ ایمان کی جان ہے پھر ایک جگہ آپ سلسل کا فرمان ہے کورت گوہیائی کموطل کی رہنا اسلام کا نہیں جاہلیت کا کام ہے اپنے بچوں کو پیار کرنا ایک پسندیدہ عادت اور دینی ذوق کی بات ہے اور اپنے کو اس سے بلند رکھنا سخت ناپسندیدہ رویہ ہے بخاری کے حدیث کے الفاظیں اپنی کسی عزیز کی موت پر غمگین ہونا اور آنسو بہانا کوئی غیر مستحسن فیل نہیں بلکہ انسانیت و رحم دلی کا مظاہرہ ہے اس ساری شہادتیں اس بات کو قطعی طور پر ایک روشن اور ناقابل انکار حقیقت ثابت کر دیتی ہے کہ اسلام فطری قوت اور میلانوں کو معیوب قرار نہیں دیتا بلکہ معیوب اس بات کو قرار دیتا ہے کہ انہیں اچھی نظروں سے نہ دیکھا جائے انہیں ٹھکرایا جائے اور ان کی حرکت میں آنے کو دینداری کے خلاف سمجھا جائے اور اسی خالق حکیم کی طرف سے آیا ہوا دین ہے جس انسان کو اور اس کی ساری فطری قوتوں کو خلق کیا ہے اس لئے اس کے لئے کسی طرح ممکن تھائی نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک قوت کو بھی فضول اور بیکار قرار دیتا دین اللہ اور دین فطرت ہونے کے حصے بنیادی طور پر اس کا تو مقصد وجود ہی ہونا چاہیے کہ انسان کی فطری قوتوں رجحانوں سے کام لینے میں اس کی رہنمائی کرے اسے ان کے غلط استعمال سے روکے اور صحیح استعمال کی طریقے بتائے نہ صرف طریقے بتائے بلکہ اس کی تلقین بھی کرے اور سچ پوچھے تو یہی وہ سب سے بڑی مخصوص صفت ہے جو دین اللہ کو دوسرے دینوں سے اور اسلام کو غیر اسلام سے ممتاز کرتی ہے جب اسلام دین فطرت ہونے کے باعث انسان کے ایک فطری رجحان کو توجہ کے لائق ٹھہراتا ہے اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے وجود کے پیچھے کسی نے کسی مسئلیت اور ضرورت کی کار فرمائی تسلیم کرتا ہے اور اس بنا پر اس کے صحی تقاض کی تکمیل کو اپنی تعلیمات میں لازم جگہ دیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک اجتماعیت پسندی ہی کہ رجحان کو جو بجائے خود انسانی فطرت کا بڑا ہی نمائی اور قوی رجحان ہے اس نے مضموم اور مردود قرار دے دیا ہو یا اسے نظر انداز کر دیا ہو یا یہ بات کسی طرح قیاس میں آنے والی نہیں اس کے برعکس قیاس کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ اس نے انسان کے اس وطری رجحان کو بھی اس کے مقصد وجود کے بارے میں یقیناً ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہوگا اور اپنی تعلیمات کو مناسب اہمیت نہ دے اور ان کا پورا پورا حق ادا کرنے سے کترہ جائے اور اگر عمر واقعی یہ نہیں ہے اگر اس نے اجتماعیت کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے تو کوئی شک نہیں کہ عقل و انصاف کی عدالت اس پر بے اصولی اور تضاد پسندی کا شدید الزام لگائے گی اور اس الزام کی صفائی میں اس کے لئے کچھ کہنا آسان نہ ہوگا آئیے دیکھیں اپنے دین فطرت ہونے کے اس واضح اصولی مطالبے کو اسلام نے کس حد تک تسلیم کیا ہے اور اجتماعیت کو اس کے یہاں فی الواقع کیا مقام ملا ہوا ہے اجتماعیت کی تسلیم شدہ دینی اہمیت کتاب سنت پر جائزے کی اچڑتی نظر بھی اس بات کا یقین دلا سکتی ہے کہ اسلام نظام فکر عمل سے اجتماعیت کو بے دخل نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس کی اہمیت کا صاف صاف اعتراف کیا گیا ہے اور اس کے تقاظوں کو واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور اگر جائزے کی نظر کو گہرائی میں اتر کر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اس یقین کی اس وقت کہیں جا پہنچے گی دکھائی دے گا کہ اس نظام میں اجتماعیت کو اہمیت حاصل ہے جو حیرت انگیز حد تک غیر معاملی ہے جہاں استماعی طرز عمل اپنانے کی گنجائش نکل سکتی ہو اور اسلام نے اس کی تعقید نہ کر رکھی ہو اس دعویٰ کے دلیل اور اس اجمال کی تفصیل ہمیں جن چیزوں سے ملے گی وہ یہ ہے نمبر ایک اسلام کا عمرانی تصور یعنی انسان کا وہ موقف جسے اس کا دین وہ دینی ہدایت جن میں زندگی کے عام امور و معاملات کو بھی کسی نہ کسی طرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے نمبر چار اجتماعیت کی وعداب جو فرض عبادتوں کے زمن میں لازم ٹھہرائے گئی ہیں آئیے ایک ایک چیز کو لے کر اس کا تفصیل مطالعہ کریں نمبر ایک عمرانی تصور کی زبان سے کوئی بھی مذہب اپنے پیروں کو جب خطاب کرتا ہے تو اپنے ذہن میں انسان کی اصل حیثیت کا کوئی نقی تعین ضرور رکھتا ہے اور اسے کسی متقین موقف پر رکھ اپنی کی ان کے احکام و ہدایت کی اور ان کی قدروں کی تعین اور حد بندی کرتی ہے اور جن کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو ان کی تعلیمات کے اندر نہ کوئی توازن پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی معقلیت پائی جا سکتی ہے جن عمور میں انسان کی اصل حیثیت اور اس کے قدرت و حقیق موقف کا تعین ضروری ہوتا ہے ان میں سے ایک عمرانیت بھی ہے ہر مذہب کوئی پہلے دن تائے کر لینا پڑتا ہے کہ آیا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی دنیا آپ بسانی اور تنہائی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اسے اپنے دوسرے ہمجنسوں کے ساتھ اور ان کے اندر رہنا سہنہ ہے اور اگر دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سہنہ ہے تو اس میل جول کا دائرہ کتنا محدود یا کتنا وسیع اور اس ربط کا رشتہ کتنا مضبوط ہے قدرتا اسلام نے بھی ان سوالوں کا ایک جواب متعین کر کے کی موقف کیا ہے یہ معلوم کرنے کے ایک طرف تو اس کا یہ رشاد سنی سور حج کی آیت کا ترجمہ ہے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قوم اور قبیلے بنائے ہیں دوسری طرف اس کا عمل دیکھ کہ اس کی شریعت پر اجتماعیت کی انتہائی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے اس کے احکام ہدایت کا ایک خاص بڑا حصہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے وقف ہے اور اس کی پیروی بھی اس طرح لازمی قرار دی ہے جس طرح باقی دوسرے احکام کی وہ جہا حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق اللہ بات کو بھی پوری اہمیت سے لے لیتا ہے وہ صرف پرستش کا طریقہ بتا کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک پورا نظام اطاعت بھی دیتا ہے منزلی اور غیلی شہری اور ملکی اخلاقی اور معاشرتی تمدنی اور معاشی سیاسی اور بین الاقوامی غرص حیات انسانی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے سلسلے میں اس کے احکام موجود نہ ہو اور زندگی کی کوئی گزرگاہ نہیں جہاں اس کے ہدایت نام آویزہ نہ ہو یہ دونوں امور اسلام کا صحیح ارشاد اور اس کا واضح عمل جس عمر واقع کا انکشاف کرتے ہیں وہ کسی بحث و استدلال کسی وضاحت سے اکثر بے نیاز ہے یہ دونوں بجائے خود اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اسلام نے انسان کو خطاب کرتے وقت ایک ایسے مقام پر رکھا ہے جسے اجتماعیت کا انچہ مقام کہا جائے گا اس کی تعلیمات کے پس منظر میں انسان کا جو موقف ایک مسلمہ حقیقی موقف کے حصیت سے موجود ہے وقت طور پر ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے والی مخلوق کا موقف ہے وہ انسانی افراد کا اس کے سوا اور کوئی تصور رکھتا ہی نہیں کہ ایک قبیل ایک قوم اور ایک معاشرے کے اجزاء ترکی بھی ہیں اور اپنے اسی کل کے اجزاء بن کر زندگی بسر کرتے ہیں گھر بھار کھیت اور بازار علمی دارے اور تحقیقات مراکز اسمبلی اور پارلیمنٹ میدان جنگ اور ایوان صلح ہر جگہ کی دل بستگیاں اور ضرورتیں رکھتے ہیں اس لئے جب بھی انہیں خطاب کرنا ضروری ہے کہ ان کے اس مسلم اور حقیقی موقف کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جائے اگر اسلام انسان کو خطاب کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا عمران تصور یہ رکھتا ہے تو اس بات کا بد یہی ثبوت ہے کہ وہ اپنے پیروں کے اجتماعیت کو ایک عمر لازم سمجھتا ہے اور اس حد تک لازم سمجھتا ہے کہ اگر انسان کو اس کی حیثیت سے الگ کر دیا جائے تو پھر اس زمین پر اس کا کوئی صحیح مخاطب ہی باقی نہیں رہ جاتا نمبر دو تنظیم احکام کی زبان سے کوئی شک نہیں کی اسلام نے فرد کو بڑی اور بنیادی احمد دی ہے فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیقی مخاطب ہے جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام ومرضیات پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا بھی اسی کے اپنی انفرادی ذمہ داری ہے اور کل اس کے حضور اپنے عمل کے جواب دہی کے لیے اسے اکیلی حاضر ہونا بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ راستہ جو انسان کو کامیابی کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اجتماع سے کترہ کر نہیں جاتا بلکہ ایک منظم اجتماعی زندگی کے ٹھیک منجدھار سے ہو کر گزرتا ہے چنانچہ قرآن مجید اس راستے کی تعیون کرتے ہوئے اس کے ضروری مراحل کے سلسلے میں فرماتا ہے سوری عمران یا ایوہ اللہ جمعی تفرق اے ایمان اللہ نیوالو اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ اور الگ الگ نہ رہو الگ الگ نہ رہو یعنی باہم جڑے وے رہو یہ الگ الگ نہ رہنا اور باہم جڑا رہنا کس طرح اور کس میار کا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کے لئے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات کی طرف روجو کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احمد ہوں جماعتی زندگی کا سما یعنی احکام امیر کے سننے کا تاعت یعنی احکام کے مانے کا ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا ان حدیثوں سے معلوم ہا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی جماعتی زندگی نہیں ہے جس کی شیراز بندی صرف اخلاقی رشتوں سے ہوئی ہو بلکہ ایسی متحد منظم اور منذبت جماعتی زندگی ہے جس کو سما اتات کے آہین تاروں سے بھی پوری طرح قصد دیا گیا ہو پھر یہی نہیں کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور جماعتی زندگی بسر کرنے کا ایک لازمی حکم ہے بلکہ یہ ایسا لازم حکم ہے جس کی خلاف ارزی میں نہ ایمان کی خیر ہے نہ اسلام سے رشتہ برقرار رہ سکتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ سلم کا اشاد ہے جو شخص الجماعت سے بالش تبر بھی الگ ہو رہا کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال پھنکا اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو کہ امام المسلمین کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا اور جماعت المسلمین سے الگ ہو کر رہے گا وہ اسی حال میں مر جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی جس طرح مسلمانوں کے الجماعت سے اپنا جڑا ورشتہ کارٹ لینا ایمان کے منافی ہے اسی طرح اس نظم اجتماعی سے وابست نہ ہو نہ بھی دینی حیثیت سے انتہائی خطرناک حالت ہے مسلم کے حدیث ہے جو شخص اس حال میں بر جائے کہ اس کی گردن میں امام مسلمان کو جاہلیت کی حالت میں پہنچا دیتی ہو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اندر رخنا ڈالنے کی کسی جسارت کو ایک لمحے کے لئے بھی برداشت کر لیا جائے چنانچہ اس بارے میں آپ کی ہدایت ہے مسلم کے حدیث ہے جو شخص اس جماعت کو جب متحد ہو پراغندہ کرنا چاہے اسے بدرج آخر تلوار پر رکھ لو خواہ وہ کوئی بھی ہو دوسری طرف قدرتی طور پر ان لوگوں کا جر اور مرتبہ قابل رشق حد تک عظیم قرار دیا گیا ہے جو اس نظم اجتماعی کی عملی شکل اسلام مملکت کی حفاظت اور سالمیت کے لے جابانزیا دکھائے فرمایا گیا مسلم کے حدیث کا مفہوم ہے ایک شب و روز کی سرحد کی حفاظت ایک مہینے کے مسلسل روزوں اور نمازوں سے بھی افضل ہے اور اگر اسی دوران کسی کے وفات ہو جائے تو اس کا وہ عمل نیک جسے وہ اپنی زندگی میں انجام دیا کرتا تھا برابر انجام پاتا ہوا شمار کیا جائے گا اور اسے اس کا رزق ملتا رہے گا نیز و فتنے میں ڈالنے والوں سے معمون رہے گا اور دوسری حدیث ہے دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی ایک وہ جو خوف خدا سے رو پڑی ہو دوسری وہ جس علامت بتایا گیا اور اصحاب امر کی فرمابرداری کو اللہ کے رسول کی فرمابرداری قرار دیا گیا ہے نبی کریم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث ہے جس نے امیر کی فرمابرداری کی اس نے میری فرمابرداری کی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اطاعت امیر کے اس فریضے کوئی امکان کی آخری حد تک انجام دینے کی تاقید کی گئی ہے یہاں تک کہ ان عمرہ کی بیعت اور اعتاد سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں ہے جو برائیوں میں لطپت ہو رہے ہوں اور جن کے ہاتھوں ریغایہ کی پیٹھیں زخموں سے چور چور ہو جاتی ہوں حالانکہ یہ وہ حرکتیں ہیں جو اسلام کی نگاہ میں انتہائی حد تک مبغوظ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیروں سے کہتا ہے کہ صبر سے ان مظالم کو برداشت کیے جاؤ اور ان کی امارت کو چیلنج نہ کرو بلکہ معروف میں ان کی برابر اطاعت کرتے رہو اس معاملے میں ایسی غیر معاملی چشم پوشی کی پالیسی اس نے کیوں اختیار کی ہے اور ظالم اور فاسق عمرہ کے بارے میں ایسی انتہائی صبر و انقیاط کا اس نے مسلمانوں کو کیوں حکم دیا ہے محض اس لیے ہی تاکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اتحاد انتشار کی نظر نہ ہونے پائے امام نودی رحمت اللہ علیہ اس طرح کی حدیثوں پر غفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس عمر کی تاکیت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ ولول العمر کے احکام ہر حال میں سنیں اور مانیں جائیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہے کیونکہ اختلاف ان کے لیے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی خرابی احوال کا موجب ہے یہ ان احکام کا ایک مجمل خلاصہ ہے جو استماعی نظم اور ملی اتحاد کے بارے میں اسلام نے اپنے پیروں کو دے رکھے ہیں اگر صرف انہی چند ارشادات کو غور سے دیکھ لیا جائے تو اجتماعیت کی وقدر و اہمیت جو اسی اسلام میں حاصل ہے بڑی حد تک بے ہجاب نظر آ جائے گی کتاب السنت کی روح سے اگر تمام اہل ایمان کا خاص شیراز حبل اللہ میں بندہ رہنا اور تفرق سے دور رہنا ضروری ہے اگر مسلمانوں پر نظام خلافت کا قائم کرنا واجب ہے اگر امام المسلمین کی اطاعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اگر جماعت المسلمین سے بالش تبر کی علاہدگی بھی مومن کی گردن کو اسلام کے حلقے سے محروم کر دیتی ہے اگر امام کی بیعت سے بے نیاز مر جانا جاہلیت کی موت مر جانا ہے اگر الجماعت کے اتحاد میں رخنے ڈالنے والے کے خون کی کوئی قیمت نہیں اور اگر ملت کے اجتماعی نظام اسلامی مملکت کی حفاظت سے بڑی کوئی عبادت نہیں تو سوچئے وہ کون سا مقام ہے جو اجتماعیت کو ملنا چاہیے تھا لیکن اسلام میں اسے نہیں ملا کتاب اجتماعیت اور اجتماعی نظام زندگی سے نمبر تین عام اجتماعی ہدایت کی زمان سے اجتماعیت اور اجتماعی نظام زندگی کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو عام طور سے ان کا اونچے سے اونچا اور وسی سے وسی مفہوم بھی ایک بازابتہ نظام حکومت کے قیام سے زیادہ نہیں ہوتا گویا عام معاشروں کی حد تک یہی اجتماعیت کا میار مطلوب اور منتحہ کمال سمجھا جاتا ہے اور حکومت کے دائر عمل و اثر سے باہر کی باقی پوری زندگی اجتماعیت کے بحث سے اکثر آزاد اور بے تقلق خیال کی جاتی ہے لیکن اسلام اس عام نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اپنے پیروں کو حکومتی دائر عمل و اثر سے باہر کی زندگی بھی کسی نے کسی طرح کی اجتماعی نظم کے ساتھی بسر کرنی کی تلقین کرتا ہے اس سلسلے میں اس نے جو ہدایت دی ہیں ان کا ایک ترتیب سے مطالعہ کیجئے نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی تین آدمیوں کے لئے جو کسی بیابان میں ہوں جاہز صرف یہ بات ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا کر رہیں یہ ارشادات تنبی کہتے ہیں کہ اگر تین مسلمان بھی کسی جگہ ہوں حتیٰ کہ اگر وہ کسی الگ تھلگ مقام اور سنسان بیابان ہی میں کیوں نہ آباد ہوں تو بھی ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ان کا امیر ہو اور باقی دو اس کے معمور اور ماتحت ہوں اس اجتماعیت اور تنظیم کے بلکہ یوں کہیے کہ اس نننے سے ریاستی نظم کے بغیر ان کی زندگی اسلامی زندگی نہ ہوگی نمبر دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے جب تم میں سے تین آدمی بھی سفر کے لئے نکلے تو چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں یعنی مسلمان کے لئے ہدایت یہ ہے کہ مدت سفر جیسا عارضی وقت بھی نظم عمر کے بغیر نہ گزارے اگر تین اشخاص بھی ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو مزاج اسلامی کے سراسر خلاف ہوگا اگر انہوں نے اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر سفر نہ بنا لیا ہو اور اس کی سرکردگی میں وہ یہ سفر نہ کر رہے ہوں نمبر تین حضرت ابو سقلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ سفر کے دوران جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو ادھر ادھر پھیل جاتے اور اپنی اپنی پسند کی مختلف مختلف جگہیں تہرنے کے لئے منتخب کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارے صورت حال دیکھی تو سر زنش کرتے ہوئے فرمایا ابو داود کی حدیث ہے تمہارا اس طرح مختلف گھاٹی اور میدانوں میں منتشر ہو رہنا صرف شیطان کی وجہ سے ہے اس تنبیہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پھر کبھی اس طرح منتشر نہ ہوئے اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے سے بالکل لگ کر ٹھہتے حتیٰ کہ خیال ہوتا ہے اگر انہیں ڈھکا جائے تو ایک ہی کپڑے کی نیچے سب آ جائے گئے معلوم ہا کہ بغیر کسی جماعتی نظم کے پورا سفر کر ڈالنا تو در کنار اگر اپنے طور پر کر لیا جائے اور اتنی سی دیر کی بھی زندگی شان اجتماعیت سے آرستہ دکھائی نہ دے سکے تو یہ بات بھی اسلام کو قطعی گوارہ نہیں اور اسے وہ شیطان کی پیر بھی قرار دیتا ہے نمبر چار ایک صحابی کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے وہاں انہیں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جس نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا دل نے کہا کاش میں آبادی کو چھوڑ کر یہیں آبستہ اس خواہش کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور اجازت طلب کی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی راہ میں تمہارا کھڑا رہنا گھر کے اندر پڑی جانے والی تمہاری ستر برس کی نمازوں سے بھی افضل ہے یہ حدیث اس حقیقت کی اقاس ہے کہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزارنے میں میں چاہے جو بھی دینی اور دنیا میں فائدے نظر آتے ہوں لیکن اسلام اپنے پیرووں کو درجانے اور اجتماع سے کٹ کر رہنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ دینی اور دنیا میں فوائد خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں مگر ان فائدوں کے مقابلے میں بالکل حیچ ہیں جو ایک منظم اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو حاصل ہو سکتے ہیں غور کیجئے سفر اور حضر سے مطالق مختلف دینی ہدایتیں اسلامی نظامی فکر و عمل میں اجتماعیت کی ضرورت و اہمیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں یہ یقیناً ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں جس کو صرف اسلامی کے اندر موجود پایا جا سکتا ہے اور جس سے دنیا کا ہر دوسرا معاشرہ اور نظام ناشنا ہے یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسلامی زندگی کے اجتماعی تقاضے صرف احکام خلافت کی بجعاوری پر جا کر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس دائرے سے باہر کی عام زندگی کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے نزدیک اجتماعیت کی اہمیت انتہائی بلند ہی نہیں انتہائی وسیع اور ہماگیر بھی ہے حتیٰ کہ انسان کی عام رہ انسہن کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود اثر سے آزاد نہیں اللہ ماشو کافی رحمت اللہ علیہ ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جہاں کہیں بھی تین یا تین سے زائد مسلمان ہوں ان کے لئے حکم شریعت یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لیں کیونکہ اسی طرح باہم اختلافات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اگر ان تین افراد کے لئے بھی جو کسی جنگل میں ہوں یا ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں حکم شریعت یہ ہے تو اس بڑی تعداد کے مسلمانوں کے لئے جو کسی گاؤں یا شہر میں ایک ساتھ رہتے ہوں یہ بدرج اولا مشروع ہوگا نمبر چار عبادتوں کے اجتماعی آداب کی زبان سے انسانی زندگی کا وہ شعبہ جسے عرف عام کے لحاظ سے عبادتی شعبہ کہنا چاہیے ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اجتماعیت کی رسائی کا تصور بھی مشکل سے کیا جا سکتا ہے عبادت الہی کا نام لیجئے ذہن آپ سے آپ گوشوں اور تنہائیوں کی طرف دور پڑتے ہیں خیال ہونے لگتا ہے کہ عبادت خالصت دین کا اور آخرت کا کام ہے کسی پہلو سے بھی دنیا کا کام نہیں پھر اسے کسی طرح بھی سامن جلوت کیسے بنایا جا سکتا ہے گھر کی محلے کی بستی کی پورے ملک کی زندگیاں اجتماعی نظم کی محتاج ضرور کہی جا سکتی ہیں مگر خدا کی یاد کرنے کے لئے بھی کسی اجتماعیت کی ضرورت محسوس کی جائے یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں یاد الہی اور عبادت کی تو فطرت ہی گرد و پیش سے بے تعلقی چاہتی ہے غرص عبادت گاہیں اور ریاضت قدے وہ مقامات ہیں جہاں ماں سوا کا تصور بھی گوارہ نہیں کیا جا سکتا اب اگر کوئی دین عبادت کے اندر کچھ اجتماعی آداب کو لازم ٹھہراتا ہے تو کہنا چاہیے کہ اس نے اجتماعیت کو اہمیت دینے میں سب سے آخری قدم اٹھا دیا ہے ایسی حالت میں اس عمر کا اندازہ لگانے کے لئے کہ اس دین میں اجتماعیت کو کس درجے کی اہمیت ملی بھی ہے ان آداب اجتماعی سے زیادہ فیصلہ کن اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جنہیں اس نے اپنی عبادتوں میں ملحوظ رکھنے کا حکم دے رکھا ہو یہ آداب شمار میں جتنے ہی زیادہ ہوں گے اور انہیں جتنا ہی زیادہ ضروری ٹھہرایا گیا ہوگا کوئی شک نہیں کہ اس دین میں اجتماعیت کا حاصل شدہ مقام اتنا ہی امچہ قرار پائے گا جہاں تک اسلام اسلام کا تعلق ہے بالیقین وہ ایک ایسا ہی دین ہے جس کی عبادتوں میں اجتماعی آداب سموئے ہوئے ہیں کس حد تک اور کس اہمیت کے ساتھ سموئے ہوئے ہیں اس امر کا تفصیلی جائزہ زیل کی سطروں میں ملاحظہ کیجئے نمبر ایک نماز اس سلسلے میں ہمیں قدرتی طور پر سب سے پہلے نماز کو لینا چاہیے کیونکہ ساری عبادتوں میں وہ سب سے بڑی عبادت ہے پرے دین کا مغز اور بندگی کا سرچشمہ ہے اور اسے اسلام کا شاہ ستون یعنی عباد الدین فرمایا گیا ہے اس عبادت کو جن شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں یہ امور بھی شامل ہیں علیف نماز ادا کرتے وقت ہر مسلمان کا رخ ایک ہی خاص مقام یعنی کعبہ کی طرف ہونا چاہیے کسی کا کسی کا مسلمان تسلیم کیا جانا موقف ہے اس بات پر کیا کعبہ ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑے ایک ہی خاص مقام کی طرف رخ کرنے کا ایسا تاقیدی حکم اس حقیقت کے باوجود ہے کہ نماز جس اللہ کی یاد کا نام ہے وہ ہر جگہ اور ہر طرف ہے کسی خاص جگہ یا کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور واضح ترین لفظوں میں کیا ہے سورہ بکرہ میں کہا گیا ہے بے فرض نمازوں کو ان فرض نمازوں کو جو تمام نمازوں کے درمیان فی الواقع ہیں اکھٹے مل کر ادا کرنے کی تاقید فرمائی گئی ہے اور نماز باجمات کا ثواب اس نماز کے مقابلے میں ستائیس گناہ بتایا گیا ہے جو اکیلے پڑ لی گئی ہو بخاری نماز کی باجمات ادائیگی جس حد تک ضروری ہے اس کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ لوگوں کے بارے میں جو کسی عذر کے بغیر نماز باجمات سے غیر حاضر تھے فرمایا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے مقرر کر دوں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز باجمات میں حاضر نہیں ہوتے اور حکم دوں کے لکڑیوں کے گٹھر ڈال کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو پھونک دیا جائے مسلم یہ اس نبی کے الفاظیں جو رحم و شفقت کا پیکر تھا اس کے باوجود تارک جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے سخت اور دہشت بھرے الفاظ کا نکلنا بتاتا ہے کہ باجمات نماز نہ پڑنا کوئی معاملی کوتا ہی نہیں بلکہ ایک سنگین معصیت ہے جی نماز کوئی کھٹے مل کر اور باجمات ادا کرنے کے سلسلے میں صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ لوگ اپنی گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پھر اپنے اپنے طور پر اللہ کی یاد میں مشغول رہیں بلکہ ضروری ہے کہ سب لوگ صفیں باندھ کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں بخاری پھر سب میں سے ایک اہل تر شخص پوری جماعت کا امام ہو جو سب کے آگے کھڑا ہو اور سب لوگ اس کی اقتداء میں یہ فریضہ ادا کریں اقتداء ایسی کامل ہو کہ پوری جماعت کی ایک ایک حرکت امام کی حرکت کے تابع ہو پوری جماعت امام کے ساتھ ہی کھڑی ہو اسی کے ساتھ جھکے اسی کے ساتھ سجدے میں جائے اسی کے ساتھ قادہ کرے جس وقت اقرات کر رہا ہو پوری خاموشی اور اکسوی کے ساتھ اس کی سامات کرے نماز کی ادایگی میں اگر وہ کسی بھول چک کا مرتقب ہو رہا ہو تو بھی اس کی اقتداء سے علیہد کی اختیار کر لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بس سبحان اللہ کہہ کر اسے اس غلطی پر متنبہ کر دیا جائے یہ دونوں باتیں صف بندی اور امام کی پیروی محض فضائل نماز کا مرتبہ نہیں رکھتی بلکہ وہ نماز باجماعت کی شرطوں میں داخل ہیں ان میں اگر نقص رہا تو یہ نقص نماز کو بھی ناقص بلکہ بے سود بنا کر رکھ دیتا ہے اور اس سے صرف آخرت ہی نہیں دنیا کی زندگی بھی تباہیوں کے خطرات میں گھر جاتی ہے ایک شخص کا سینہ سف سے ذرا باہر نکلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اللہ کے بندو اپنی صفوں کو ضرور ہی درست اور سیدھی رکھو ورہا اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے سے خلاف کر دے گا مسلم ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اسے اللہ جوڑے گا اور جو کسی صف کو کٹے گا اللہ اسے کٹ دے گا اسی طرح امام کی اقتداء کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جب تم میں سب گئی شخص امام سے پہلے ہی مثلا رکو سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو کیا اسے اس وقت اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا مسلم نمبر پانچ نماز کو جماعت کے ساتھ دال نماز کو جماعت کے ساتھ اور ایک امام کی اقتداء میں ادا کرنے کا احکم عام ظاہر ہے کہ محلہ واری نویت کا ہے یعنی اس حکم کا منشائی ہے کہ بستی کے ہر محلے کے لوگ اپنی پانچوں فرض نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں با جماعت ادا کریں لیکن اس سلسلے میں شریعت اس پر بس نہیں کرتی بلکہ ابھی اور آگے جاتی ہے اور ہدایت دیتی ہے کہ ہفتے میں ایک نماز اس طرح پڑھی جائے کہ بستی کے تمام باشندے ایک ہی مسجد میں اکھٹے ہو جائیں اور پوری بستی ایک جگہ ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ اپنے رب کے حضور جھکے یہ جماع کی نماز ہے اس نماز کی عظمت و رحمیت سور جماع کا نظم کلام یہ بتاتا ہے کہ امت مسلمہ اپنا فرض منصبی اسی وقت ٹھیک ٹھیک ادا کر سکتی ہے جب کہ اس کا طرز فکر و عمل اپنے حقیقی شان کے ساتھ باقی ہو اور اس طرز فکر و عمل کا اپنا حقیقی شان کے ساتھ باقی رہنا جن باتوں پر موقف ہے ان میں سے ایک نمازی جماع کی اقامت ہے اگر مسلمانوں نے اس نماز کا حق نہ ادا کیا تو بھی اسی قانون خداوندی کی زد میں آ سکتے ہیں جس کی زد میں آ کر پچھلی ملتیں خصوصاً ملت یہود زلت کی موت مر چکی ہے کچھ ایسی ہی دائت اور تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریح ارشاد ہے کہ لوگوں کو جماع کی نماز چھوڑنے سے باز ہی آ جانا چاہیے ورنہ ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ حق سے غافل ہو کر رہ جائیں گے مسلم نماز میں جو کچھ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کسرسی جماع کے سیغے استعمال کیے گئے ہیں ہی بندگی کرتے ہیں ایاک نستائین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سی دیرہ پر چلا ربنا لکل حمد اے ہمارے پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے سارے نیکوکار بندوں پر وغیرہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت لوگوں کو جس طرح ظاہری طور پر اکھٹے اور صف بستہ ہو کر رہنے کی ہدایت یہ اسی طرح ذہنی طور پر بھی باہمی وحدت و لگانگی کا احساس رکھنے کا حکم ہے یہ امور ایسے ہیں جن کے بغیر نماز نماز ہوتی ہی نہیں واضح طور پر یہ سب اجتماعی آداب ہیں اور ان کا منشاہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نماز کو شعور اجتماعیت اور احساس نظم انزبات کا بھی سرچشمہ بنا دیا جائے مسلمان جس وقت پوری توجہ سے بلکہ اپنے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کی طرف کھیچا ہوا ہوتا ہے اس کے لئے اس وقت بھی ایک جماعت کا جوزو ہونے کی واقعیت نہ قابل فرامش ہو وہ حضوری کے ان مخصوص ترین لمحات میں بھی اپنے کو ایسا مستقل اور بے ہم ماں فرد نہ تصور کرے جو اپنے فرائض اپنے مقصد حیات اور اپنے مفادات کے لئے حسد اسے تمام اہل ایمان سے بلکل الگ تھلگ ہو اور ان فرائض کی تکمیل اور ان مقاصد و مفادات کی تحصیل میں ان سے نہ کوئی ربط رکھتا ہو نہ اس ربط کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہو اس کے بخلاف اپنی دعاوں اور وزارشوں تک سے بھی یہ حقیقت بار بار نمائع کرتا رہے کہ اس کے سامنے اپنی انفرادیت کا استقلال بھی ہے اور جماعت کا ناقابل فراموش ارتباط بھی وہ خوشکی کا مسافر نہیں ہے کہ اکیلی ہی منزل مقصود تک پہنچ جائے بلکہ کشتی کا مسافر ہے جو عام حالات میں سارے اہل کشتی کے ساتھی ساحل مراد پر قدم رکھ سکتا ہے اب نماز کی ان سارے اجتماعی آداب کو اور ان کے پیچھے کام کرنے والے اس منشاہ کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے کہ اس عبادت میں اجتماعیت کی روح کی زور و قوت کے ساتھ رچہ بسا دی گئی ہے اور اس سے اجتماعیت کا مقام کتنا عظیم دکھائی دینے لگتا ہے لیکن یہ اندازہ صحیح اور مکمل نہ ہوگا جب تک کہ نماز کے بنیادی مقاصد اور اس کی اصل غرض و غیت اور ان آداب کی مناسبت کا حال بھی نظر میں نہ ہو نماز کی اصل غرض خدا کے دربار کی حاضری اور اس کا ذکر ہے اور اس کی ذکر اور اس ذکر کی جان دل کا آجزانہ جھکاؤ ہے یہ دونوں جانی بوجی حقیقتیں ہیں غور کیجئے کہ نماز کی اصل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے کون سا مقام زیادہ سازگار ہو سکتا ہے گوشہ تنہائی یا مجمع عام یاد الہی کا استغراق خلوت کا سکون چاہتا ہے یا جلوت کی ہماہمی دل کو خشو کی دولت زیادہ آسانی کے ساتھ سنسان فضامی میسر آیا کرتی ہے یا محرم سکوت ماحول میں اس سوال کا جواب کوئی شک نہیں کہ صرف ایک ہی ہوگا ہر شک یہی کہے گا کہ اللہ کی یاد دل کی کامل اکسوئی چاہتی ہے اور دل کی کامل اکسوئی تنہائی کا سکوت مانگتی ہے اب ایک طرف تو نماز کا اصل مقصد اور اس مقصد کے حاصل ہو سکنی کی مطلوبہ شکل دیکھئے دوسری طرف شریعت کا فرمان سنیے کہ فرض نمازوں کے لئے اجتماع ضروری ہے اور تنہائی ناقابل معافی جرم پھر اجتماع بھی اجتماع محض نہیں بلکہ انتہائی مغیاری اور پوری طرح قصہ بندہ اجتماع صفے باندھنا ضروری صفوں کو تیر کی طرح سیدھا رکھنا ضروری لوگوں کو بہم مل کر اور جڑ کر رہنا کھڑا رہنا ضروری ایک شکل کا امام اور باقی تمام لوگوں کا اس کا مقتدی ہونا ضروری امام کی پیروی میں اور اس کے اشاروں کے مطابق کہ سب کا ایک ساتھ کھڑا ہونا ایک ساتھ جھکنا ایک ساتھ بیٹنا ایک ساتھ سجدہ کرنا اور پھر ایک ہی ساتھ نماز ختم کرنا سب ضروری بات بظاہر کتنی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی اقامت ایسے آداب و شرائط پر موقف ہو جو دل کی ایک سوئی اور باتین کی خشو میں رہر کر خلل ڈال سکتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اور جو چیزیں نماز کی اصل مقصد تک میں خلل ڈال سکتی ہوں انہیں فعل نماز کے اندر گوارہ ہی نہیں بلکہ الٹا ضروری تک کیسے قرار دے دیا گیا ہے اس غور و فکر کے بعد آپ جس نتیجے پر بھی پہنچیں اس کے اندر یہ حقیقت بھی لازم داخل ہوگی کہ شعر اسلام کو مسلمانوں کے اندر منظم اجتماعیت کا شعور بیدار اور مستحکم رکھنا انتہائی اور غیر معاملی حد تک عزیز تھا اتنا عزیز کے نماز کے اصل مقصد تک کے حصول میں دشواریاں پیدا ہو جانے کے کھلے وے عملی امکان پر اس نے اس شعور کی بیداری اور استحکام کو ترجیح دی بلا شبہ یہ اس عمر کی بھی دلیل ہے کہ ملت میں منظم اجتماعیت کی شعور کو بیدار رکھنا بجائے خود اقامت نماز کا اگزیلی مقصد ہے نمبر دو زکاة نماز کے بعد دوسری اہم ترین عبادت زکاة ہے زکاة کا ادا کرنا اسلامیت کی ان دو بنیادی باتوں میں سے ایک ہے جو کسی غیر مسلم کے دار اسلام میں داخل قرار پانے یا نہ پانے کا سیاسی طور پر فیصلہ کرتی ہے اس عبادت کی اس عبادت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم کی حدیث اللہ نے مسلمانوں پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالدانوں سے لی جاتی ہے اور ان کے ضرورت مندوں پر بانٹ دی جاتی ہے اس ارشاد نبی سے دو خاص باتیں معلوم ہی ایک تو ایک اس اہم عبادت کی جو غرض و غیت ہے اس کا ایک رخ خارجی رخ اسلامی معاشرے کی اقتصادی مسالح کی طرف ہے یعنی یہ جس مقصد سے فرض کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ملت کے حاجت بند افراد اپنی معاشی مجبوریوں اور پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے بے سہارا نہ رہ جائیں دوسری یہ کہ یہ طریقہ اس عبادت کا یہ ہے کہ مال زکاة مالدار مسلمانوں سے لیا وصول کیا جائے اور پھر تنگ حال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ نہیں کہ مالدار مسلمان خود ہی زکاة نکال کر غریبوں کو دے دیا کریں وصول کیے جانے اور تقسیم کر دیے جانے تو خضورت تصورت کی بات چاہتی ہے کہ لازمان کوئی ہاتھ ہو جو وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا فریضہ انجام دے واضح طور پر یہ ہاتھ حکومت ہی کا ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ والعاملین علیہا سے معلوم ہوتا ہے اور دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے ایک مسلمان کو اپنا مال زکاة حکومت کے حوالے کرنا جس درجہ ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اہد صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو خلیف رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف تلوار کھینچ لی اور پوری عظیمت کے ساتھ فرمایا مسلم کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے خدا کی قسم اگر ان لوگوں نے اونٹ باننی کہ ایک رسی کو بھی جسے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کرتے تھے میرے حوالے کرنے سے روک رکھا تو میں اس کے لئے ان سے جنگ کروں گا سکات کی متعلق شریعت کے ان دونوں فرمانوں پر نظر ڈالیے صاف محسوس ہوگا کہ اس نے اس عبادت کو بھی اجتماعیت کا سرچشمہ بنایا ہے ایک طرف اس کے مقاسی دیئی ہیں ہی میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اماسات شامل ہے اور یہ وہ عمل اور جذبہ عمل ہے جو صالح اجتماعیت اجتماعیت کا سب سے اہم بنیادی پتھر ہے دوسری طرف اس عبادت کے طریقے ادا کو اس نے حکومتی نظام کے ساتھ بابستہ کر دیا ہے جو اجتماعیت کی کامل ترین شکل ہے پھر اس نے ایسا اس حقیقت کے باوجود کیا ہے کہ زکاة کے اصل مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غائد کے لیے یہ بات کچھ ناسازگار ہی ہو سکتی ہے سازگار کسی طرح نہیں ہو سکتی زکاة کا اصل مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غائد نفس کا تسکیہ تتر تتخیرہم و تزکیہم بہا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اللب تغا وجہی ربیہ العالی ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اس مقصد کا تقاضی یہی کہ زکاة حاجت مندوں کو بطور خود دی جائے اور اس طرح دی جائے کہ دینے والے کا بائیں ہاتھ بھی یہ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا اور کسی دیا ہے ورنہ کھلے طور پر اور وہ بھی حکومت کی اقتدار نظم و زوابط کے تحت زکاة دینی کے شکل میں خلوس وللہیت کے متاثر ہو رہنے کا اندیشہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام نے نمازی کی طرح زکاة کی زبان سے بھی اپنی اجتماعیت پسندی کی شدت کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ عبادت کے اصل اور بنیادی مقصد کے متاثر ہو رہنے کے امکان اور اندیشے پر اجتماعی آدھاب اور مسالح کو اس نے یہاں بھی ترجیح دے رکھی ہے نمبر تین روزہ تیسری عبادت روزہ ہے ایک منفی قسم کی عبادت ہے یعنی اس میں نماز یا زکاة یا حج کی طرح کچھ کیا نہیں جاتا کیسے دیکھا جا سکتا ہو بلکہ کچھ خاص کاموں سے رکا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ جس عمل کی نوعیت منفی قسم کی ہو اس کو اجتماعیت کا جامع پہنانا دشوار اور شعور اجتماعیت کے بقع و ترقی کا ذریعہ بنانا دشوار تر ہے لیکن روزہ کی سلسلے میں شریعت نے جو احکام دیئے ہیں ان سے صاف ایک ہی متعین مہینے میں روزے رکھیں ہر روز تقریباً ایک ہی وقت سہری کھائیں اور پھر ایک ہی متعین وقت پر افتار کریں ان احکام کے نتیجے میں اس بات سے جو صورتحال وجود میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پورا اسلامی معاشرہ مسلسل ایک مہینے تک ایک منذبت تربیتی قیام کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک ہی فضائی عبودیت ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب تک چھائی بھی ہوتی ہے ایک ہی حالت ضبط و ریاض ہوتی ہے جو فرد فرد کے چہرے سے نمائیہ ہوتی ہے کیا وہ معاشرہ جس پر مسلسل ایک ماہ تک ایسی غیر معاملی اکسان ذہنی فضاء اور اکسان ظاہری حالت تاری رہے اور جو پورے کا پورا ایک تربیتی کیا بنا ہوا ہو اس کے افراد کے ذہنوں میں یہ تصور رہ رہے کر نہ اُبھرتا ہوگا کہ ہم سب ایک ہی مشن کے علم بردار اور ایک ہی محاس کے سپائی ہیں بلا شبہ ایک منفی نویت کی عبادت کو بھی اس طرح اجتماعیت کا حامل بنا دینا حب اجتماعیت کے کمال کی دلیل ہے نمبر چار حج اب چوتھی عبادت حج کو لیجئے حج کی غیعت یہ ہے کہ اللہ واحد کا پرستار اور معبود برحق طرف سچی خدا پرستی کے شغار فداکاری کا درس دے رہی ہیں جو موہد عظم حضرت ابراہیم خلی اللہ کے ایمان و اسلام کی ایک مجسم یادگار ہے حاضری اس لے دے کہ اس کی سر کی آنکھیں اور اس کی دل کی نگاہیں دونوں ہی اس شہادت گہے الفت کا قریب سے مشاہدہ کر لیں اور وہ جان لے کہ قول لا الہ اللہ کی عملی تفسیر کیا ہے پھر خدا پرستی کے سچے جذبات سے سرشار ہو کر بندگی کے میدان عمل میں ایک نئی جوش کے ساتھ واپس آئے اس عبادت کے ارکان میں سب سے بڑا رکر میدان عرفات کی حاضری ہے یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مختلف نسلوں قوموں زبانوں اور رنگوں کے لاکھوں مسلمان اکھٹے ہوتے ہیں ان سب کا ایک امیر حج ہوتا ہے یہ امیر پورے مجمع کو اختاب کرتا ہے اور اسے ایمان کے حقائق اسلام کے مطالبات اور بندگی کے عداب کی تلقین کرتا ہے اس سے معلوم حق کہ حج بھی نمائیہ حد تک اجتماعیت کے قالب میں ڈھال دیا گیا اور شعور اجتماعیت کا ایک زبردست ذریعہ بنا دیا گیا ہے اگر غور کیجئے تو دوسری عبادتوں کی طرح یہاں بھی دکھائی دیکھا کہ حج کی جو اصل غائت ہے اس کا حصول کسی اجتماع کی ضرورت سے اکثر بے نیاز ہے یہی نہیں بلکہ بعض پہلون سے وہ اس کے لئے نام مسائد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تنہائی کا سکون اور ایک سوئی کسی ہنگام اجتماع کے مقابلے میں اس عمر کا بہتر موقع فراہم کر سکتی ہے کہ انسان کعبہ اور اطراف کعبہ شعر اللہ سے ایمان کی شعر اللہ سے ایمان کی تازگی حاصل کرے لیکن اس حقیقت کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ حج اجتماع کے بغیر نہیں ہو سکتا گویا دوسرے لفظوں میں کہتی کہ اجتماعیت کی دینی اہمیت بتانے اور ذہن نشین کرانے میں دوسری عبادتوں سے کسی طرح پیچھے اور ان کے اندر ان آداب کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما چکے اس کے بعد آپ کا اطراف اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ان عبادتوں میں اجتماعیت کی روح جس حد تک ادار دی گئی ہے اس کے آگے کسی اور حد کا وجود عملی امکان سے باہر ہے یہ ہے اجتماعیت کے نکتے نگاہ سے اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں کا جائزہ اس جائزے کے بعد یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ اسلام اجتماعیت کو جو بلند ترین مقام اتا کیا گیا ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب میں تو کیا کسی اور نظام میں بھی نہیں پائی جا سکتی فہریس کا دوسرا عنوان ہے اہمیت کی وجہ غیر اجتماعی زندگی کے خوفناک نتیجے اجتماعیت اسلام کو کچھ ایسی ہی مطلوب ہے جیسا کہ پانی مچھلی کو مطلوب ہوا کرتا ہے یہ ہے وہ حقیقت جو پچھلی بحثوں سے روشنی میں آئی ہے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے آخر اسلام نے اجتماعیت کو ایسی غیر معاملی اہمیت کس وجہ سے دے رکھی ہے وہ اپنے پیروہوں کو جماعتی زندگی بسر کرانے پر اس قدر مصر کیوں ہے وہ ایک منظم سیاسی نظام کے قیام کو ضروری کیوں ٹھہراتا ہے وہ اس نظام کے سربراہ کی اطاعت کو اللہ اور اس رسول کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اللہ رسول کی نافرمانی کیوں قرار دیتا ہے وہ الجماع سے بالش تبر کی اختیار کرنے والی کی گردن سے اپنا حلقہ کیوں نکال لیتا اور ملی اتحاد میں شراب ڈالنے والے پر سے اپنی امان کیوں اٹھا لیتا ہے اور بیعت خلافت سے محروم مر جانے والی کی موت کو جاہلیت کی موت کیوں کہتا ہے اس گور فکر اور استحقیق کی ضرورت بلکل کھلی بھی ہے اس طرح کے اہم مسائل میں عام انسانی ذہن صرف کیا ہے کہ جواب پر کبھی مطمئن نہیں ہو جایا کرتا اسے اتمنان اسی وقت ہوا کرتا ہے جب وہ یہ بھی جان لے کہ ایسا کیوں ہے اس لیے حقیقت اگرچہ اپنی جگہ بلکل واضح اور روشن صحیح مگر ذہنوں میں اپنا صحیح مقام پاسکنے کے لئے اس بات کا شدید مطالبہ کرتی ہے اور دین و ایمان کے مفادات کی کوئی اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے اتنی غیر معاملی اہمیت ہرگیز نہ دیتا اس لئے سوچنے اور معلوم کرنے کی بات دراصل صرف یہ ہے کہ اسلام کی غرض و غیت پوری کرنے میں کس طرح حصہ لیتی ہے اور دین و ایمان کی مفادات کی کیا خدمت انجام دیتی ہے اس تحقیق کے لئے جب ہم اسلام ماخذ کی طرف روجو کرتے ہیں جیسا کہ لازمان کرنا ہی چاہیے تو ہمیں اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے ابو دعوت کے حدیث کا مفہوم ہے جماعت سے چمٹے رہو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو وہ دور نکل جاتی ہے اور مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح کے بکریوں کے لئے یہ معروف بھیڑیا ہوا کرتا ہے یہ بھیڑیا انہی بکریوں کو پکڑتا ہے جو الگ جا بھاگتی یا دور نکل جاتی ہے کسی طرف الہہدار ہو رہیتی ہیں درمزی کے حدیث کا مفہوم ہے الجماع کا دامن مضبوط سے تھامے رہو اور فوٹ کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ شیطان اکیل شخص کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ دو سے بہت دور ہوتا ہے یعنی اجتماعی شرازے سے اپنے کو وابستہ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ ایمان زندگی کی ٹھیک ٹھیک حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے اگر اجتماعیت موجود نہ ہو تو مسلمان کی دین و ایمان کی خیر نہیں رہ جاتی کیونکہ اس شکل میں وہ گویا شیطان کی کمین گاہ میں ہوتا ہے جہاں اسے بڑی آسانی سے مار لے سکتا ہے جبکہ ملی اجتماعیت ایسی آہنی پناہ گاہ ہے جس کے اندر گھس آنا اور گھس کر کسی صحابی ایمان کو شکار کر لینا اس کے لئے آسان نہیں رہا کرتا بن جاتی ہو بلکہ ایسا اجمال ہے جس کی وضاحت کے لئے دین کا پرا فلسفہ شریعت کا پرا نظام اور ملت کی پری تاریخ موجود ہے اس فلسفے اس نظام اور اس تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی مطلب اجتماعیت کا نو ہونا مسلمان کی دین ایمان کوئی ایک دو نہیں تین تین جہتوں سے شدید ترین خطرے میں ڈال دیتا ہے نمبر ایک ماحول کی باطل نمازی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اجتماعیت سے محروم ماحول غلط افکار عامال اور اقدار کے لئے نسبتا زیادہ سازگار اور صالح افکار عامال اور اقدار کے حق میں بہت کچھ ناسازگار ہوتا ہے جس کے وجہ سے ممکن حدود کے اندر بھی تقوی اور دینداری کی رہ چلنا آسان نہیں رہ جاتا یہ ایک بہت واضح حقیقت ہے جس کے سلسلے میں نہ کسی شرح کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی معاملی غور فکر سے بھی فضاء سازگار نہ رہ جائے گی اسلامی اجتماعیت کا مطلب آخر ہے کیا یہی تو نہ کہ ایک ایسا متحد اور منظم معاشرہ قائم ہو جس کی شیراز بندی اللہ کی رسی سے بھی ہو جس کی سب سے نمائی خصوصیت عمر بالمعروف ہو نہیں عن المنکر ہو جس کا فرد خود بھلا بننے برائیوں کے مہرکاز سے پاک ہو جس میں خدا ترسی عزت و میار ہو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسری کی مدد کرنا ہی جس کا خاص انتیاز ہو واضح بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک صاحب احساس مسلمان کے لئے نیک بننا آسان اور برا بننا مشکل ہوگا کہنا چاہیے کہ اس کے لئے مسلمان بن کر رہنا ہموار زمین پر چلنے کے ہمانہ ہوگا حتی کہ جس کسی کی ایمان اور اخلاق حص تیسرے درجی کی ہوگی وہ بھی برائیوں سے فیلجملہ محفوظ ہی رہے گا کیونکہ یہ معاہر اسے برابر نیکیوں کی طرف مائل کرتا اور برائیوں سے نفرق دلاتا رہے گا جس کا نتیجہ فطری طور پر یہی ہوگا کہ اس کے فکر عمل پر خدا ترسی اور خیر پسندی کا ذوق کالیب رہے گا اس کے بالمقابل اسلامی اجتماعیت کی ناموجودگی کا مطلب ہے ایک ایسا معاہول جہاں مسلمان تو مگر ان کا کوئی معاشرہ نہ ہو اور اگر معاشرہ ہو بھی تو ایسا ہو جس کا نہ کوئی شیرازہ ہو نہ کوئی اجتماعی نظم ہو اور اگر شیرازہ اور اجتماعی نظمی ہو تو قرآنی اور اسلامی نہ ہو کوئی شک نہیں کہ معاہول صحیح معنوں میں معروف پسند اور منکر بیزار ہرگیز نہ ہوگا یہاں اسلامی قدروں کی بالا دستی قائم نہ ہوگی یہاں ہر طرف باطل پسندی کے محرکات پھیلے ہوں گے ایسی حالت میں قدرتی طور پر ایک عام مسلمان کے لئے نیک بننا بہت مشکل اور برا بننا بہت آسان ہوگا یہاں اس کے لئے مسلمان بن کر رہنا کسی ہمار زمین پر چلنا نہیں بلکہ گویا کھڑی پہاڑی پر چڑھنا ہوگا جس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ مسلمان بحیثیت منجوائی خدا ترسی اور خیر پسندی کے ذوق سے دور ہوتے رہیں گے دوسری بات ہے کہ اس معلوم معاشرے میں مسلمان عملی طور پر ایک خاص حد تک تو لازم اسلام سے بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے یہ حقیقت بھی کسی ایسے شخص کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان اس زمین پر کس لئے بھیجا گیا ہے دین کے پر نظام پر ایک نظر دوڑائی تو صاف دکھائی دے گا کہ اسلام اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں مسلمان عمل زیل کے متعدد پہلوں سے اسلام سے بے تعلق ہو رہ جاتا ہے نمبر ایک سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح آدھا نہیں کر سکتا دوسرے لفظوں میں یہ کہ کتنے ہی اہم ترین مطالبات کو پورا کرنی کی پوزیشن ہی نہیں ہوتا اس کے دین کے شہادت اور اقامت سے زیادہ بڑا اور اہم فریضہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو وہ فریضہ ہے جو مسلمان کے وجود کی قل غایت ہے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگام اور کیا ہوگا جسے حدیث میں سرحتا سب سے افضل عمل فرمایا گیا ہے اور جس کے اشتیاق سے خالی رہنے والے سینے کو نفاق کا مریض قرار دیا گیا ہے اجتماعی زندگی سے اجتماعی زندگی سے محروم رہ کر کیا ان فرائض سے عہدہ براہ ہونے کی کوئی شکل ممکین بھی ہے ظاہر ہے کہ نہیں اور بلکل نہیں اچھا ان امور کو بھی چھوڑیے اور ان احکام دین کو لیجئے جن کی عبادل اور حقوق اللہ ہونے میں الفاظ کی حد تک بھی دو رائیں نہیں ہو سکتی یہ نماز یہ زکاة اور حج بھی تو اجتماعیت کے بغیر اس میاری شکل میں آدھا نہیں ہو سکتے جن شکل میں اللہ رسول نے ان کو آدھا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ایک کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی مطلب بہجتماعیت تو موجود نہ ہو اور اللہ تعالی کے حقوق تلف ہونے سے بچ جائیں اب یہی حشر بندوں کے حقوق کا بھی ہوتا ہے کسی دکھیاری کی مدد کسی بیکس کی خبرگیری کسی مظلوم کی فریاد رسی کسی مریض کی آیادت کسی جنازی کی شرکت غرض عام طور سے بغیر ان کے ادا ہو سکنے کہ پورے مواقع کسی طرح باقی نہ رہ جائیں گے اور اس کی زندگی اس اجتماعیت سے جتنی زیادہ دور ہوگی اتنی زیادہ یہ مواقع بھی کم ہو کر رہیں گے یہاں تک اگر یہ دوری کامل علیہ دی اور تنہائی کی حد کو پہنچی بھی ہو تو یہ مواقع سرے سے ناپید ہو جائیں گے اگر اخلاق یا کہ حال بھی کچھ مختلف نہیں رہتا دین کے اچھے اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ کچھ دھکی چھپی نہیں ایک طرح حسی گویا وہی حاصل دین ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ کا فرمانہ ہے کہ مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے تا کہ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کر دوں موتا کی حدیث ہے لیکن اتنی اہم چیز بھی غیر اجتماعی زندگی میں اپنے ظہور کے لئے ترستی رہ جاتی ہے حتی کہ جہاں غیر اجتماعی زندگی اپنی آخری شکل یعنی تنہائی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے وہاں راست بازی امانت داری پاک دامنی حیاء وفاء اہد رحم شفقت خیرخواہی عیسار سب تحمل سنجیدگی نرمخوی خوش گفتاری اور فراخ دلی جیسے بے شمار انسانی فضائی اسلامی اخلاق اور ایمانی اوساق عملا معروف معنوں میں اخلاق کہتے ہی اس رویے کو ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے اب اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر جا رہتا ہو جہاں اس کا کسی اور شخص سے سابقہ ہی نہ پیش آتا ہو تو وہاں آخر کس طرح ان دینی مطالبات پر عمل کر سکے گا اسی طرح جہاں کوئی منظم معاشرہ اور اس کا مکمل اجتماعی نظم بھی موجود نہ ہو وہاں کون سی چیز ہوگی جو مسلمان سے اسلام کی اجتماعی اور بین الاقوام اخلاقیات کا مظاہرہ کرا سکے گی اگلا جہاں تک مسلمان کی عام تمدنی اور سماجی زندگی کا تعلق ہے اس پر تو اس صورت حال کا بڑا ہی گہر اور غیر معاملی مخالفان اثر پڑتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں اس زندگی کے مختلف شعبوں سے اسلام تو رخصت ہوئی رہتا ہے ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی جگہ کفر آ موجود ہوتا ہے یہ ایک جانی بوجی بلکہ آنکھوں دیکھ یہ حقیقت ہے ظاہر بات ہے کہ مسلمان اگر کسی غار میں جا کر گوشہ نشین نہیں ہو گیا ہے بلکہ انہی بستیوں اور آبادیوں میں رہتا ساتھ ہے تو اسلام کی مطلب اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازم ایک غیر اسلام نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے اور کسی غیر اسلام نظام کے تحت زندگی گزار نے کے معنی اس کی سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان کی زندگی کم از کم بڑے اجتماعی معاملات میں تو یقینا غیر اسلام خطوطی پر بسر ہو رہی ہے بلکہ ایک احناب خلاف واقع نہ ہوگا کہ اس کے شخصی قوانین یعنی پرسن اللہ کی حرمت بھی پوری طرح برقرار رہ جانے والی نہیں اتنی سارے پہلوں سے اور اس حد تک اسلام سے عملی بے تعلقی کوئی معاملی بات نہیں ہو سکتی نہ اور اتباع دین کے بھاری نقص کے لفظوں کا سخت الفاظ کہ سکتے ہیں شارعہ علیہ السلام نے عورتوں کو ناکسات و دین ناکس اور ادھور دین والیاں فرمایا ہے اور وجہ اس کی یہ بتائیے کہ جب اسے حیز آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی بھاری کے الفاظ ہیں غور کیجئے اگر ہر ماہ چند روز کی حالت کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی اس کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے تو پوری پوری زندگیوں کی حالت کے مسلمان اسلام کی اتنے اہم اور گناہ قسم کے احکام پر بلکل عمل نہیں کر سکتے ان کے دین کا درجہ ٹھہرائے گی خصوصا اس حقیقت کے پیش نظر کے عورت کی مسکرہ حالت اس کی ایک طبعی پیدائش اور بلکل یا جبری حالت ہے جسے پیش نہ آنے دینا یا پیش آ جانے کے بعد اپنی کوششوں سے ختم کر دینا اس کے ذمہ داری بھی نہیں آتی جبکہ اجتماعی زندگی سے الگ یا محروم رہنے والے مسلمانوں کی یہ حالت طبعی اور پیدائش تو کیا ہوگی اس طرح کی جبری بھی ہرگیز نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات تو اس کے پیدا کرنی یا باقی رہنے کی خودی ذمہ دار ہوتے ہیں ایسی شکل میں کیا ممکن ہے کس حالت کی موجودگی میں ان کی دین کو ناقص نہ کہا جائے اور کیا یہ غلط بات ہوگی کہ انہیں ان احکام دین کی حد تک جن پر غیر اجتماعی اور غیر منظم زندگی بسر کرنے کے باعث عمل نہیں کر سکتے دین سے بے تعلق قرار دیا جائے انصاف تو یہ فیصلہ دینے پر مس رہے کہ ان کی دین کو ناقص ہی نہیں بلکہ ناقص تر قرار دیا جائے اور انہیں خاص حق تک دین سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں قابل مواقضہ بھی سمجھا جائے نمبر تین دینی حس کا پہہم زوال غیر اسے بے جان کر کے رکھ دیتا ہے باطل کو یہ بھرپور موقع اس اقدار کی بدولت مل جاتا ہے جو اسے اسلام اجتماعیت سے محروم مسلمانوں پر حاصل ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی ارز کیا جا چکا اسلام کی مطلب اجتماعیت اور اجتماعی نظم کے موجود نہ ہونے کے لازم مانا بالعموم یہی ہوتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی ایک غیر اسلام نظام کے تحت بسر ہو رہی ہے یعنی ایک ایسے نظام کے تحت جس میں زندگی کا عام اجتماعی کاروار کافرانہ بنیادوں پر چلتا ہو جس میں اقتدار اعلی کا مالک اور اصل قانون ساز اللہ تعالی کے کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ سے نہیں بلکہ کسی اور ہی سرچشمے سے اخذ کی گئی ہوں جس میں وسیع تر اجتماعی معاملات کے اندر اسلام کو مسلمانوں کے رہنمائی کرنے کا کوئی حق نہ ہو جس میں معروفات اور منکرات کی تعیون میں شریعت کا فیستہ کوئی آخر فیستان نہ ہو اور اسلام کی کتنی معروف منکر اور منکر معروف بنا دی گئے ہوں جس میں انسانی اور بیل الاقوامی تعلقات کی بنیاد عدل و انصاف اور تعاون علی البر کے اسلام اصول کے بجائے کسی قوم کسی نسل کسی لیوطن کسی تبقی یا کسی مسلمان اپنے انفراد معاملات میں بھی اسلام احقام اور ضوابط پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد نہ ہوں اندازہ لگائیے کہ ایسے نظام اور ماحول میں ایک مسلمان کی نفسیات کا کیا حال ہوگا ابتدا میں کیا رہے گا اور آگے چل کر کیا ہو جائے گا کوئی شک نہیں کی اس کی قوت شامہ وہاں کی افونت سے معنوس ہو کر رہی گی اور اب صرف نظری کی حد تک اس گندگی اور افونت کو گھن کھانی کی چیز کہے گا عملی طور پر اس سے کوئی گھن نہ کھائے گا انسانی نفسیات کا جی شخص نے بھی تھوڑا بہت متعلیہ کیا ہوگا وہ بالعقین اسی نتیجے پر پہنچا ہوگا کہنا چاہی کہ بات علم النفس کے مسلمات میں سے ہے ظاہرے کہ دین کے معاملات میں نفسیات اصول بدل نہ جائے گا آپ چاہیں تو لاکھوں کی گروہ میں سے کچھ افراد کو مستثنہ کر دیں لیکن تجربے اور مشاہدی کی دواہی بتاتی ہے کہ 99% اپنی اجتماعیت کھوک کر یا اس کے بند ڈھیلے کر کسی غیر اسلام نظام کو اپنے پر مسلط کرائے گی اس وقت تو اہل ایمان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے بستر انگاروں کا علاؤ بن گئے ہیں جیسے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف آبلے ڈال دینے والی گیس کے بم پر بم پھٹ رہی ہیں اس صورتحال سے گھبرا کر وہ دور نکل بھاگنے کے لئے چاروں طرف اپنی پریشان نگائیں دوڑائیں گے جو اشتراب میں ہاتھ پاؤں بھی لائیں گے مگر ظاہر ہے کہ جو نظام اور جو اقتدار زندگی کے اجتماعی اور ملت کے مسلمان ہونے کے بوجود اس پر ان اقدار ان مسال ان افکار ان نظریات اور احکام قوانین کے تحت حکومت کرتا رہے گا جن کا کہ اس کی نام مسلمان فطرت اور اس کی سیاسی مسئلحت تقاضی کرے گی آخر کار آنکہ آہستہ آہستہ اس صورتحال کی عادی ہونے لگیں جذبات کی بے قراری اور ذہنی بغاوت پر تھکاوٹ اور پھر افسردگی تاری ہونے لگے گی استراب احساس غم کی سطح پر آ جائے گا اور بغاوت کی آر حسرت کی راک میں تبدیل ہو جائے گی پھر دور بھی ختم ہوگا اور اب دینی حمیت سے دل خالی ہونے شروع خالفت باقی نہ رہ جائے گی ہوتے ہوتے چوتھا اور آخری دور آ جائے گا جب غیر اسلام خوب بن جائے گا جو کبھی انتہائی ناخوب تھا مسلمان اس نظام اور اقتدار کو جو اس کے دین کو دیس نکالا دے چکا ہے یا کم اس کم یہ کہ جس نے اسے قید خانہ بنا رکھا ہے مگر غیر اسلام نظام کے خلاف زبان سے بھی کوئی ناغ ناغواری نہ کرے گا انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اس کے احکام ومرضیات کے تحت ہی وہ اس دنیا کا نظام چلانے کا ذمہ دار ہے وہی اس کا مقدر عالی اور اصل قانون ساز ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اسی نظام کی پہلوی پر موقف ہے یہ اور اسی طرح کی دوسرے بہت سے مجھے حقائق کے مذہبی اجتماعات میں زیب داستان کے طور پر بیان ہوتے رہیں گے مگر دنیا کے وسیح عملی میدان میں ملت اپنی زندگی کی گاڑی اس ملت کی موجودہ حالت اس حقیقت کا زندہ ثبوت بنی سامنے موجود ہی ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی نظری اور منطقی دلیل کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے واقعات کی سوازہ ترین گوائی کو ہوش کے کانوں سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ باطل اقتدار غیر اسلامی نظام ایمانی حنیت اور دینی حص پر کس طرح کی چوٹیں لگا سکتا ہے اور چوٹیں لگاتے لگاتے اس پر کیسی سکتے کی بلکہ موت تک کی حالت تاری کر دیا کرتا ہے اسلامی اجتماعیت سے محروم زندگی جس مسلمان کی دین اور ایمان پر ایسے سخت حملے کرتی اور انہیں ایسے عظیم خطرات میں ڈال دیتی ہے سوچئے بھلاو کب تک اور کس حد تک سچا مسلمان باقی رہ سکتا ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ شیطان کی ہزار کوشش وں پر اس کی ایک کوشش بھاری ہے کہ مسلمان کو اجتماعی زندگی سے محروم کر دے ایک مسلمان کو اگر وہ الگ الگ شکار کرنا چاہے گات اسے اتنے ہی گھڑے کھوڑنے پڑیں جتنے کہ مسلمان ہوں لیکن اگر انتشار یا غیر اجتماعی زندگی کا گھڑا کھوڑ لیتا ہے تو یہ اکیلا ہی گھڑا ان کی بھاری اکثریت کے لئے کافی ہو جائے گا اس لئے اگر جماعت سے الگ یا محروم رہنے والوں کو احانزر نے شیطان کا بیبس اور آسان شکار فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے جسے بہتر تعبیر اس صورت حال کیا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی اجتماعی زندگی کے بیش بہا سمرات غیر اجتماعی اور مسلمان کو شدید کا سید زبو بنا دیتی ہے مگر اجتماعی زندگی ان کے لئے کیا ثابت ہوتی ہے اجانی کے لئے حادی اسلام کا ارشاد سنیے ترمزی کے حدیث ہے یاد اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے یعنی اجتماعی زندگی وہ زندگی ہے جس میں مسلمان اللہ کی نمازشوں اور نسرتوں کے فی واقع سزاوار بنتے ہیں اگر یہاں بھی یہ سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو اب یہ ایک غیر ضروری سوال ہوگا کیونکہ غیر اجتماعی زندگی کے عملی نتائج اگر وہ سب کچھ ہیں جن کا حال ہم ابھی جان چکے ہیں تو اس کا کی مطلبہ اجتماعی سے جو معاشرہ بے بہرہ ہوتا ہے وہ اگر غلط افکار و عمال کو پرمان چڑھاتا اور سوال افکار و عمال پر خزان کی قیفیت تاریخ کر دیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان کے لئے بر و تقوی کی رہ دشوار سے دشوار تر ہوتی جاتی ہے تو معاشرہ جو اس اجتماعی سے بہرہ ور ہوگا قطعا ایک مختلف صورتحال کو وجود میں لائے گا سوال افکار و عمال کو پروان چڑھائے گا باطل افکار و عمال کو پنفس نے سے روکے گا نیک رویح کی ترغیبیں دیتا رہے گا جس کی کسی کوفت بھری مجبوری سے کوئی مسابقہ پیش نہ آئے گا اگر اس کے اندر دینی حص اور ایمان حمیت پر مسلسل ہتوڑے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دین اور ایمان کو ایسی کسی جان لیو آفت کا سامنا بلکل نہ کرنا پڑے گا مختصر ایک اجتماعی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر مسلمان اپنے مولا کی تاعت و بندگی کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا بھی صرف یہی ہے کہ اس کی تاعت و بندگی کا حق ادا کیا جائے یہی اس کا مطالبہ ہے اور اسی میں اس کی صرف جماعتی زندگی ہی اسے محبوب کیوں نہ ہوگی اور جو زندگی اسے محبوب ہوگی بد یہی بات ہے کہ اس کی رحمتوں نمازشوں اور نسرتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہوگا معلوم ہوا کہ صحیح اجتماعی زندگی ہی میں دین و ایمان کو پوری پوری نشن و ماملتی اور مسلمان کی دنیوی و اخروی فلاح محفوظ رہتی ہے سوچئے کتنے پیش قیمت ہیں اجتماعی زندگی کے یہ سمراد اور کتنی ضروری ہے اسلام اور اہل اسلام کے لئے اجتماعی زندگی گوشہ نشین بزرگوں کا مسئلہ اس موقع پر واقعات کی بات شہادتیں ذہن میں ایک کتنی بزرگان دین ہیں جن کی زندگیاں اس بات کی تائید نہیں کرتی اس کے برخلاف اور اس امر کا ثبوت مہیا کرتی ہیں کہ جماعتی زندگی سے بلکل کٹ کر بھی بندگی خدا پرستی کا اونچے سے اونچا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان بزرگوں نے ایسی زندگی گزاری لیکن اس کے باوجود شیطان ان کے طرف رخ کرنے کی بھی جرت نہ کر سکا چہ جائے کا انہیں شکال کر لیتا اس ملجھن کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں شاہدی کوئی کلیہ ایسا ہوگا جس میں استثناء نہ ہو جب کہا جاتا ہے کہ فلان بات کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے تو اس کا مطلب عمومن یہ نہیں ہوا کرتا کہ کبھی اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا بلکہ ایسا صرف غالب صورتحال کے پیش نظر کہا جاتا ہے اور کہنے کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے اس فرمایا گیا اور مطلب اس کا یہ کہ عمومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے چنانچہ جہاں واقعات اس عمر کی شہادت دینے کو تیار ہیں کہ بعض افراد جماعتی زندگی چھوڑ کر بھی بڑے خدا ترس اور عابد و زاہد گزرے ہیں وہیں اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان بعض افراد کے مقابلے میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اس جماعتی زندگی سے محروم ہو کر اپنے دین کو ضروری حد میں بھی محفوظ نہ رکھ سکے اور خدا کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ قریب ہو رہے اب مجموعی حیثیت سے دیکھیں کہ نفع نقصان کا میزانیہ کیا رہا اور جماعتی زندگی کا وجود اور عدن وجود دونوں امت مسلمہ کے حق میں اپنی جگہ کیا ثابت ہوئے جہاں تک دین کے احکام اور ہدایت کا تعلق ہے وہ عام انسانیت عام حالات اور عام حقائق کو پیش نظر رکھ دیئے گئے ہیں نہ کہ مخصوص حالات اور مستثنہ افراد کو سامنے رکھ کر اس لئے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا جو حکم اس نے دیا ہے عام انسانوں کے پیش نظر ہی دیا ہے اور اس سلسلے میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے عام صورتحال کو سامنے رکھ خریف فرمایا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب اس نے ایک بات فرما دی ہے تو اب عوام اور خاص سبھی کے لئے واجب تسلیم ہو چکی ہے کیونکہ شریعت کے احکام بلا تفریق سبھی کے لئے ہوتے ہیں اور کوئی فرد بھی چاہے وہ کیسی مخصوص رجہانات یا قوتوں کا مالک کیوں نہ ہو ان کی پیروی کی ہیں لیکن اب جماعت زندگی کے اہمیت اور افادیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس سے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ لوگ خدا پرستی کے جن اونچے مقامات پر پہنچے تھے اس کے بخلاف عمر حق کے ہے کہ اگر صحیح اجتماعی زندگی کی انگانتیں اور تنہائی کی گوشوں میں زیادہ زیادہ فرشتوں کے درجے تک پہنچ سکے ہوں لیکن اسلامی اجتماعیت کی انگاموں میں رہ کر وہ ابو بکر عمر ہو کر گزرے ہوتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے دور رہ کر ایک شخص چاہے کچھ بھی بن جائے لیکن میاری طور پر انسان نہیں بن سکتا جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج رکھ کر اس دنیا میں بھیجا تھا اور جسے پرشتوں کبھی مسجود بنایا تھا اسلامی اجتماعیت اگلا عنوان ہے اسلامی اجتماعیت مقصد اجتماع دنیا کا ہر منظم اجتماع اپنا کوئی نقع متعین مقصد رکھتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ متعین مقاصد اجتماعیت اجتماعیت تنظیم کو وجود میں لائے کرتے ہیں اس لئے کوئی اجتماعیت بجائے خود مطلوب نہیں ہوتی بلکہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کا صرف ذریعہ ہوا کرتی ہیں اور اس کی جو قدر اہمیت بھی ہوتی ہے اسی مقصد کی بنیاد پر ہوتی ہے اگر کسی تنظیم سے پیش نظر مقصد کا حاصل ہونا صحیح معنوں میں متوقع ہو تب تو اسے جو قدر اہمیت بھی دی جائے کم ہے لیکن صورتحال اگر یہ نہ ہو تو چاہے یہ تنظیم سیسا پلائی دیوار ہی ہے تو اسلام کی مطلبہ اجتماعیت کے سلسلے میں محض خیال بن کر نہ رہ جائے محض خیال بن کر نہ رہ جائے گی کوئی وجہ نہیں کہ اس کے معاملے میں اس بدہی اور مسلمہ حصول حقیقت سے اختلاف کیا جا سکے اس لئے عقل کہتی ہے کہ اس نے اپنے پیروں کو جس اجتماعیت تنظیم ہرگیز نہیں ہو سکتی بلکہ وہ لازم ایک مخصوص قسم کی اجتماعیت ایک خاص طرز کی وحدت اور ایک با مقصد تنظیم ہی ہوگی یقینا کوئی نہ کوئی متعین مقصد ہوگا جس کی خاطر ہی لوگوں کو متحد اور منظم زندگی بسر کرنے کا احکم دیا گیا ہے نیز یہی مقصد وہ چیز ہوگی جو مسلمانوں کی کسی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلامی اجتماعیت اور تنظیم ہے یا نہیں اگر اس مقصد کے حاصل ہونے کا واقعی ذریعہ بن سکتی ہو تو تب تو اس اسلامی اجتماعیت اور پچھلے اور آنے والے صفحات کر رہے ہیں لیکن حقیقت واقعی اگر یہ نہ ہوئی اور مسلمانوں کا تنظیم قافلہ اس مقصد کی طرف بڑھتا دکھائی نہ دیا تو اسے اسلامی اجتماعیت کہلانے کا کوئی حق نہ ہوگا نہ اسے ان احکام دین کی پہلے سمجھا جائے گا جو ملی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں دی گئے ہیں اور اگر خدا نے خواستہ معاملہ اس حق سے بھی آگے بڑھا ہوا ہو مسلمانوں کی تنظیم اپنے بنیادی فلسفے اور اپنے فطری مزاج ہی کے اعتبار سے کچھ ایسی واقع ہوگی کہ اس سے الٹی اسلامی جماعت کی اصل مقصد کی رہ رندتی ہو اور اس کے سمرات اس مقصد کے بجائے کسی اور ہی مطلوب بنتے ہو تو یہ اگرچہ مسلمانوں کی تنظیم ہوگی مگر اسلام کے حق میں ایک لانت سے کم نہ ہوگی اور اس کے بارے میں اس کی خواہش صرف یہ ہوگی کسی توڑ دیا جائے اس کی موجودہ بنیادیں ڈھا دی جائیں اور اس کی جگہ وہ تنظیم بپا کی جائے جس سے اس کا مقصد اجتماع پورا ہوتا ہو وہ مقصد کیا ہے جس کے لئے اسلام نے اپنے پیروں کو منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے یہ سوال دراصل یہ سوال ہے کہ خود ان پیروانی اسلام کا بحیثیت ایک ملت کے مقصد وجود اور فریضہ منصبی کیا ہے کیونکہ کسی ملت کا مقصد وجود یا فریضہ منصبی ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لئے ملت بنتی اور ایک متحد و منظم گروہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے اس لئے ملت اسلامی ہو جائے گا قرآن مجید نے اس سلسلے میں مختلف معاقع پر جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں پر حق کے شاہد رہو تم ایک بہترین امت ہو جسے دوسرے انسانوں کے لئے برپا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو سور شورا اس نے تمہارے لئے وہ دین مقرر فرمایا ہے جس کی تلقین اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر کی ہے اس ہدایت کے سار کہ تم اس دین کو قائم کرو یہ تینوں چیزیں شہدت حق عمر بالمعروف و نحیان المنکر اور اقامت دین دراصل ایک ہی معنی و حقیقت کے ترجمان ہیں اور ان کا لفظی اختلاف اسی ایک معنی کے تین خاص رخوں کو نمائع کرنے کے لئے ہے قرآن حکیم کے ان بیانوں سے بلکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ فریضہ یا مقصد جس کے لئے مسلمان اس زمین پر ایک جماعت کی حصے سے موجود ہو اور ایک امت کی حصے سے معمور رہیں اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے اس لئے انہی بیانوں سے بلواسطہ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اسلامی اجتماعیت کا مقصد اقامت دین عمر بالمعروف اور شہادت حق کی سوا اور کچھ نہیں ہے صرف یہی مراد مطلوب ہے جس کی خاطر مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی اتنی تعقیدی ہدایتیں دی گئی ہیں اور ان کے اندر اس منظم اجتماعیت کی شعور کو زندہ و بیدار رکھنے کے لیے اتنے غیر معاملی احتمامات کیے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمان کسی اور غرض سے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے کوئی اور مقصد انہیں اکھٹا کرنے کا حق بلکل نہیں رکھتا کسی اور مہم کی خاطر ان کی تنظیم حرکت میں آ ہی نہیں سکتی کوئی اور مقصد انہیں اکھٹا کرنے کا حق بلکل نہیں رکھتا کسی اور مہم کی خاطر ان کی تنظیم حرکت میں آ ہی نہیں سکتی جس طرح اسلامی زندگی نہیں بلکہ جاہلی زندگی ہے کہ مسلمان منتشر اور بن صریف بنی رہی اسی طرح یہ بھی سر تاثر جاہلیت ہی ہے کہ وہ دین حق علمبرداری کی سوا کسی اور غرص متحد و منظم ہوں اس لئے ان کی کوئی اجتماعیت اور تنظیم اس مقصد سے جس قدر متعلق اور قریب ہوگی بس اسی قدر اسلامی ہوگی اور جس قدر اس سے دور اور بے تعلق ہوگی اس قدر لازم اور غیر اسلامی ہوگی حتیٰ کہ اگر اس کی دوری اور بے تعلق بنیاد اور فطر قسم ہوگی تو ایک اکثر غیر اسلامی اور خالص جاہل اجتماعیت ہوگی و اہل ایمان کی کافران تنظیم ہوگی و ایک ایسی جماعت ہوگی جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہرگیز نہ ہوگا شیراز اجتماع اسلامی اجتماعیت یہ مقصد کا ایک تائیون اس کے شراز کا بھی تائیون کر دیتا ہے اگر اس اجتماعیت کا مقصد وحید صرف اللہ کے دین کی کامت اور شہادت ہے تو یہ اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ اس دن اور صرف یہ دن ہی ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن مجید نے ایمان کو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹولیوں میں نہ بٹے رہو یہ ارشاد ربانی جس طرح اس باب میں بلکل سریح ہے کہ سارے مسلمانوں کو باہم جڑا ہوا رہنا چاہیے اسی طرح اس بارے میں بھی کچھ کم سریح نہیں ہے کہ ان کو جوڑنے والی چیز صرف اللہ کی رسی ہو معلومہ کہ قرآن نے اہل ایمان کو جس متحد و منظم اجتماعیت کا حکم دیا تھا اس کے لئے ناغذیر ٹھہرایا تھا کہ اس کی ہر اکائی اپنے کل سے صرف اللہ کی کتاب کے رشتے سے اور محض اس کے دین کی خاطر آ کر ملے اور جڑی ہو اس کے سوا اس کل کو کل بنانے والا اور اس کی اجزاء کو آپس میں جڑنے والا کوئی اور رشتہ نہ ہو ہدایت الہ کی شرح معلوم کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں یہ عمل جیسا کہ ہر صاحب نظر جانتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ اللہ نے لوگوں اجتماعیت کا رکن بن جاتا خواہ اس کی نسلیت اس کی وطنیت اس کی رنگت اور اس کی زبان کچھ بھی ہوتی ہو اور جو اسے نہ مانتا وہ اس اجتماعیت کے قریب بھی نہ پھٹک پاتا چاہے وہ قریشی ہو اور حاشمی کوئی نہ ہوتا ہو جس طرح اس دعوت کے سوا اور کو امت مسلمہ سے آج انہیں کی آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہو ایسی کسی گنجائش کا کیا سوال آپ نے تو اس طرح کی اجتماعیت اور جد بنیوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ کہے ہیں چنانچہ الجماع یعنی صحیح اسلام اجتماعیت سے پوری طرح وابستہ رہنے کی تلقین کے بعد آپ کا ارشاد ہوتا ہے احمد و ترمیزی کے حدیث کے ایک کا مفہوم ہے اور جس نے جاہیت کی پکار پر لوگوں کو بلایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگرچہ روزے رکھتا نمازیں پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جاہیت کے معنی اسلام کی زد یہ اتنی واضح حقیقت ہے جتنی بات کے شرک توحید کی زد ہے اس لئے ہر پکار جاہیت کی پکار ہوگی جو اسلامی نہ ہو جس کو قرآن حق کی پکار نہ تصفیم کرتا ہو جسے رسول خدا کی زمان سے کبھی بلند ہوتے نہ سنا گیا ہو اور جسے اللہ کی دین میں جواز کی سند حاصل نہ ہو اسلام نے ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے اور غیر جماعتی زندگی سے سخت بیزاری کا اظہار کیا ہے ایسی حالت میں اگر کوئی شخص لوگوں کو اس اجتماعی نظم سے آزادی اختیار کر لینے کی طرف بلاتا ہے تو یہ کھلا ہوا جاہلی بلاوا ہوگا اسی طرح قرآن نے تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی کے شرازے سے منسلک ہو کر رہنے کی وسیعت فرمائی ہے لہذا اگر اس کے بجائے کسی اور رشتے کو مرکز بنا کر انہیں اکھٹے ہونے کی دعوت دی جائے گی تو یہ قطعن ایک جاہلی دعوت ہوگی خواہ وخون کا وطن کا زبان کا رنگ کا غرص کوئی سا بھی رشتہ کیوں نہ ہو اس لئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دہشت بھری تنبیہ فرمائی گئی ہے قدرتی طور پر اس کا دارہ اطلاق بہت وسی ہے اتنا ہی وسی جتنا کی جاہلیت کا دائرہ وسی ہے اور اس دائرے میں جہاں دوسری چیزیں داخل ہیں وہاں یہ بات بھی داخل ہی ہے اور شاید سب سے نمائیہ طور پر داخل ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو کسی ایسے کلمہ پر جمع ہونے کی کسی ایسے رشتے سے آ بندنے کی اور کسی ایسے مرکز پر اکھٹے ہو جانے کی دعوت دی جائے جو اسلام نہ ہو یعنی اسلام نے اسے نوانسانی کے درمیان انتیاز کی کوئی بنیادی اور حقی کی وجہ نہ تسلیم کیا ہو ابو دعوت کی حدیث ہے نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے لوگوں کو کسی عذبیت کی طرف بلایا کسی عذبیت کی طرف بلایا یعنی اسلام کی خالص عقلی اور اعتقادی بنائے اجتماع کو چھوڑ کر مسلمانوں کو نسلی یا وطنی لسانی تاثبات میں سے کسی تاثب پر جمع کرنے کی کوشش کی جن پر خدا فراموش اور مادیت کی غلام قوم بالعموم جمع ہوا کرتی ہیں عید شاہد نبی صلی اللہ علیہ 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 امریکی واضح شہادت ہے کہ اسلام اور کسی عذبیت کی طرف دعوت یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکھٹی نہیں ہو سکتی غرض جاہلی پکار اور عذبیتی دعوت ایک نجاست ہے اور اسلام کا ذوق لطیف اسے ایک لمحی کے لئے بھی برداش نہیں کر سکتا چنانچہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ اغوائ شیطانی کے تحت کسی مسلمان کے زبان سے اس طرح کی کوئی بات نکل گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 نوٹس لیا اور ذہنوں کے اس گندگی کے اثر سے پاک کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگ غزو بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انساری میں جھگڑا ہو گیا مہاجر نے انساری کی پشت پر لات ماری انساری نے دوڑو اے انسار کی صدا فریاد بلند کی جواب میں مہاجر نے بھی پہنچو اے مہاجر کا نعرہ رہو اس سے کیونکہ یہ بڑی گندی چیز ہے ظاہر ہے کہ یہ بلاوہ یہ جو الفاظ ہیں جو در اصل نسلی اور وطنی نارے تھے صرف ایک مقتی جھگڑے کی سلسلے میں زبانوں سے اچانک لکل آئے تھے کسی سوچی سمجھے فلسفے اور نظری کے تحت کسی مستقل سلمان کی موز سے ہرگز نہ نکل نہ چاہیے اور جنہ ایمانی زوق کی پاکیز گی ایک لمحے کیلئے بھی برداشت نہیں کر سکتی اگر جاہلیت اور عزبیت کی طرف بلانے والے کا وجود اسلامی معاشرے کے لئے بلکل ہی اچھ ہے اور جہنم کا اندن ہے تو شخص بھی جو اس کے بلاوے پر لبیت کہتا ہے ملت کا سرمایہ اور جنت کا مہمان نہیں بل سکتا عقل اور انصاف کی بات یہ کہ اس کی بھی وہی حیثیت ہو جو اس جاہلیت اور عزبیت کی دائی کے بتائی گئی ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ نے جہاں یہ عزبیت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ بڑی گندی چیز ہے وہیں اس فیصلے کا بھی اعلان کر گیا ہے کہ اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عزبیت کے تحت جنگ کی اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عزبیت کی خاطر جان دی غرض دین کے سوا دنیا کا جو اسلامی اجتماعیت کا شیرازہ ایسی کسی چیز پر اگر مسلمان اکھٹے ہوں تو اس اجتماع کو جو چاہے کہہ لیجئے لیکن اسلامی اجتماع ہرگیز نہ کہہ سیں گے مذکورہ بالا نصوص سے حقیقت آئینی کی طرح صاف ہو جاتی ہے طریق اجتماع اب اس بحث کا صرف ایسے تو غزشتہ دونوں عمر کے وضاحت کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے قیاس اور اندازہ بھی بالکل کافی ہے مگر مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب یہی ہوگا کہ اس بارے میں بھی دین کی سریعہ ہدایتوں ہی پر اپنی اتمنان کی بنیاد رکھی جائے نظر کے صرف قیاس اور اندازے پر اس غرص کے لئے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سوری عالم ران میں مسلمانوں کے ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنی کی جو جامعی ہدایت دی ہے اس کا آغاز ان لفظوں میں سے ہوا ہے اے ایمان والو اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی دار گزار ہو اس کے بعد اور کہے کر اللہ کی رسی مضبوطی پکڑے رہنے کی وہ بات فرمائی گئی ہے جس کا حوالہ پچھلی بحث میں گزر چکا ہے اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوا کہ ان لفظوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس ہدایت کی پہلی شک ہے اور بعد کے لفظوں میں اس کی جو دوسری شک اتشاب بھی ہے اس پہلی کی وجود پر منحصر ہے یعنی جس طرح اسلام اجتماعیت ظہور میں نہیں آسکتی جب تک اللہ کا دین ہی اس کا شیرازہ نہ ہو اسی طرح دین مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ ہرگز نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ فی الواقع ایمان والے نہ ہو اور اسلام اللہ کی تات گزاری میں وہ سرگرم عمل نہ ہو اس اجتماعیت کا جوزو بننے جوزو بنانے اور جوزو باقی رہنی کے اور صرف یہی لازمی شرط ہے اس کے بغیر کوئی شخص اس جماعت کا رکن بننے کا اہل نہیں ہو سکتا نہ اسے اس کا رکن بنائے جا سکتا ہے جس شخص کے اندر یہ صرفتیں جتنی پکتہ ہوں گے اس جماعت کا اتنا ہی اچھا اور کے پروان چڑھانے اور پروان چڑھاتے رہنے کا پورا احتمام ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جس ہدایت کا ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف اتنی لفظوں پر ختم نہیں ہو گئی ہے جن کے حوالے اوپر آ چکے ہیں بلکہ آگے وہ یہ بھی کہتی ہے سور عالم ران اور چاہیے تم میں وہ گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلاتا نیکی کا حکم دیتا اور برائی اسے روکتا ہو یہ دراصل اس ہدایت کی تیسری اور آخری شک ہے جو ایک پہلو سے پہلی شک کا تکمیلہ بھی ہے اس کا منشاء یہ ہے کہ حبل اللہ کے مرکز پر اکھٹا ہونے سے اہل ایمان کی جو جماعت وجود میں آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دائرے کے باہر بھی خیر کے دعوت دیتی رہے معروف کا عمر کرتی رہے اور جہاں بھی ایمان اسلام اور تقوی کے تقاظوں کو فامال ہوتے دیکھے روک بن کر سامنے کھڑی ہو جائے صرف اسی شکل میں اس بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے اس جماعت کے افراد ان ستوں کے فی الواقع حامل باقی رہیں جن کا پایا جانا اس جماعت کی رکنیت کی بنیادی شرط ہے یہی وجہ کہ پیغمبر اسلام کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض تسکیہ بھی تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اس بات کے ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں اور جو افراد اسے قبول کریں انہیں اللہ کی آیتیں سنائیں کتاب احکام الہی کی تعلیم دیں اور حکمت یعنی روح دین سکھائیں اسی طرح اس بات کی بھی ذمہ دار بنائے گئے تھے کس دعوت کے قبول کرنے والوں کے علم اور عمل اور اخلاق میں جو خامیاں پائیں ان کی اصلاح کرتے رہیں جو کچھ آپ کے فرائض منصبے میں داخل دا ممکن نہیں کہ آپ کا عمل ذرہ برابر بھی اس سے مختلف ہوتا چنانچہ تاریخ کی پیشانی پر ہر شخص اس ابریوی حقیقت کو نمائن دیکھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس سے کم کسی بات پر راضی بھی نہ اس سے زیادہ کسی چیز کے تعلیب بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اسی کی بندگی کی طرف بلاتے جو لوگ اس دعوت پر لپیک کرتے صرف انہی کو امت کا جزو بناتے اور جن لوگوں کو امت کا جزو بنا چکتے انہیں اپنی دامن تربیت میں لے لیتے یعنی ان کے اندر ایمان اسلام اور تقوی کا جوہر پروان چڑھاتے رہتے یہی سب کا سب وہ کارن عبوت تھا جس کے نتیجے میں اسلامی اجتماعیت اور امت مسلمہ وجود میں آ سکی فورت ٹاپک ہے اسلامی اجتماعیت کی حیت کاملہ ریاستی نظام حکومتی نظام کی ناغذیر ضرورت اجتماعیت کا نقطہ کمال اور اس کی آخری منزل ایک حکومتی نظام کا قیام ہے یہ نظام بجائے خود تو ہرگز مطلوب نہیں ہوتا لیکن عملی طور پر انسانی معاشری کی ایک ناغذیر ضرورت بہرحال ہے کیونکہ جس طرح ایک حقیقت ہے کہ نوئے انسانی کے افراد اپنی فطری طلب کی بنا پر اور اپنی فطری ضرورت کی تحت ایک ساتھ اکھٹے ہو کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہی ہے کہ ان کا اجتماعی گزر بسر کچھ ایسے مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے جن کا حل ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ضروری جتنا کہ بچے کے لئے ماں کی گود اور باپ کا سایہ ضروری ہوا کرتا ہے کیونکہ مسائل ایک طرف تو مستقلا موجود رہتے ہیں دوسری طرف انتہائی اہم بھی ہوتے ہیں مستقلا موجود اس لئے رہتے ہیں کہ ان کا سرچشمہ کہیں خارج میں نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہوں تو کبھی پیدا نہ بھی ہوں بلکہ انسان کے اپنے اندرون ہی میں ہوتا ہے یہ دراصل اس کی اپنی جبلت ہی ہوتی ہے جو یہ جن لیتی ہے اس لئے جب تک اپنی جبلت سے بلند اور آزاد نہیں ہو جاتا جو کم از کم 99% افراد کی حد تک تو قطعن ناممکن ہے یہ مسائل لازم پیدا ہوں گے اور مستقلا موجود رہیں گے انتہائی ہم اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اجتماعیت کی غیت ہی فوت ہو جاتی ہے بلکہ یوں کہیں کہ اس کے عملی نتائج بلکل الٹے نکلنے لگتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے اندر جہاں خیر کی قوتیں موجود ہیں وہیں پہلو بپہلو شر کی قوتیں بھی کار فرما ہیں نغے انسانی کے کردار کی پری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے اور قرآن حکیم کا صاف و سریح اعلان بھی ہے جس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے دل میں تقوی اور فجور دونوں کا الہام کر رکھا ہے فَلْهَمْ هَا فُجُور هَا وَتَقْوَا اس امر واقعی کی موجودگی میں اور اپنی اس جبلت کے ساتھ جب بہت سے انسان اکھٹے ہو کر رہیں گے تو یقینا وہی کچھ ہوگا جس کا ہم ہر لمحہ مشاہدہ کرتے رہتے کراؤ بھی ہوگا مفادات میں کشم کش بپا ہوگی خود گرزیوں کا زور ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی خلاف زیادت ہوں گی حقوق پر گا کے پڑھیں گے اور جان و مال عزت و عبر کسی چیز کے امان باقی نہ رہ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اجتماعیت کو انسان نے اپنی دل کا سکون جان کر اور اپنی جائے پناہ سمجھ کر اپنایا ہوگا وہ اس کے لئے جان کا عذاب ثابت ہوگی ایسی حالت میں اس کے لئے منتقی طور پر دو ہی چارے کار ہو سکتے ہیں یا تو کوئی اجتماعیت ہی سے توبہ کر لے یا ہی اسے ایسا کرنی دیں گی اس لئے عملا اس کی سوا اور کوئی چارے کار باقی نہیں رہ جاتا کہ اس کے پاس ان مستقل اور انتہائی اہم مسائل کا کوئی مستقل اور معاف سرحل بھی ہو دوسرے لفظوں میں یہی کہ کوئی ایسا انتظام ہو جو خواہشوں کے ٹکرہ اور مفادوں کی کشمکش کو قابو میں رکھے کوئی اسی طاقت ہو جو ظلم پر آمدہ ہاتھوں کو پکڑ لی کمزون کو محفوظ رکھے مظلموں کی فریاد رسی کرے اور حقوق کو آپ دلائے بغیر کسی بحث اور دلیل یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اسی انتظام اور اسی طاقت کا دوسرا نام ہے یعنی یہ صرف حکومتی نظام ہی ہے جو کسی اجتماع کے اندر امن و انصاف کی فضاء قائم رکھ کر سکتا اور برقرار رکھ سکتا ہے یہ ایک صاف اور فطری حقیقت ہے اور اس کا انکار اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان اسی طرح آئین اپنی فطرتی کی بنا پر ایک ایسے واضح اور حاکم کا ضرورت مند بھی ہے جو اجتماع کے مختلف افراد کو ایک دوسرے کے خلاف دست درازیاں کرنے سے رکھے پھر یہ حکومتی نظام کسی اجتماع اور معاشرے کی صرف داخلی ضرورت نہیں ہے بلکہ کرتی رہتی ہیں اسی طرح مختلف اجتماعی وحدتوں اور قوموں کو بھی آپس میں ٹکرایا کرتی ہیں اور کوئی قوم اپنے خلاف جاریحان اقدامات کی طرف سے کبھی مطمئن نہیں رہتی ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اس کے لئے اپنی دفاع کا انتظام رکھنا اور اس کا سب سے پہلا نہیں تو ایک اہم ترین فریضہ ضرور ہوئی ہوگا یہ تو صحیح ہے کہ ضرورت پر جانے پر دفاع کا فرض اس اجتماع کے افراد ہی انجام دیں گے لیکن اگر اس سلسلے میں نے اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے انفراد فیصلوں پر چھوڑ دیا گیا کہ جو شخص جب چاہے اور جس طرح مناسب سمجھے اپنے اس فرض کو انجام دے تو کامیابی کے توقع رکھنا عبس ہی ہوگا کسی بنصری فوز نے آج تک کسی منظم حملے کا مقابلہ نہیں کیا ہے اس لئے افراد اپنی اپنی جگہ چاہے کتنے ہی فرض شناس باہمیت اور جام فروش کیوں نہ ہو اگر وہ کسی نظام امر اطاعت کی تحت نہ ہوں گے دوسرے لفظوں میں گویا حقیقت وہی نکلی کہ ہر اجتماع اپنی دفاع کے لئے اپنے دفاع کے لئے ایک حکومتی نظم نصف کا محتاج ہے یاد ہوگا کہ دفاعی مسئلیت اور ضرورت بھی بنیادی اسباب میں سے ایک ہے جو انسان کے اجتماعیت کو لازم ٹھہراتے ہیں اس لئے اس احتیاج کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا قیام خود اجتماعیت کے اپنے مقصد وجود کی خاطب بھی ضروری ہے اسلام اور نظام حکومت مسئلی معاشرہ بھی انسانی معاشرہ ہوتا ہے اور انسانوں سے بنتا ہے جن کے اندر خیر و شر دونوں کی قوتیں کام کیا کرتی ہیں اور جن کی دلوں میں فجور اور تقوی دونوں ہی کا الہام فرمایا گیا ہے اس لئے ممکن نہیں کہ فجور کے اثر سے بلکل پاک رہے کیونکہ اپنی تمام تر خیر پسندیوں اور تقوی شعاریوں کے باوجود مسلمان بھی انسان ہی رہتے ہیں اس لئے ان کے معاشرے میں بھی انسانی جبلت کی کمزوریاں ہمیشہ پائی جا سکتی ہیں ہمیشہ پائی گئی ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی رہیں گی اسلامی شریعت میں حدود اور تعذیرات کی جو ایک طویل فہریست موجود ہے اور فصل مقدمات ظلم کا ان کے قریب سے گزر نہ ہوگا وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں گے بلکہ وہ انہیں ٹھیک وہ انسان سمجھتا ہے جس کی جبلت خیر کے ساتھ ساتھ شر سے بھی وابستگی رکھتی ہے اور جس سے ہمیشہ ہر غلطی سادر ہو سکتی ہے اس لئے جس طرح دوسرے معاشروں کو حکومت ادارے اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے افراد کے درمیان امن و انصاف پائم رکھ سکیں ٹھیک اسی طرح یہ اسلامی معاشرہ بھی اس نظام سے بینیاز نہ رہ سکے گا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس کرے گا کیونکہ انسان کے جانی اور مالی حقوق کو جو اہمیت اور حرومت اسلام نے عطا کر رکھی ہے وہ کہیں اور شاید ہی پائی جاتی ہوں گی اب جہاں تک دفاعی ضرورت کا تعلق ہے مسلم معاشرے کوئی ضرورت بھی ٹھیک اسی طرح لاحق رہے گی جس طرح کی کسی اور معاشرے کو ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں جب تک غیر اسلام باقی ہے اسی معاشرے کے خلاف اقدامات کا اندیشہ ہر آن لگا رہے گا اور رہ رہ کر عملی صورت بھی اختیار کرتا رہے گا اس لئے اسے اپنی معصر حفاظت اور کامیاب مدافیت کے لئے بھی ایک فطری طلب اور ناغذیر ضرورتی ہے نظام خلاف کا شرعی وجوب اس بحث سے مسلم معاشرے کے لئے ایک حکومت اداری کی ضرورت اگر چہت پوری طرح آیاں ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تمام تر عقلی اور فکری ہے حالانکہ گفتگو کسی انسانی نظام فکر انحسار اسی پر رکھا جائے ورنہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے خود اسلام نے مسلم معاشرے کو اس نقطے نظر سے نہ دیکھا ہو جسے بنیاد بنا کر اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی ہے اس غرض سے جب آپ شریعت کی طرف رجوع کریں گے تو پائیں گے کہ ایک حکومت اداری قیام کے متعلق قرآن اور حدیث کی ہدایتیں اسوے رسول صلی اللہ علیہ 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 کی شہادتیں اور علماء اسلام کی سراحتیں سب کچھ موجود ہیں جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے اس کا حال ہے کہ ایک طرف تو اس نے مسلمانوں کا اپنے اول الامر یعنی عمرہ و حکام کی رکھی ہے جن کو ایک حکومت اداری کے بغیر نافذ کیا ہی نہیں چاہ سکتا مثلا قاتل کو موت کی سزا دینا چور کا ہاتھ کٹ لینا زانی کو سنسار کرنا یا تعزیانے لگانا وغیرہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اس عمر واقع کا اعلان ہے یہ قرآن کے نزدیک مسلم معاشرہ قطعی طور پر ایک با حکومت معاشرہ ہے وہ ایک حکومت نظام کے تصور کے بغیر مسلم معاشرے کا کوئی تصور نہیں رکھتا یا کم از کم یہ کہ رکھنا نہیں چاہتا بلا شبہ وہ اس طرح کے الفاظ تو نہیں استعمال کرتا کہ اے اہل ایمان تم اپنا ایک حکومت نظام قائم کرو اور قائم رکھو مگر اس کی وجہ اس ایک بات کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایسا کرنا بالکل غیر ضروری تھا ایک وجہ خود واضح اور تیش شدہ حقیقت کے بارے میں خواہ مخا کا اعلان و اظہار تھا آخر جہاں دو پر تمازت کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سورج کی وجود کی سراحت کا کیا سوال باقی رہ جاتا ہے مسلمانوں سے اپنے عمرہ و حکام کی تات کا مطالبہ کرنا اور انہیں مجرموں کے خلاف ایک حکومت کے سے اقدامات کا ذمہ دار پھیرانا اپنی جگہ اس بات کی خود ہی سب سے بڑی سراحت ہے کہ وہ ایک حکومتی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ہوتی ہی ہیں یا ایک انہیں ایسا ہونا ہی چاہیے چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے ان آیتوں میں سے جن میں مسلمانوں پر ایک حکومت سے اقدامات کی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ایک آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں علماء متقلمین نے اس آیت کو اس بات کا ثبوت قرار دیا ہے کہ امت کے لئے اپنا ایک متقین امام یعنی حکمرہ مقرر کر لینا واجد ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے چوروں اور زانیوں پر حد جاری کرنا واجد تھیرایا ہے اس لئے ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو اس فرمان خداوندی کا راست مخاطب اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار ہو ادھر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عام افراد وہ اشخاص کو مجرموں پر حدیں جاری کر دینے کا حق حاصل نہیں بلکہ جہاں تک آزاد مجرموں کا تعلق ہے ان پر حد جاری کرنی کے بارے میں تو اس بات پر اجماع ہے امام کے سوا اور کسی کے لئے وقت ان جائز ہی نہیں اب جب کہ حدیں جاری کرنی کی قطعی اور لازمی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ دار اسے اہدہ برعا ہونا ایک امام کے بغیر ممکین نہیں اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ جس شئے پر کسی عمر واجد کی تعمیل منحصر ہو اور وہ حد استطاعت سے باہر بھی نہ ہو وہ خود بھی واجب ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں امام کے تقرر کا واجب ہونا بلکل قطعی ہو جاتا ہے تفسیر قبیر اب رہا احادیث کا معاملہ تو اس طرح کی متعدد احادیثیں کتاب کے پہلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں جو مسلم معاشرے کے لئے ایک حکومتی نظام کی زورت پر روشنی ڈالتی ہیں یاد تازہ کرنے کے لئے ان میں سے دو خاص حدیثوں پر پھر سے نظر ڈال لیجئے مسلم کے حدیث اور احمد ترمزی کی حدیث ہے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جماعت زندگی کا سما کا سننے کا اطاعت احکام ماننے کا حجرت کا اور جہاد بھی صوی اللہ کا ایک حکومتی ادارے کی ضرورت کے بارے میں پہلی حدیث کا انداز کچھ اسی قسم کا ہے جیسا کہ قرآن مجید کا بھی آپ دیکھ چکے ہیں آنجر صلی اللہ علیہ 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 بیعت خلافت سے محرومی انسان کو جاہلیت کی حالت میں پہنچا لیتی ہے سراحت نیمانہ رکھتا ہے کہ مسلم معاشرہ نظام خلافت کے بغیر ہوتا ہی نہیں یا کم از کم یہ کہ اسے ایسا نہ ہونا چاہیے اور جب حقیقت یہ ٹھہری تو یہ گویا اس بات کا اعلان ظہار ہے کہ اس نظام کا قائم کرنا اور قائم رکھنا اس معاشرے کی لازمی اور فطری ذمہ داری ہے کیونکہ اس عالم ازباب میں کوئی نظام حکومت آپ سے قائم نہیں ہوا کرتا بلکہ کسی انسانی گروہ کی کوششوں سے ہی قائم ہوا کرتا ہے اس لئے مسلم معاشرہ بھی اس وقت تک باہ حکومت نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اس کی ذمہ داری محسوس نہ کرے اور اس کے لئے ضروری کوشش انجام نہ دے رہی دوسری حدیث تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس بارے میں اس کی حیثیت صاف طور پر واضح اور راست ہدایت کی ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی اجتماعی زندگی بسر کرنے کا سریح حکم دیا گیا ہے جو کوئی معاملی قسم کی نہیں بلکہ سما اور طاعت یا ایک حکومتی ادارہ رکھنے مالی اجتماعی زندگی ہو کیونکہ سما وطاعت کا وجود کسی نے کسی طرح حکومت کے وجود ہی پر موقف ہے جہاں حکومت نہ ہو وہاں اس سما وطاعت کا بھی کوئی سوال باقی نہ رہ جائے گا چنانچہ یہ دونوں الفاظ احادیث میں کسرس سے استعمال ہوئے ہیں اور قریب قریب ہر جگہ ان سے مراد عمرہ حکام کی اطاعت ہی ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس باب میں ساری دنیا پر روشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معنی تو ابتداہی سے صحابی عمر حکم تھے مگر حجرت کے بعد تو آپ صلی اللہ پر ایک جماعت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائد و سربراہ تھے پورا اسلامی خط ارز ایک مملکت تھا اور آپ اس مملکت کے حکمرہ تھے غرض ایک اسٹیٹ اور ایک گورنمنٹ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مسلم آبادی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری طرح موجود پایا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مدنی زندگی کا لمح لمح اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام کے ساتھ مسلم معاشرے کے ساتھ منصب رسالت کے ساتھ ایک ریاست اور حکومت کا تصور معنی وحقیقت کی حد تک تو ہر وقت اور عملی طور پر بشرت امکان لازما وابستہ ہے ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسا کام کیا اور پہہم کیا جس کا اللہ کی دین سے کوئی تعلق نہ تھا ایک ایسی حیثیت اختیار کی جو نبوت کی تقاضی میں شامل نہ تھی لیکن ظاہر ہے کہ ایسا خیال کرنا کسی اور کی لئے ممکن ہو تو ہو ان لوگوں کے لئے کسی طرح ممکن نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ کا رسول مانتے ہیں اسوہ صحابہ اس مسئلے میں جو کچھ رہا اس کی ضروری تفصیل یہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ کی وفا تھی تو حضرات صحاب اکرام رضوان اللہ جمعین نے جس کام کو سب سے اہم سمجھا اور جسے ہر دوسرے کام پر مقدم رکھا وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا انتخاب اور نظم خلافت کا قیام تھا حتی کہ تدفین کے فریضے کو بھی مؤخر رکھا گیا جب خلیفہ کا انتخاب ہو گیا تب جا کر اسے دفن کیا گیا صحابہ کا اطرز عمل نہ اختلافی تھا نہ ہنگامی بلکہ اجمائی بھی تھا اور مستقل بھی یعنی انہوں نے ایسا پورے اتفاق رائے سے کیا اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا جب کسی خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک اسے دفن کرنے کے فریضے کی طرف متوجہ نہ ہوئے جب تک کہ اس کے جانشین کا انتخاب نہ کر لیا گیا شرائع اقائد نصفیہ صحابہ اکرام کا متفقہ مستقل طرز عمل نظم حکومت کی ضرورت ورحمیت کے بارے میں ان کی جس شدید احساس کا مظہر ہے وہ شاید ہی اپنی نظی رکھتا ہو یہ ان حضرات کا اس بات پر غیر مشکوک اجماع تھا کہ مسلم معاشرہ ایک امام وخلیفہ دوسرے لفظوں میں ایک حکومت ادارہ سے ہرگیز خالی نہیں رہ سکتا دینی حیثیت سے ایک ناقابل قبول صورتحال ہے حضرت عموبر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ اکرام کے اجتماع کو خطاب کرتے میں فرمایا آگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور اب اس دین کے لئے ایسا شخص بہرحال ضروری ہے جو اس کے قیام و نفاظ کا ذمہ دار ہے آن جناب کا منشاہ ان لفظوں سے واضح طور پر ایک خلیفہ کے انتخاب اور تقرر کے سوا اور کچھ نہ تھا اعباس صحابہ کے بھرے مجمع میں کہی گئی تھی اور ایک زبان بھی ایسی نہ تھی جس نے اس کے صحیح اور برخ ہونے سے انکار کیا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انشاد ہے کہ اللہ عنہ نے فرمایا ان کا کہنا تو یہ ہے کہ کوئی امارت اور حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے حالانکہ امارت بہرحال ضروری ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری رسول خدا کے ان میاری جانشنیوں اور دین حق کے ان بہترین ترجمانوں کے ارشادات آپ کے سامنی ہیں ان پر نظر یا معانین ان میں استعمال نہ کیا گیا ہو جس حکومت نظام کی ضرورت پر قرآن مجید حدیث شریف اسو رسول اور اقوال وعمال صحابہ سب کی شہادتیں موجود ہوں اور ایسے واضح اور قطعی انداز کی موجود ہوں علماء شریعت اس کے بارے اور کیا کہہ سکتے تھے کہ مسلم معاشرے امامت یعنی خلافت کا ایک ایسے شخص کے لئے انعقاد جو امت کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرسکے بالاجمع واجب ہے اسی طرح علامت تفتاز تفتازانی شرح عقائد نصفیہ میں فرماتے ہیں اس بات پر اجمع ہے کہ امام یعنی خلیفہ کا تقرر واجب ہے آگے اس وجوب کے دلیلیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی امت کے لئے اپنا ایک حکومتی نظام قائم کرنا شرح واجب ہے اگر اپنے اس فریضے سے اہدابر نہیں ہوتی تو ایک اجتماعی معاصیت ہوگی جس کے لئے اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا آگے اس وجوب کی دلیلیں بیان کرتے میں کہتے ہیں اور اس کے لئے بہت سے شریع واجبات کا ادا ہونا اسی امامت پر موقوف ہے اور دراصل یہ واجبات شریع کی ادایی ہی وہ سب سے بنیادی غرض اور ضرورت تھی جس کی بنا پر رسول و صحاب رسول نے وہ کچھ کیا اور فرما یا دین کے قصر تعداد واجبات ادا ہو ہی نہیں سکتے کیسے ممکن ہے کہ وہ تو موجود نہ ہو مگر دین صحیح معنوں میں موجود ہو ماننا ہی پڑے گا کہ حکومتی نظام کے بغیر اسلام اپنی صحیح اور کامل شکی میں کبھی نمودار نہیں ہو سکتا اور عقل عام کہنے پر مجبوری ہوگی کہ جس اسلام کے پاس حکومت اور نظام حکومت نہ ہو اس کی حیثیت ٹھیک ایک لنگڑے لولے اور اپاہی جسم کسی ہے ایسے جسم کو اگرچہ مردہ لاش نہ کہا جائے گا مگر ایک تندرست اور کارامت بجود بھی نہ قرار دیا جا سکے گا اور نہ کبھی اس سے وہ کارنامے انجام پاس سکیں گے جو تندرست اور صحیح العزاء جسموں ہی سے متوقع ہوتے ہیں اسلام اور حکومت نظام کا لازمی تعلق صرف اسی اسلام تک محدود نہیں ہے اور نہ اصولاً ہو سکتا ہے جسے قرآن اور نبی آخر الزمان نے پیش فرمایا ہے بلکہ ہر اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر دین تک اس کا دائرہ وسیع ہے چنانچہ امت مسلمہ کے پیش رو امت یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث بنی اسرائیل کا نظم نسق ان کے انبیاء چلاتے تھے جب ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی معبوز ہو جاتا اس نظم نسق کی مختلف اوقات میں چاہے بظاہر جو شکلیں بھی رہی ہوں لیکن اتنی بات تو تسلیم ہی کرنی پڑے گی کہ ہر حال میں حقیقت ایک حکومتی نظامی ہوتا تھا البتہ اس کی میاری اور مکمل شکل وہ تھی جو حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی دور میں پائی گئی اس حدیث کے انداز بیان کو ذرا غور سے دیکھئے اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ملت اسرائیل میں عموماً حکومتی نظم ونصق پر برابر قائم رہا کرتا اور براہ راست اس کی نبیوں کے فرائز میں داخل ہوا کرتا تھا بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کام ان انبیاء کے مقصد وعیست تک میں شامل رہا کرتا تھا یہ نقطہ دین کے لیے سیاست کی اور اہدین کے لیے حکومتی نظام کی ضرورت کو روشن سے روشن تر کر دیتا ہے خلافت کے فرائز جی شخص کا خلافت کے منصب پر تقرر ہوگا اس کا کام عام حکومرامنوں سے بہت وزی اور بہت مختلف ہوگا یہ منصب اول و آخر ایک شرعی منصب ہے اور شریعت نے اپنے متعینہ مقصد ہی کی خاتر اسے قائم کیا ہے اس لئے خلیفہ کا فرض یہ ہوگا اور صرف یہ ہوگا کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے یہ مقصد دو لفظوں میں اللہ کے دین کا قیام جیسا کہ آہان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے واضح ہوتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کے حدیث اگر کوئی ایسا غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جس کے آرزا کٹے ہوئے لیکن قانون الہی کے مطابق تمہاری سرداری کرے تو اس کی سنو اور اطاعت کرو ایک اور موقع پر اشاد ہوتا ہے یہ چیز یعنی خلافت قریش میں رہے گی جو شخص اس معاملے میں ان کے خلاف مہازارائی کرے گا اللہ تعالی اسے مو کے بل گرا دے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں بخاری ان حدیثوں کے دیکھ لئے کے بعد اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ کوئی امیر عوام کی فرمابرداری کا اور کوئی خلیفہ خلافت کے اقتدار کا واقع حق دار اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کے قوانی اور مسالح کے تحت اپنے فرائز انجام دے اور اللہ کے دین کو قائم رکھے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی منصب کا حقدار باقی رہنا جس چیز پر موقف ہوا کرتا ہے وہ صرف فریضہ اور مقصد ہوتا ہے جس کے خاطر یہ منصب قائم کیا گیا ہوتا ہے اس لئے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشادات کا خلا ہوا مطلب یہ ہے یہ ہوا کہ منصب خلافت کے قیام کی غرض و غیت اور خلیفہ کا مرض فرض منظبی صرف اقامتی دین ہے پھر حضرت ابو وکر صدیق کا فقرہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اب اس دین کے ایک ایسے شخص کی بہرحال ضرورت ہے جو اس کی قیام و نفاظ کا ذمہ دار ہو یہ فقرہ جو دراصل صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق ہی کا نہیں بلکہ فری گرہ صحابہ کا فقرہ تھا اس بات کا صحیح اعلان ہے کہ خلیفہ کا وجود اگر مطلوب ہے تو صرف اللہ کی دین کو قائم رکھنی کے لئے اور یہی وہ فریضہ ہے جسے انجام دینا ہوتا ہے ان حقائق کی موجودگی میں علمان بجا طور پر امامت یعنی خلافت کی تعریف ہی ان مفہوم کتاب سنت میں جتنی احکام ہیں اس لئے دین کی اقامت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم معاشرے سے اس پورے مجموعے کے زندگی بسر کرائی جائے اس اجمال کی پوری تفصیل ظاہرے کے بڑی طولانی ہوگی جس کا نہ یہاں کوئی موقع ہے اور نہ کوئی ضرورت البتہ اس کے بنیاد نکات ضرور معلوم کر لینے چاہیے تاکہ خلیفہ کے فرائض کا اخخہ کا سامنے آجائے اس گرز کے لئے اگر آپ ان اسباب و مسائلے پر پھر نظر ڈال لیں جن کی بنا پر شریعت نے اس منصف کو قائم کرنا ضروری قرار دیا ہے تو نکات دو یعنی نماز زکاة روزہ اور حج کو قائم رکھنا اور معاشرے میں ان کی طرف سے غفلت نہ فیدہ ہونے دینا نمبر تین دین و ملت کا دشمنوں سے دفاع کرنا اور اس غرص کے لئے جنگ و جہاد کی جمع فرائض انجام دینا نمبر چار معاملات کا فیصلہ اور عدل کا قیام پانچ مجرموں پر سزاؤں کا نفاظ چھے افراد معاشرے کی جانمال اور عزت و عبر کی حفاظت اور امن امان کا قیام سات کمزور اور حاجت مندوں کی خبر گیری آٹھ اندون معاشرہ بھی اور بیرون معاشرہ بھی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا پورا اجتمام اگر آپ چاہیں تو مزید نکات کے بھی نام لے سکتے چنانچہ بعض علماء نے فرائز سے خلافت کی تعداد اس سے زیادہ بتائی ہے مگر حق یہ ہے کہ اس زمن میں جن دوسری چیزوں کا نام لیا جا سکتا ہے وہ یا تو انہی آٹھوں میں سے کسی کے اندر شامل ہوں گے یا پھر ان کی نوائیت بنیاد نکات کی نہ ہوگی خلافت کے حقوق خلافت یا خلیفت المسلمین کے فرائض جتنے وسیع اور ہماگیر ہیں اس کے حقوق بھی اتنے عظیم ہیں دنیا کی کوئی بھی دوسری حکومت اور حکومت شخصیت کو حقوق نہیں رکھتی جو اسے حاصل ہوتے ہیں ان حقوق کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک اتاعت سب سے پہلے حق تو یہ ہے کہ اس کے احکام سنیں اور مانے جائیں اللہ طلعہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اتاعت کو اللہ اور اتاعت کو اس کے رسول کی نیز اپنے میں کے اصحاب امر کی اس آیت میں اتاعت جن میں خلیفت المسلمین بداہت صرف احریز تھے واضح حکم دیا گیا اور اسے اہل ایمان کے لئے ضروری خیرا گیا ہے اس طرح ضروری کہ اللہ اور رسول کی اتاعت کے حکم کے پہلوہی میں یہ حکم بھی سبت کر دیا گیا ہے اس انداز کلام کو تقاضی ہے وہ اہل نظر پر مخفی نہیں رہ سکتا نبی اکرم نے اسی تقاضی کی شرح فرمائی تھی جب یہ ارشاد ہوا تھا کہ مسلم جس نے میرا حکم آنا اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے اپنے امیر کا حکم آنا اس نے دراصل میرا حکم آنا اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے دراصل میری نافرمانی کی مسلم جو اطاعت فی الواقع اللہ اور رسول کی اطاعت بن جاتی ہو وہ افراد کے اپنے مرضی اور سہولت پر موقف نہیں رہ سکتی اس کا تو حق ہوگا کہ اسے اشخاص کی طویعی آمادیوں سے اکثر بلند رکھا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ہے حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ انہوں فرواتے ہیں مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے ہمیں نبی اکرم نے بلایا اور آپ سے ہم نے بیعت کی تو ان باتوں میں جن کا ہم سے آپ نے احد لیا یہ بات بھی شامل تھی ہم ہر حال میں چاہے ہمیں گوارہ ہو چاہے ناغوار ہم تنگی کے عالم میں ہوں یا کشاتگی کے عالم میں اپنے عمرہ کے احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے پھر صرف یہی نہیں کہ طبیعت کی ناغواری اور تنگی اور پریشان حالی کے وقت بھی سماؤ اطاعت ایک مسلمان کا فرض ہے بلکہ یہ فرض اس وقت بھی اپنی جگہ جن کا توں پر قرار رہتا ہے جب یہ حکم دینے والے بد کرداری کے شکار ہوں اور حقوق کے موقع پر انہیں اپنی ذات سب سے پہلے یاد آتی ہو چنانچہ مسکورہ حدیث اطاعت میں آگے یہ الفاظ بھی آتے ہیں اور اس وقت بھی احسا ہی کریں گے جب ہماری خلاف ترجیح برتی جا رہی ہوگی اور بات اب بھی اپنی حد کو نہیں پہنچی آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمانہ تو یہاں تک ہے مسلم کی حدیث ہے تمہیں عمرہ کے حکوموں کو سننا اور ماننا چاہیے حتیٰ کہ اگر تمہاری پیٹ زخمی حدیث مسلمانوں کو تلقین کرتی ہیں کہ وہ اپنے خلاف سب کچھ جھلتے رہیں مگر سمع اطاعت کے دامن کو ہرگیز نہ چھوڑیں جب تک ایک شخص امارت یا خلافت کے منصف رفائز ہے اس کی اطاعت کا حق ناقابل انکار ہے اور مسلمان کا فرض ہے کہ اس حق کو برابر تسلیم کرتا رہے اس کی بے قداری اور اس کی بے انصاف اور ستم کوشی بھی اس کے حق کو ساقت نہیں کر سکتی یہ حق کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا انکار مسلمان کہاں پہنچا دیا کرتا ہے اس کا اندازہ زیل کی حدیث سے لگائیے جس نے اطاعت سے ہاتھ خلفہ کی نافرمانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو یہی ختم ہو جاتا ہے بلکہ ایسا ہے جو کل خدا کے حضور بھی پیش ہوگا اور جب پیش ہوگا تو وہاں اس جرم کی صفائی میں کوئی بات نہیں کہہ جا سکی گی آدمی کوئی قراری مجرم بننے کے لئے مجبور کیونکہ جو شخص بالی برابر بھی جماع سے الگ ہو رہے گا یہ حدیث جہاں ایک طرف اس حقیقت پر ایک نئی انداز سے روشنی ڈازتی ہے جو پہلی حدیث سے معلوم ہی تھی وہیں دوسری طرف یہ بھی بتا دیتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کہ خلیفت المسلمین کے حصیت اسلام اور یہ ایک ایسا خطرناک اقدام ہے جس کے بعد خود مسلمان باقی رہنے کا دعویٰ بھی بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے آدمی اپنی تمام تر دینداریوں کے باوجود جب مر جاتا ہے تو اس طرح کی جاہلی موت مرتا ہے بلکہ بعض حدیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ کلی جاہلی کی موت مرتا ہے چنانچہ یہ تنبیہ ہماری نظروں سے گزر بھی چکی ہے کہ مشکوات کی حدیث ہے جو کئی جماعت سے بالش تبر ہو رہا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ نکال پھنگا اللہ ایک جماعت کی طرف پھر لوٹائے خلافت کہا کہ صحابی عمر سے محبت رکھی جائے جس طرح ظاہر میں اس کے احکام کی دات ہو اسی طرح دلوں میں اس کی ذات کے لئے جگہ موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث ہے تمہارے اچھے خلفہ وہ ہوں گے جن سے تم کو محبت ہو اور تم سے انہیں محبت ہو اور خلفہ ہوں گے یعنی ایک خلفہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی اصل پوزیشن یہی ہے کہ لوگ اس کے لئے بہترین جذبات رکھیں اس کے دل سے خیرخواہ ہوں اور ان کی نگاہوں سے اس کی محبت اور عقیدت ٹپکی پڑتی ہو چنانچہ ایک اور حدیث میں اس رویے کو دینداری کا راست تقاضہ قرار گیا گیا ہے مسلم کے حدیث دین اخلاص مندی کا نام ہے ہم نے یعنی صحابہ نے کچھا کس کے تئی اخلاص مندی کا ارشاد اللہ کے رسول کے مسلمانوں کے خلفہ کے اور عام مسلمانوں کے یہی وجہ ہے کہ خلافت کی بیعت کو صرف ایک ظاہری اور رسمی اظہار وفاداری نہیں کہا گیا بلکہ اپنی مطاع قلب دینے سے تعبیر کیا گیا ہے مسلم کے حدیث ہے جس نے خلیفہ سے بیعت کر لی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اپنے مطاع قلب اس کے حوالے کر دی اسے چاہی کہ اپنے بس بھر اس کی پوری پر اطاعت کرتا رہے گویا خلیفہ المسلمین سے بیعت اہد اطاعت ہی نہیں اہد اخلاص و محبت کی ہے نمبر تی بیعت برائے دین و آخرت خلافت کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ضرورت سمجھ جائے اور خلیفہ سے جو بیعت کی جائے اس کے پیچھے اصل محرق صرف آخرت اور رضا الہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تین آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بوجہ ناراضی مخاطبت نہ فرمائے گا جو بڑی حدیث ہے ایک اس شخص سے خلیفہ سے بیعت صرف دنیا وی غرص محض دنیوی مسلحتوں کی خاتل کی گئی ہو یہ صحیح ہے کہ دنیا میں عام طور سے حکومتوں کی وفاداریاں اسی طرح کی ہوا کرتی ہیں اور یہی ان کے لئے بس بھی کرتی ہیں مگر اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے جس چیز کو دوسری حکومتیں اپنا آخری مطلب سمجھتی ہیں اسلام خلافت اور خلیفت المسلمین کوئی غیر معاملی حقوق جس وجہ سے دیئے گئے ہیں پچھلے مباحث میں اس کی پوری وضاحت بھی گزر چکی ہے بیعت کو دین و آخرت کی ضرورت سمجھتے ہے منقطع کرنا خلافت کا حق اسی لئے ہے کہ خلافت کی حیثیت بنیادی طور پر یہی ہے چنانچہ واضح دلائل کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلافت ایک اہم ترین دینی ضرورت ہے اور اس کا قیام شرن واجب ہے ظاہر ہے کہ جو منصب بنیادی دور پر ایک دینی منصب ہو اس کا وہی ماننا واقعی ماننا ہو سکتا ہے جب اسے دینی منصب سمجھ کر مانا گیا ہو ورنہ اس کا ماننا ایک کھلا ہوا فریو ہوگا آخر جس چیز کے اصل بنیادی حیثیت ہی کسی کو تسلیم نہ ہو وہ اس کے تسلیم کرنے کا دعوی کرتا ہے تو اس کے دعوی کو کون سہی باور کر سکتا ہے رہا محبت انطاعت کا حقوق خلافت میں ہونا تو یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے جو منصب دین جو منصب دینی کی خاطر قائم کیا گیا ہو اور جس کی حیثیت سر تاثر شغی ہو اسے ایک مسلمان فیتری طور پر محبت رقیدت ہی کی نظروں سے دیکھے گا اور اس کے ساتھ اس کا عاملی رویہ تاعت و فرمابرداری کا ہوگا یہی اس کے ایمان کا تقاضی ہوگا اور اسی میں اس کے جذبہ دینی کو آسودگی مل سکے گی خصوصاً جہاں لوگ اطاعت کے لئے تیاری نہ ہوں وہاں کسی حکومت یا امارت کا کیا محفوم باقی رہ جائے گا لوگوں کا اطاعت سے انکار تعملن نظام حکومت کے ختم ہو جانے کا واضح اعلان ہے چنانچہ یہی وجہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ خلفہ کی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا اور امکان کے آخری حد تک اس فرض کے نبھانے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ اس وقت بھی یہ فرض فرض ہی رہتا ہے جب ریایہ کی پیٹھیں ادھر ادھر رہی ہوں اور اس وقت بھی اس حق کے اطاعت کو چالنج نہیں کیا جا سکتا جب جان و مال تک کی امان باقی نہ رہ گئی ہو اسلام کے آئین میں دفعہ یہ دفعہ صرف اس لئے سبت کی گئی ہے کہ خلیفت المسلمین کی اطاعت کا معاملہ فی الواقع اس کی ذات کی اطاعت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ احکام خدا و رسول کی طاعت کا اور دین کے اجتماعی نظام کی بقا کا معاملہ ہے اس لئے وہ اپنی ذات میں ناقص اور بے کردار صحیح مگر جب تک خلافت کے منصب پر فائز ہے اسی کی فرماروائی سے اس نظام کا عملی نفاظ وابستہ ہے اسی پر دین ایک بڑے حصے کی پہر بھی موقف ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اسلامی بن ہی نہیں سکتی یوں کہیے کہ اس زمین پر دراصل اللہ تعالی کی تشریقی حقمیت کا عملی مظہر اور اس کی اقتدار کا ظاہری نشان ہوتا ہے کوئی شک نہیں کہ مسلمان سب کچھ سہے گا اور ہر بات گوارہ کر لے گا مگر اس مظہر کو غائب اور اس نشان کو مٹا ہوا نہیں دے سکتا وہ یہ تو ضرور برداشت کر لے گا کہ اسلام کی گھر میں بھی مسلمان کو سلامتی میسر نہ ہو لیکن یہ کبھی برداشت نہ کرے گا کہ اسلام کا یہ گھر ڈھا جائے اور دین کے اجتماعی نظام سے وہ محروم ہو رہے اور اگر کوئی اسے برداشت کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ایمان کی نفذیں چھوٹ چکی ہیں کیونکہ وہ اپنی دنیا کے مفاد کو دینی نظام کی وقعہ پر کھلی بھی ترجیح دے رہا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ایمان اسلام کے ساتھ کبھی اکھٹی نہیں ہو سکتی اطاعت کی حدود یہی مسئلہ جس کی خاطر اصحاب امریکی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے یہ تقاضی بھی کرتی ہیں کہ یہ اطاعت غیر معاملی حد تک ضروری تو ہو مگر ہر حال میں ضروری نہ ہو بلکہ خاص حد کے بعد الٹا اس کا انکار ضروری بن جائے کیونکہ ایک مسلمان اپنے امیر کی اطاعت میں جو کچھ بھی گوارہ کرتا ہے وہ صرف اسی لئے تو کرتا ہے جہاں تک ہو سے اس نظام پر ضرب نہ لگنے پائے جس پر اجتماعی زندگی میں اس کا یعنی مسلمان باقی رہنا موقف ہے لیکن اگر خدا نخواستہ مطالبہ کسی ایسی اطاعت کا یعنی کسی ایسی بات کے صرف گوارہ کر لینے کا نہیں بلکہ اس کے کر ڈالنے کا ہو رہا ہو جس سے خود اس نظام کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہو تو یقینا وہ اسی بات کی مستحق ہوگی کہ اسے دیوار فردے مارا جائے چنانچہ شریعت نے جس سرحات اور زور کے ساتھ اطاعت عمر کی تلقیم کی ہے اسی سرحات اور زور کے ساتھ یہ بھی فرما رکھا ہے کہ اطاعت غیر مشروط ہر جیز نہیں بلکہ قطعی مشروط ہے اور ایک خاص حد کے اندر ہی کی جانی چاہیے اس شرط اور حد کا تعیون اس نے منفی جہز سے لفظ معروف کے ذریعے کیا ہے اللہ کی معصیت کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں اطاعت صرف معروف میں ہوگی یعنی اطاعت کی شرط ایک حکم کسی معروف کے دیا گیا ہو نہ کسی معصیت کا معصیت کا حکم لازم ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کی تعمیل نہیں بلکہ عدم تعمیل ضروری ہوگی ٹھیک ویسی ضروری جیسی کہ معروف کے موقع پر اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے علماء کا اس بات پہ حجمہ ہے کہ صحابی عمر میں کسی بھی صحابی عمر کی طاعت کسی حد تک ممنوع اور کیسی حرام ہے اس بات کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے رسول اللہ نے ایک انساری کی سرکردگی میں جہاد کے لئے ایک دستہ روانہ فرمایا اور حضب دستور اسے ہدایت دی کہ اپنے امیر کی طاعت کرتے رہنا دورانے سفر ایک بار وہ ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انتہائی غصی کی عالم انہیں حکم دیا کہ لکڑیاں اکھٹی کریں جب لکڑیاں اکھٹی کی جا چکی تو کہا ان لکڑیوں کو آگ دے دو جب آگ دے دی گئی تو انہیں مخاطب کر ایک دوسری کی طرف تک نہیں لگے اور کچھ لوگ اس حکم کی تعمیل پر تیار بھی ہو گئے مگر اور لوگوں نے کہا ہم تو آگ ہی سے بچنے کے لئے رسول اللہ کی طرف بھاگ کر آئے تھے پھر اب ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خود جا خان دے غرص تھوڑی دیر بحث و تقرار اور شش و پنچ کی یہی حالت رہی اس دوران امیر لشکر کا غصہ بھی تھنڈا پڑ گیا اور آگ بھی بچ گئی پھر جب یہ سب لوگ اپنی مہم سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ واپس پہنچے تو وہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا آپ نے سننے کے بعد ان لوگوں کو خطاب کر جو حکم امیر کی اطاعت میں آگ کے اندر پھاند پڑھنے پر آمدہ ہو گئے تھے فرمایا اگر تم آگ میں پھاند پڑے ہوتے تو پھر قیامت تک کسی میں پڑے ہوتے مسلم اس واقعہ اور شاد نبی سے بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس وقت بھی حرام رہتی ہے جب کیوں کسی امیر کے کہنے پر کی گئی ہو اور ٹھیک ویسی حرام رہتی جیسے کہ کسی اور وقت ہو سکتی ہے تاعت امر کا فلسفہ اسے ہرگز قابل معافی نہیں بنا دے سکتا جس معروف میں عمرہ کی تاعت ضروری اس کی بسوطیں کہاں تک پہنچتی ہیں اس کی وضاعت بیسی لفظ معاصیت سے ہو جاتی ہے جو مسئلہ اطاعت کے منفی پہلو کو بیان کرنے کے لئے مذکرہ بالا حدیث اور دوسری بہت سے حدیثوں میں لائے گیا ہے جب یہ فرما دیا گیا کہ معاصیت کے کاموں میں کسی کی اطاعت گویا وہ سارے عمور جن کی نوعیت عمر تدبیر کی ہوتی ہے اور جن میں مختلف پہنوں کے بیش نظر ایک سے زائد رائے ہو سکتی ہے معروفی کی حدود میں داخل نہیں یعنی ایسے عمر میں صحابی عمر کے احکام کے معقولیت سے کسی شخص کو چاہیے چاہے کتنا شدید اختلاف کیوں نہ ہو اور اپنی رائے کے صاحب ہونے پر کتنا ہی گہرہ اتمنان وہ کیوں نہ رکھتا ہو ان احکام کو اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس طرح کا ہر حکم معروف کا حکم ہے اور معروف میں امیر کی طاعت ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ این ممکن ہے کہ ایک شخص کو اپنی رائے کے صاحب ہونے پر جو اتمنان ہو بلکل صحیح بنیادوں پر ہو اور رائے فیلوا کا اسی کی ٹھیک ہو مگر اس کے باوجود اسے یہ حق ہر کس حاصل نہ ہوگا کہ وہ امیر پر کم اندیشی اور بے تدبیری کا الزام لگا کر اتاعت سے انکار کر دے اس انکار کا حق اسے نہ تو اس کا اپنا ذوق اور وجدان دلا سکتا ہے نہ اپنی دور اندیشی اور اصابت رائے کا یقین اور نہ دنیا کی کوئی اور چیز یہ حق اسے صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب کہ حکم خلفہ کی معذولی خلفہ اور عمرہ کی اطاعت کے بارے میں شریعت کی ان مختلف ہداعت وں کو پڑھتے ہوئے ذہن میں لازم یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اصحاب عمر کی ممکنہ بے کرداریوں اور زیادتیوں کے تقاضے آیا صرف یہی کچھ ہیں جو ابھی بیان ہوئے ہیں یا ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں ایک کی شریعت کی ہداعت صرف یہیں تک محدود ہے کہ اگر یہ لوگ ظلم اور بربریت پر اتر آئیں تو اسے صبر سے برداشت کیا جاتا رہے حتیٰ کہ معاصیت کا حکم دیں تب تو اس کی تعمیل نہ کی جائے لیکن باقی معاملات میں ان کی اطاعت بعد سرے سے امارت و خلافت کا استحقات بھی ختم ہو جاتا ہے یا نہیں اور کیا فکر عمل کا کوئی بگاڑ ایسا بھی ہے جس میں مبتلہ ہو جانا منصب خلافت سے معذول کر دیے جانے کا سبب بن جاتا ہے اس سوال کا جواب شریعت نے اسبات میں دیا ہے جسے سمجھنے کے لئے ذرا تفصیل میں جانا ہوگا یعنی پہلے اصولی طور پر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ خلفہ کے فکر عمل میں بگاڑ کس کس نوعیت کا پیدا ہو سکتا ہے یہ جائزہ سامنے آنے پر ہی ان صورتوں کا واضح تائین ہو سکے گا جن کے پیشا جانے کے بعد کوئی شخص خلافت کا استحقاق ہو دیتا ہے اس جائزے کے لئے اگر آپ گہی نظر سے کام لے تو معلوم ہوگا کہ فکر عمل کا بگاڑ حض بزیل چھ نوعیت اختیار کر سکتا ہے صحابی عمر لیغایہ کی حقوق نہ ادا کرے اور ان پر ظلم ستم روا رکھے دو وہ لوگوں کو معصیت کے کاموں کا بھی حکم لینے لگے تین وہ بد کردار ہو جائے احکام اشارہ کی علانیہ خلاف ارضی پر اتر آئے اور فسق و فجور کا ارتقاف کرنے لگے چار وہ دین کی اہم ترین عمل بنیاد اور ضرورت علامت یعنی ضروری علامت یعنی ارکان اسلام کا بھی تارک ہو جائے پانچ اسلام سے اس کا بود اس حق کو پہنچ جائے کہ مملکت کے عین و قانون کو بھی بدل ڈالے اور اس میں غیر اسلام عناصر کو لا داخل کرے چھے وہ اسلام کے بنیاد یقائد تک سے پھر جائے اور کفر اختیار کرے جہاں تک پہلے دو قسم کے بگاڑوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں شریعت کی ہدایت اوپر وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے اور وہ یہ کہ ان خرابیوں کے باوجود متعلق شخص کی امارت کو چیلنج نہیں کیا جائے گا اور معروف میں اس کی اطاعت بدستور لازم رہے گی تیسی نویت کے بگاڑ کا بھی یہی حکم ہے یعنی اصحاب امر کی فاسقانہ حرکتوں سے تو مسلمان سخت بیزار رہے گا اور ضروری ہے کہ بیزار رہے لیکن ان کی امارت کو بدستور تسلیم کرتے رہنے سے انکار نہ کر سکے گا اور نہ معروف میں ان کی اطاعت سے دست کشی اس کے لئے جائز ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد ہے مسلم کی حدیث ہے سن رکھو جن لوگوں کے اوپر کوئی حاکم مقرر کیا گیا ہو اور اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتے دیکھیں جو معصیت کی شنانچہ اس بارے میں غلماء کا اجماع ہے کہ فسق کے ارتکاب سے خلیفہ معذول نہیں ہو جایا کرتا اور وحض اس فسقی بنا پر اس کے خلاف بغاوت کرنا صحیح نہیں بلکہ حرام ہے شرح مسلم اب چوتی نوعیت کو لیجئے اس قسم کے بگاڑ میں اگر صحاب عمر مقتلہ ہو تسلیم کرتے رہیں اور معروف میں اس کی اطاعت کو اپنے لئے لازم سمجھیں یا کوئی اور رویہ اختیار کریں اس سوال کا جواب آپ کو ان حدیثوں سے ملے گا مسلم کے حدیث ہے تم پر عمرہ مقرر ہوں گے جن کی کچھ باتوں کو تم پسندیدہ اور اچھی پاؤگے نماز پڑھیں اور اس کے تارک نہ بنیں ایسا نہ کرنا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تمہارے برے خلفہ وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم تو کیا ہم ایسے خلفہ کے ساتھ تلوار کا معاملہ نہ کریں ارشاد ہوا نہیں جب تک کہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں ایسا نہ کرنا ان حدیث وں سے نماز کی حد تک تو جو اسلام کی عملی ارکان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن ہے بات بالکل صاف ہو جاتی یعنی ایک جو شخص نماز چھوڑ بیٹے وہ مسلمانوں کا نہ کوئی چھوٹا حاکم رہ سکتا ہے نہ بڑا نہ اس کی امارت برقرار رہ سکتی ہے نہ امام اور خلافت اس نے جہاں نماز سے بے تعلقی اختیار کی مسلمانوں کو اس بات کا حق مل جائے گا یا ان پر ذمہ داری غائد ہو جائے گی کہ اسے معذول کر دیں اگر اومن سب چھوڑنے سے انکار کر دیں تو تلوار کی نوک سے ہٹا کر دور پھین دیں چنانچہ قاضی ایاز فرماتی ہیں کہ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے شرح مسلم کے الفاظ ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی کافر خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا اور خلیفہ منتخف ہونے کے بعد متعلق شخص کبھی مقتلائی کفر ہو جائے تو خلافت سے فوراً معذول ہو جائے گا اور ایسائی اس وقت بھی ہوگا جب نماز کا قائم کرنا اور دوسروں کس کی تلقین و تعقید کرنا چھوڑ بیٹے اب رہا باقی ارکان اسلام کا معاملہ تو ان کے سلسلے میں ہمیں اس طرح کی کوئی واضح ہدایت کتاب سنت کے اندر نہیں ملتی جیسے کہ نماز کے سلسلے میں ملتی ہے البتہ بعض وصول قسم کی ارشادات ایسے ضرور ملتے ہیں جن سے اس بارے میرے حیثیل ہے مثلا حضرت قبادہ بن سامد رضی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا احد لیا ان میں باتیں داخل تھی کہ ہم عمرہ کے احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور یہ کہ صحابی حکومت سے اقتدار کے بارے میں کشمکش نہ کریں گے سوائے اس وقت کے جب کہ ہم اس سے کھلا ہوا کفر دیکھ لیں جس اس حدیث میں صحابی حکومت کے خلاق قدم اٹھانی کی اجازت دینے سے شریعت کا صرف اس وقت تک کا انکار ثابت ہوتا ہے جب تک کہ اس سے کھلا و کفر صادر نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جہاں کفر صادر ہوتے دیکھ لیا گیا اس کا استحقاق خلافت ختم ہو گیا یہاں ایک بات قابل غور اور وضاحت طلب ہے اور وہ یہ کہ کفر کیا ہے کیا اس سے مراد صرف اعتقادی کفر ہے یا اس میں عملی کفر بے شامل ہے اگر اس حدیث کے منشاہ پر غور کرتے وقت ان دونوں حدیث وں کو بھی سامنے رکھ لیا جائے جو نماز کی سلسلے میں درج کی چکی ہیں تو دوسری بات یہ قرین قیاس معلوم ہوگی کیونکہ ان تین حدیث میں مسئلہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے اور وہ ایک اپون سی حالت ہے جس کے پیدا ہو جانے کے بعد منصف خلافت کا استحقاق چھن جاتا ہے اس حالت کو پہلی دونوں حدیثوں میں تر کے نماز کی حالت فرمایا گیا ہے جب آخری حدیث میں اس کی اظہار ویان کے لئے کھلے وے کفر کے الفاظ لائے گئے ظاہر ہے کہ جب ایک حالت کی تیون و توزیق کے لئے مختلف الفاظ لائے جائیں تو صرف ظاہر مختلف ہوں گے معنی مختلف نہ ہوں گے اور اگر انہیں معنی کا کوئی اختلاف ہوگا بھی تو صرف اجمال و تفصیل کا یا جزو اور کل کا ہوگا نہ کے اصل اور بنیاد کا اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخری حدیث میں کفر بواہ سے مراد اعتقادی کفر کے علاوہ غملی کفر بھی ہے کیونکہ بواہ کی ایک متعین شکل ہے پھر چونکہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے عقیدہ نہیں ہے اس لئے نماز کا قائم نہ کرنا ایک فعل کا ترک ہے ایسی شکل میں ترک نماز کو بھی کفر بواہ کہنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر عملی بھی تعلمو کے بجائے اللہ انترد کے الفاظ ارشاد بھی ہیں تاکہ اس میں عملی کفر کا موجود رہنا پوری درہ نمائی رہے جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اس حدیث میں کفر سے مراد کفر عملی بھی ہے تو اب غور کرنے کی بات صرف یہ رہی جاتی ہے کہ کیا صرف نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جسے چھوڑ بیٹھنے کو عملی کفر کہا جا سکتا ہے یا دوسرے ارکانی دین کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے اس مسئلے میں دونوں ہی رائیں ہو سکتی ہیں ہاں کی بھی اور نہیں کی بھی ہاں کی اس لئے کہ قرآن وحدیث سے ان عمال کے چھوڑ بیٹھنے کو بھی عملی کفر سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھا گیا ہے نہیں کی اس لئے کہ جس سراحت کے ساتھ نماز کو کفر اسلام کی حد فاصل اور اس کے چھوڑ دینے کو عملی کفر فرمایا گیا ہے اتنی سراحت کسی اور اکنی دین کے بارے قرآن یا حدیث کے اندر نظر نہیں آتی اب پانچ نغیت کے بگاڑ کو لیجئے مملکت کے اسلام کردار کا تحفظ نہ کرنے والے اور اس کے آئین و قانون میں غیر اسلام اناثر لا داخل کرنے والے خلیفہ کے ساتھ کیا برطا ہونا چاہئے اس بات کا فیصلہ بنیادی دور پر یہ آیت کرتی ہے سور مائدہ جو لوگ اللہ کے نازل کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے سو وہی کافر ہیں قرآن مجید کے آیت سرحت کرتی کہ اسلامی قوانین چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا عملی کفر ہے غور کیجئے اگر اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا عملی کفر ہے تو مملکت کے آئین گویا اس کے مجمع قوانین کے کسی حصے کو غیر اسلامی اصول و قوانین سے بدل کر رکھ دینا کیا کچھ نہ ہوگا کوئی شک نہیں کہ اگر عملی کفر ہے تو یہ شدید ترین عملی کفر ہوگا عملی کفر کا استحقا کے خلافت کے معاملے پر جو اثر پڑتا ہے اسے ہم ابھی جان چکے ہیں اور وہ ایک استحقا باقی نہیں رہ جاتا اس لئے بگاڑ میں مقتلعہ ہو جانے والے کے بارے میں شریعت کا فیصلہ اس کے سوا اور کچھ ہوئی نہیں سکتا کیا ایسے صحابی عمر کو امارت کی مسنت سے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے جیسا کہ قاضی عیاز فرماتے ہیں شرح مسلم پس اگر خلیفہ کفر میں مقتلعہ ہو جائے یا احقام شریعت کو بدل ڈالے یا بدت اختیار کر لے تو حکومت کرنے کا سزاوار نہیں رہ جاتا اور مسلمانوں پر سے اس کی اطاعت کفر ساقط ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اسے معذول کر دیں اور اس کی جگہ کسی اور قادل شخص کو مقرر کر لیں اگر ان کے بس میں ہو امام نمیر رحمت علی قاضی صاحب کی ان لفظوں کو کو نقل کرنے کے بعد اور اس نقل کی کرنے کے معنی یہ ہے کہ موسف کی رائے یہ ہے مسکرہ بالا حدیثوں کی شرح کرتے بھی ان لفظوں میں اس کا مدہ بیان کرتے ہیں اس میں بھی وہی حقیقت بیان بھی ہے جو اوپر مسکر ہو چکی یعنی یہ کہ خلفہ جب تک جائز نہ ہوگا ان توضیحات سے بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام قوانین کو اگر کوئی خلیفہ غیر اسلام قوانین سے کسی حد میں بھی بدل دیتا ہے تو اس کے بعد خود اسے بھی بدل دیا جانا چاہیے اب آخری اور چھتی نویت کے بگار کے مطالب کچھ کہنا بلکل ضروری ہوگا جب عملی کفری کے خلافت سے معذولی کو ضروری ٹھہرا دیتا ہے تو اعتقادی کفر کے بعد اس میں کسی تعامل کی گنجائش ہی کما رہ سکتی ہے اسلام اور ایمان تو استحقا کے خلافت کی سب سے پہلی سب سے ضروری اور ہر طرح سے متفق علی شرط ہے اگر کوئی شخص اس شرط پر پورا نہیں اترتا تو اس کے خلیفہ ہونے یا خلیفہ باقی رہنے کا سوال قطعا خارج اس بحسی نہیں بلکہ خارج اس گمان بھی ہے چنانچہ علماء نے پر اتفاق رائے سے فرمایا ہے کہ مسلمان ایسے شخص کو خلافت کے اقتدار پر قابس کسی حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے جس نے اپنا رشتہ کفر سے جوڑ لیا ہو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں خلیفہ کفر اختیار کر لینے پر خلافت سے معذون ہو جاتا ہے اس پر اجماع ہے اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو اس کام کے لئے اٹھ کھڑا ہو جو لوگ اپنے اس فریضے کو انجام دی جائیں گے انہیں سواب ملے گا جو ملاحنت پر دیں گے اور جو اس ارادے اور کوشش کے باوجود اس مہم میں شریک ہونے سے مجبور ہوں گے ان کے لئے ضروری ہوگا کہ سرزمین سے ہجرت کر جائیں ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ عمال وعقائد کے بگاڑ کی مذکرہ بالا چھے ممکن صورتوں میں اسے پہلی تین کے اندر خلیفہ کے حق خلافت کو چالیج کرنے کی شرعن ممانیت ہے اور آخری تین صورتوں میں اسے معذول کر دینے کی ہدایت ہے یہ بگاڑ کے ان تین صورتوں میں امام کی معذولی کیوں ضروری ہو جاتی ہے غالباً کسی بحث اور دلیل کی محتاج نہیں جیسا کہ اوپر کی سطروں میں بتایا جا چکا ہے اسلام اور اہل اسلام کو حکومت کا نظام بجائے خود مطلوب نہیں ہے بلکہ بعض اہم مسال اور مقاصد کے حاصل کرنے کا محض ایک لازمی نظریہ ہے اور ان مسال و مقاصد میں سے بھی اولین اور بنیادی اہمیت شرقی قوانین کے نفاظ کو حاصل ہے اب اگر اس حکومت کا سربراہ خدا نخواستہ اسلامی سے برگوشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے عام نظم نسک کے چلانی کی توقعت تو ضرور باقی رہ جا سکتی ہے لیکن توقع خواب خیال میں بھی نہیں کی جا سکتی کہ اپنے اختیار اقتدار کو اپنی فکری اور عاملی قوتوں کو اپنی منصف اکار کردی کوئی اس مطلوب کے حاصل کرنے میں سرف کرے گا جسے اسلام اپنی نظام مملکت کے قیام کی بنیادی غیت قرار دیتا ہے اس کے بخلاف پرعقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ساری طاقت اس کے خلاف استعمال کرے گا اس لئے کوئی شک نہیں کہ اس کے ہاتھوں سے زمام خلافت کا چھین لینا این منشا اسلام ہوگا کچھ ایسی صورتحال باقی دونوں صورتوں میں بھی پیش آ سکتی ہے اور ایک حد تک تو لازم پیش آ کر رہے گی جو شخص دین سے اس حد تک بے نیاز ہو چکا ہو کہ اس کے اہم ترین عملی بنیادوں سے بھی کوئی لگاؤ نہ رکھتا ہو اور شریعت کے قوانین کو منسوخ کر دینے میں لی اسے کوئی باق نہ محسوس ہوتا ہو اسے یہ امید ہرگیز نہیں رکھی جا سکتی کہ خلافت کی اصل مقصد کو سکھ دل سے وفادار ہوگا اسے تو شاید ممکن ہو کہ ملک کو اقتصادی حصیت دولت کا گھر اور سیاسی حصیت دنیا کا لیڈر بنا دے مگر کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ اسے بندگی رب کا گہوارہ اور خیر و صلاح کا مرکز باقی رکھے گا اور اس کے عام شہری اس کی رہنوائی میں نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے معروف کی تلقین کرنے والے اور منکر سے روکنے والے بن سکے گے جب حقیقت یہ ہے تو بلکل واضح بات ہے کہ ایسے شخص کو اپنے اجتنائی نظام کا بدزدور ذمہ دار بنائے رکھنا بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے کی چوروں اور ڈاکووں کو امن حفاظت کی ذمہ داریاں سوق دی جائیں معذولی کے مسئلے پر تمدنی ارتقاء کا اثر مملکت کے حکمراء کو معذول کب اور کس طرح کیا جائے واضح طور پر یہ سیاسی نظم کا مسئلہ ہے اور سیاسی نظام کا حال ایک اس کے بہت سے ذابطے اور طور طریقے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعین میں تمدنی حالات کا بھی بہت کچھ دخل ہوا کرتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ ایک جو تمدن آگے بڑھتا جاتا ہے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح سیاست کے ذات اور طور طریقے بھی بدلتے جاتے ہیں اور مملکت کا نظام زیادہ اصول پسندانہ زیادہ ترقی آفتہ زیادہ وسیع اور زیادہ منظویت ہوتا جاتا ہے اسلام ایک عالمی دین اور عبدی نظام ہاتھ ہے اس لئے حرکت اور نمو اس کی فطرت میں داخل ہے تمدن ارتقاء کوئر نہ صرف ایک کے ساتھ دینا چاہتا ہے بلکہ اس کی رہنمای اور نگرانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کی منصبی ذمہ داریوں میں شامل ہے اسلام کی صلاحیت اور اس کی حیثیت چاہتی ہے کہ زمانی کی بدلتی حالات اور تمدن کی پھیلتی ضرورتوں کو ہمیشہ نگاہ میں رکھے اور اپنے نظام سیاست کے ان ذابطوں اور طور طریقوں کو نیا آب اور رنگ بلکہ نئی شکل و صورت دیتا رہے جو بنیاد احکام اور اصول ہدایات کی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے اگر ایسے سیاسی ضوابط کو زمانی کے فراہم کی بھی آسانیوں کے مطابق بنا لیا جائے تی کوئی بدہ نہ ہوگی بلکہ عین سنت ہوگی اسلام سے تجاوز نہ ہوگا بلکہ عین منشاہ اسلام ہوگا خلفہ کی معذولی کا مسئلہ بھی اسی زیل میں آتا ہے کیونکہ کسی خلیفہ کو کب تک خلیفہ باقی رکھنا چاہیے اور کب اور کس طرح ہٹا دیا جانا چاہیے یہ بات قطعی طور پر سیاست کے انہی ضوابط پر شامل جن کے تغیون میں تمدنی حالات اور زمانے کے تقاضی بھی دخل رکھتے ہیں اور جن کو دینی حالات 12-13 صدی پہلے کی مقابلے میں کافی بدل چکے اور آگے بڑھ چکے ہیں اور حکومت ان کی تبدیلی میں بڑی آسانیا پیدا ہو چکی ہیں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا خلفہ کی معذولی اب بھی صرف انہی تین حالتوں اور شکلوں تک محدود رہے گی جن کی اوپر کی بحث میں نشان دہی کی گئی ہے یا بگاڑ کے باقی تین صورتوں میں اسے بھی کسی صورت میں اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب ایک اور سوال کی جواب پر موقع ہے اور وہ یہ کہ کیا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کے حقوق کی نگہداش اسلام ریاست کے مقاسد میں شامل ہے یا نہیں اور کیا حکمرہ شخصیت کی صیرت و کردار اور اس کی ایمانی حیاء کا بھی ریایہ کی ذہنی تربیت پر نیز ریاست کے مقاسد برآن پر کوئی اثر پڑھا کرتا ہے یا نہیں اس سوال کا جواب یقیناً ازباد ہی میں ہو گا اور اس بارے میں ہر کس کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد پہلے سوال کا جواب بھی پردے میں نہ رہ جائے گا اور وہ آپ سے آپ معلوم ہو جائے گا یعنی یہ کہ آج حکومتوں کے بدلنے کے جو پورا من جمہوری طریقے رائج ہو چکے ہیں ان سے کام لے کر اسلام مملکت کے سربرہ کو اقتدار کی مسئل سے اس وقت بھی ہٹا دیا جا سکتا ہے بلکہ ہٹا دیا جانا ضروری ہوگا جبکہ وریائیہ پر ظلم کرتا دیکھا جائے یا فسق وفجور میں آلودہ نظر آئے یا معاصیت کے کاموں کا بھی حکم دیتا پایا جائے کیونکہ اس طرح کی خرابیوں میں مفتلا ہو جانے کے بعد اس سے توقع رکھنا بلف حضوری ہے اس توقع رکھنا بلف حضوری سے کم نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھوں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو سکے گا ان کے حقوق کی نگہ داشت ہو پائے گی ان کے ذہنوں کو بدی اور بے کرداری کی شہنہ ملے گی اسلام ریاست کی حرمت دار حرمت دار نہ ہوگی اور اس کے جملہ مقاصد اچھی طرح پورے ہوتے رہیں گے پھر ایسے شخص کو معذول کر دینے اور اس کے رکھنا کوئی معقول بات کیسے ہو سکتی ہے کیا شریعت کے بارے میں ایک لمحے کے لئے بھی گمان روا رکھا جا سکتا ہے کہ نظام خلافت کے مقاصد کو تو نقصان پر نقصان پہنچ رہا ہو مگر وہ اپنے پیروں کو اس صورتحال کی رہہ اختیار کرنے سے رکھتے رہے گی حالان کہ وہ صاف کھلی دکھائی دے رہی ہو اس سلسلے میں حدیثوں کے الفاظ سے کوئی علجان یا غلط فہمی نہ ہونی چاہیے جن میں سے بعض کے حوالے اوپر گزر چکے ہیں اور جو اس عمر کی واضح ہدایت دیتی نظر آتی ہیں کہ جبتہ خلیفہ ترک نماز کا اکھلے و کفر کا مرتقب نہ ہو اس کے خلاف قدم اٹھانا ممنوع ہے بلا شبہ ان احادیث سے ہمیں یہی بھی ہدایت ملتی ہے لیکن یہ ہدایت جس مسئلیت کی بنا پر دی گئی ہے اسے نظرانداز کر کے ان احادیث کا منشاہ اور شرح مسلم سے ہے اہل سلط کا اس بات پر اجماع ہے کہ حکمران فسق کی بنا پر معذول نہیں ہو جاتا علماء فرماتے ہیں کہ اس معذول نہ ہو جانے اور ایسے حکمران کے خلاف کسی بغاوت کے حرام ہونے کی وجہ وہ فتلا فساد اور خون خراب اور بہم کشاکش ہے جو اس اقدام کے نتیجے میں برفا ہوتی ہے کیونکہ اس کے معذول کردینے کی جد جہت کے نتیجے میں پیدا ہو جانی والی خرابی اس کے خلیفہ باقی رہنی کے خرابی سے بڑھ جاتی ہے یہ تو فاسق عمراء کا مسئلہ رہا اس لئے اس بات کو ایک حقیقت تصنیم کر لینے میں کوئی تردد نہ ہونا چاہئے کہ بگاڑ کی جن صورتوں میں عمراء کے خلاف اقدام کرنے سے منع کیا گیا ہے صرف بدمنی خانہ جنگی اور خون ریزی کی بنافر منع کیا گیا ہے ورنہ ممانیت متلک خماغ عبدی قطع نہیں ہے گویا صورت واقعہ یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک یہاں دو ناغ گزیر بلاوں میں سے ایک کو لازمان اختیار کرنے کا معاملہ ہے یا تو صحاب امرک کے ظلم عفیس کو گوارہ کر لیا جائے یا پھر اسے طاقت کے زور سے ہٹائے جانی کی شکل میں خانہ جنگی اور خون خرابے کے عذاب کو برداشت کیا جائے اس دوسری بلا کو جیسا کہ عقل سلیم چاہتی زیادہ سخت اور پہلی کو اس کے مقابلے میں کم سخت قرار دیا اور اس کے ہدایت دی کہ اسے کلیجے پر پتھر رکھ کر انگیز کیا جائے اور اس کے ازالے کے لئے قائم شدہ حکومت کے خلاف قدم اٹھا کر مبلکت کو خراج کی اور عام مسلمانوں کو قتل و غارت کی بھین چڑھانی کی بدتر مسئیبت کو مول نہ لیا جائے جبکہ کفر عملی اور کفر اعتقادی کی حصیت اس کے نزدیک اس کے برعکس تھی کیونکہ عمراء کے خرابیاں اور زلالتیں خلافت کے مقاسد کو صرف رکسان ہی نہیں پہنچاتی بلکہ ان کا گلہ دھونڈ دینے والی ہوتی ہے اور کوئی شک نہیں کہ مقاسد مسلمان کے خون سے کم نہیں زیادہ قیمتی ہیں اس لئے یہ بلا شریعت کی نظر میں زیادہ سخت اور اس کے مقابلے میں بدمنی اور خون خرابی کے بلا کم سخت خیری تھی جس کا فطری تقاضی یہی تھا کہ اس کے رنمہ ہو جانے کی شکل میں وہ صاحب عمر کے خلاف اقدام کی ممانیت کو واپس لے لیتی اب جب کہ یہ بات ایک حقیقت کی حصے سے ہمارے سامنے آ چکی کہ ظالم اور فاسق عمرہ کے خلاف قدم اٹھانے کی ممانیت صرف خانہ جنگی اور خون ریزی کی مسئبت سے بچنے کی گئی ہے تو اسے بھی ایک حقیقت ہی ماننا پڑے گا کہ جہاں عملا اس مسئبت کے برپا کسی طرح صحیح نہ ہوگا اس وقت عقل اور شریعت دونوں کا تقاضی صرف یہ ہوگا کہ انہیں اپنے منصف سے لازم ہٹا دیا جائے چنانچہ حافظ ابن حضر رحم اللہ کا بیان ہے کہ پتہ باری سے لیا گیا ہے ابن تین نے دعوودی کا قول نقل کیا ہے کہ ظالم صبر سے کام لیا جائے اسی طرح امام مدی رحم اللہ علی بعض سر علماء کی وضاحت نقل کرتے ہیں کہ رہا آزر صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد کہ صبر سے کام لو تو اس کا تعلق ایسے حالات سے ہے کہ جب امیر کے خلاف اس اقدام سے خورزی یا اسلام کا جیسا کہ عام خیال یہی ہے بلا شبا آج سے 1200 برس پہلے کیا ابھی ماضی قریب تک کے زمانوں میں بھی صورت حال بالعرمی یہی تھی کہ حکومتوں کی جبری تبدیلی آسان نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس وقت اس طرح کی کوششیں ملکی امن و امان کو آگ لگا دینے کے ہمانہ تھی اس لئے رسول اللہ نے ظالم اور فاسی خکمران کے معاملے میں تلقین بھی کی خدرتی طور پر صبر و تحمل سے کام لینے کی فرمائی لیکن اس وقت اگر صورتحال باقی نہیں رہی گئی ہے تو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس تلقین و ہدایت پر ملکنے کا موقع محل بھی باقی نہیں رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجود زمانے میں اوٹوں کے ذریعے حکومت کے سربراہ منتخب کرنے کا اور جو جمہوری طریقہ رائج ہو چکا ہے اس سے کام لینا این فطرت اسلام این طریقہ اسلام اور این تقاضی اسلام ہوگا جہاں بھی اس طریقے سے کام لینے کے آسانیہ ہو مسلمانوں کے اہل حل وقت کا یہ فرض ہوگا کہ اس سے ضرور کام لیں جب بھی ان کا امیر منصب خلافت کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کرنے میں ناقام ثابت ہو اسے علاہدہ کر دیں اور اس کی جگہ کسی اہل دمنی اور خون ریزی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یہاں دو بلاؤں ظالم اور فاسق حکمران کو گوارہ کرتے رہنے کی بلاؤ یا خانہ جنگی اور خون خرابی کی بلاؤ میں سے کسی ایک کو لازم اختیار کرنے کا معاملہ حیی نہیں کہ خون خرابی کی ہے کہ چاہے اس کی طرف سے کسی ظلم یا کسی فس یا کسی طرح کی کسی اور اہم غلط کاری کا مظاہرہ نہ ہوا ہو پھر بھی اس کے سلسلے امارت کے جاری رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں ایک معقول مدت کے بعد لوگوں کی رائیں معلوم کی جاتی رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ امیر سے چاہے کوئی قابل لحاظ کو تائی سرزت نہ ہوئی وہ کہ اس کا ہٹا دیا جانا ضروری ہو مگر بہت ممکن ہے کہ اس مدت میں ملت کے اندر سے کوئی اور شخصیت ابر کر سطح پر آگئی ہو جس کی صلاحیتوں پر لوگوں کو نسبتا زیادہ اعتماد ہو اور انہیں توقع ہو کہ اگر موجودہ امیر کی جگہ اس شخص کو خلافت کی ذمہ داریا سانف دی جائیں تو انہیں زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکے گا ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ حکومت کو بدل نہ دیا جائے اور محض اس منصف کے لئے منتخب کیا جا چکا ہے اور اس کی خلافت منعقد ہو چکی ہے دوسرے افراد کی بہتر صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھا جائے کیونکہ یہاں جو کچھ اہمیت ہیں خلافت کے مقاسی اور اس کی ذمہ داریوں کی ہے کسی شخص کی اور اس کی کسی حقوق کی نہیں ہے زیادہ جاتا ہے تو اس سے اس کا کوئی حق نہیں چھنتا کہ وہ اس کی شکایت کرے بلکہ اس کے سر سے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے اور وہ بھی صرف اس لئے کہ شریعت کے منشاہ اور خلافت کے مقاسد کا تقاضی تھا نظام خلافت کی وحدر چونکہ نظام خلافت کی ضرورت اہمیت اور نغیت سب کچھ اصلا دینی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تمام تر دینی ہے اس لئے اسلامی آبادیوں اور آبادیوں دار الاسلام کی حد چاہیں کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں سارے مسلمانوں کا امام اور خلیفہ ایک ہی ہوگا اور مختلف خطوں میں الگ الگ حکومتیں اور خلافتیں قائم کر لینا صحیح نہ ہوگا اللہ معمواردی لکھتے ہیں یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں امت کے دو خلیفہ ہوں اس کے بارے میں اکی دکی افراد کو چھوڑ کر پوری امت ایک راہ ہے امام نودی شرح مسلم سے ہے علماء کا اس بات شریعت نے اس اصول کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے اس کے نزدی کو شخص گردن دنی ہے جس کے ہاتھوں پر خلیفہ کے ہوتے خلافت کی متوازی بائیت کر لی گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریع ارشاد ہے مسلم اگر خلافت کی بیعت دو آدمیوں کے ہاتھوں پر کر لی جائے تو بعد والے شخص کو قتل کر دو اگر اس کی نام نہ خلافت کا فتنہ کسی طرح ختم نہ ہو سکے غرض وحدت اسلامی نظام سیاست کا ایک مسلم اور بڑا اہم اصول ہے اسلام عمد کے لئے بیک وقت ایک سے زائد اجتماعی نظام کے وجود کو پوری تقاضی یہی تھا جیسا کہ پچھلے صفحات میں تفصیل سے معلوم ہو چکا اسلام نے اپنے بیروں کے خلافت کا نظام قائم کرنے کی ہدایت اس لئے نہیں دی ہے اس طرح دنیا کے سیاسی مطلعہ پر وہ بھی نمائے رہیں گے یا ان کی حسلہ مند شخصیتوں کو اپنی جذبہ حکمرانی کی تسکین کا موقع مل جائے گا یا ان کے مختلف وطنی اور نسلی گروہ اپنے اپنے قومی اناک و بلند کرنے کی خواہش پوری کر لیں گے اس کے بخلاف اس نے یہ ہدایت صرف اس لے دی ہے تاکہ وہ خود حکمران بن کر رہے انسانی زندگی پر اس کے قمانین کا نفاظ ہو اس کے مشن کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جا سکے اس کی اور اس کی پیر و ملت کی دشمنوں سے حفاظت ہو اور اس کے غلب و اقتدار کی حدیں پھیلتی رہیں ایسی حالت میں اگر امت مسلمہ ایک گروہ ایک قوم اور ایک سیاسی وحدت ہونے کے بجائے متقدد سیاسی وحدتوں میں بٹی رہے اور اس طرح پرادار اسلام حملہ مختلف ریاستوں اور حکومتوں میں تقسیم ہو جائے تو اسلام کی قوی ہونے کی نہیں بلکہ کمزور ہونے کی علامت ہوگی یہ امت کے شرازہ بند اور متحد رہنے کی نفی ہوگی اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ کی میں تنہ واحد نصابت ہو سکے گی ظاہر ہے کہ صورتحال ان مقاسد کو غیر معاملی نقصان پہنچائے گی جن کے لئے خلافت کا نظام قائم کیا گیا ہے اس لئے اسلام نے وجہ طور پر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسلم دنیا پوری کے پوری ایک اسٹیٹ ہونے کے بجائے کئی اسلام مملکتوں کی کامن ملت بھی بن سکتی ہے اس کے برعکس اس نے ضروری قرار دیا کہ ایک ہی مشن کی علم بردار امت کو سیاسی طور پر ایک ہی امت اور ایک قوم رہنا چاہیے رہائے سوال کہ پوری امت کے سیاسی طور پر بھی ایک ہی امت اور ایک قوم بن کر رہنے کی سلمانوں کے اپنی ہاتھوں میں ہوں یا جگرفیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے نہ ہونے کے باوجود ان کے ایک حکومتی نظم کے تحت رہنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صورت حال یہ نہ ہو یعنی سارے مسلم علاقے جگرفیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے نہ ہو بلکہ ان کے درمیان ایسے غیر مسلم مملکتیں اور حکومتیں عائل ہوں جو ان اسلام ممالک کو عملا ایک وحدانی طرز حکومت کے تحت رہنے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہو یا یہ سارے علاقے آپس میں ملے ہوئے تو ہوں مگر ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں جو غیر مسلم کے محکوم ہو چکے ہوں اور اس وجہ سے آزاد خود مختار مسلم علاقے جگرافیائی طور پر آپس میں کٹ کر رہ گئے ہوں تو ایسی صورتوں میں اس فیصلے پر اسرار نہ کیا جا سکے گا یہ نہ صرف عملی ضرورتی کا تقاضی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے درمیہ مزر کی کفار حائل ہیں اس لئے ہم جب چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدایتیں نہیں لے سکتی بلکہ صرف حرمت کے خاص مہینوں ہی میں اس کا موقع مل سکتا ہے اس لئے آپ ہمیں ضروری ہدایتیں اور احکام دے دیجئے تاکہ ہم ان پر عمل کرتے رہیں اور پھر واپس جا کر دوسروں کو ان کی دعوت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افت کی وزارش کے جواب میں جو کچھ فرمایا اور جن امور کی تلقین کی ان میں سے ایک یہ بھی تھا مسلم تمہیں غنیمت کا جو مال ملے اس کا پانچ ہمہ حصہ ادا کرتے رہنا غور کیجئے اس ارشاد کا ذہنی پس منظر کیا رہا ہوگا یقینا یہی کہ لوگ قبائل مصر کے کفار سے اپنے سواب بید کے مطابق جہاد کرنے کے مجاز ہوں گے اور مرکز اسلام سے انہیں اس کے لئے بروقت حکم دیا اس لئے قبیل عبدالقیس کو آپ نے بطور خود جنگی اقدامات کرتے رہنے کی جو منظوریت فرمائی اس سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حالات اگر رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو اسلام مملکت کا نظام وحدانی طرز کے بجائے دفاتی طرز کا بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ قبیل مذکور کو آپ نے جس طرح کا اختیار اور وہ بھی صلح و جنگ جیسے اہم مسائل میں دے دیا تھا وہ اختیار مرتبے میں ان اختیارات سے کسی طرح کم نہ تھا جو کسی دفاتی نظام میں صوبائی حکومت کو حاصل ہوا کرتے ہیں اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اصل اور معیاری طرز حکومت تو وحدانی طرز ہی ہے لیکن مسالح کے پیش نظر دفاتی طرز کو بھی اپنایا جا سکتا ہے ملنے انتشار کے دینی تقاضے نظم اجتماعی کی بحالی کی ضرورت امت مسلمات کے لئے ایک منظم اجتماعی زندگی جس حد تک ضروری ہے اور جس لئے ضروری ہے پچھلے مباعث نے ہم پر یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے لیکن اس دنیا میں کوئی گروہ ہمیشہ اپنی مطلبہ حالت تھی میں باقی وقار فرما نہیں پایا گیا اس لئے ملت ایسے حالات سے دوچار ہو سکتی ہے جب وہ اپنی مرضی ضروری حیت اجتماعی سے محروم ہو چکی ہو جب ایک منظم اور منظبی جماعت رہنے کے بجائے افراد بس ایک بھیڑ بن گئی ہو جس میں نہ کوئی شیرازہ بندی ہو نہ کوئی اجتماعی حرکت ہو اور اس لئے عملا اس کا وہ مقصد بھی باقی نہ رہ گیا جس کے لئے وہ عجود میں آئی ہے ایسی صورت جیسا کہ آج ایک مدد سے اس کا یہی حال فی الواقع ہو بھی چکا ہے ایسی صورت حال کے بارے میں کہنا کہ اسلام کے نزدیک سخت نا پسنددہ بلکہ ناقابل برداشت ہے ایک غیر ضروری بات ہوگی کیونکہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اسی صورت حال کے بارے میں یہ بات کہ پھر اس شکل میں افراد ملت کو کیا کرنا چاہیے اتنی واضح اور روشن نہیں ہے اس لئے نظری اور عملی ہر حیثیت سے ضرور ہے کہ اہم ترین سوال کا صحیح جواب معلوم کیا جائے پہلے اس سوال کا عقلی جواب متعین کیجئے اوپر کے سارے مباحث ہمارے سامنے ہیں ان مباحث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت اسلام کے لئے فطرت مطلوب اور عمل ناغزیر ہے اس کے بغیر نہ امت مسلمہ بن کر رہ سکتی ہے نہ اسلام انہو کے اہمترین مسائل تک سے ہے صرف کتابت اور تلاوت کے لئے وقت ہو کر رہ جاتی ہیں اور عملی دنیا میں ان کے نافذ اور قابل اتباع ہونے کی کوئی شکل بنی نہیں سکتی یہ سب کچھ ہم واضح پر قطعی دلائل کے روشنی میں دیکھ چکے ہیں اب غور کیجئے کہ اقل ان ساری باتوں کا تقاضہ کیا ٹھہراتی ہے یا یہی یا اس کے سوا کچھ اور کہ یہ ملت بھیڑیے سے بھیڑ سے جماعت بنی ایسی جماعت جس میں نظم اتحاد ہو یک رنگی ہو یک حرکتی ہو اور جسے الجماع کہہ سکے اور جو اپنے وقصد وجود کو پرہ کرنی کے قابل ہو سکے کوئی شک نہیں کہ اقل کا فیصلہ اور تقاضوں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس سوال کا شرعی جواب معلوم کیجئے اور یہی جواب فی الواقع اصل جواب ہوگا اس غرض سے ہم جب کتاب الہی اور سنت رسول کی طرف وجو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے پرانے حکین کے ہدایت آتی ہیں سورة البقرہ کی اور آل عمران کی پہلے آل عمران کی اے ایمان والو اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوط پکڑ اور اللہ نہ رہو پھر سورة بقرہ کی اے ایمان والو اللہ اور رسول کی تات میں تم سب کے سب داخل رہو پہلے آیت کا منشاہ زیر بحث مسئلے کے خصوص میں بلکل واضح ہے وہ براہ راست یہی ہدایت دیتی ہے کہ سارے مسلمانوں کو متحت و منظم رہنا چاہیے اور ضروری ہے کہ اللہ کی رسی انہیں باہم مضبوط سے جوڑے ہو رہی دوسری آیت تو بلواستہ وہ بھی اس فریضے کی تلقین کر رہی ہے کیونکہ ایک ایک فرد مسلم کا اللہ اور رسول کی کلی اور غیر مشروط اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا اس بات کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دے سکتا کہ ملت پھر بھی غیر منظم حالت میں رہ جائے سارے کے سارے مسلمان اگر دین حق کو اپنی زندگیاں حوالے کر دیں اپنی زندگیاں حوالہ کر دیں اس دین حق کو جب معاشرے کے لئے ایک منظم جماعت زندگی گزارنا ضروری قرار دیتا اور اس کے لئے سماع اتاد کے تفصیل احکام دیتا ہے تو اس کا اصل حاصل لازم یہی ہوگا متحد و ایک رنگ ہو جائے گی یہ ہدایتیں عام اور احمدین ہدایتیں ہیں یہ کسی خاص حالت یا کسی خاص وقت یا کسی خاص مقام و ماحول کے لئے کسی طرح بھی مخصوص نہیں جب بھی اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی چھوٹا یا بڑا گروہ موجود ہوگا وہ ان ہدایت کا مخاطب ہوگا اور ضروری ہوگا کہ وہ انہی سنے اور اپنے مقدور پر ان پر عمل کرے ان آیتوں کے اندر کوئی معاملی سا بھی قرینہ ایسا نہیں جسے خیال کیا جا سکتا ہو کہ ہدایتیں صرف صحاب اکرام کے لئے تھی اس لئے ان احکام خداوندی کے مخاطب و مقلق ہر دور کے مسلمان ہوں گے چاہے وہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان ہو جبکہ امت مسلمان حبل اللہ کے شرازے میں پوری طرح کسی بن لی تھی چاہے اس چودویں صدی ہجری کے مسلمان ہو جبکہ شرازی کی دھجیا اڑ چکی ہیں بلکہ سچ پوچھئے تو ان احکام کا خطاب جتنی اہمیت اور شدت کے ساتھ اس دور نظم اتحاد کے مسلمان سے تھا اس دور نظم اتحاد کے مسلمان سے تھا اس سے کہیں زیادہ اور اہمیت اور شدت کے ساتھ اس دور افتراک اور انتشار کے مسلمان سے ہوگا کیونکہ ان احکام کی املی حیثیت و اہمیت ان کے لئے تو فیلواقع ایک تلقین احتیاط سے کچھ ہی زیادہ تھی جبکہ ان کے لئے حکم اور وسیعت سے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے ایک ندھال مریض کے لئے تندرست آدمیوں کے مقابلے میں حفظان سہت کے حسنوں کا لحاظ زیادہ ضروری ہوتا ہے کلام اللہ کے بعد کلام رسول ماتے ہیں ابو داود جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سارے اختلافات برپا ہوتے دیکھیں گے ایسے وقت میں تمہارے لئے ضروری ہوگا کہ میری سنت و میرے بر سر ہدایت اور پیر و حق خلفہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے اور دانتوں سے بھی کوئی اختلاف رونما ہو اس وقت رسول خدا کی سنت اور خلف راشدین کی سنت پر مضبوطی سے جم جانا ورنہ اس کے سوا کوئی روش نہ ہوگی جو تمہارے لئے ایمانی روش کہی جا سکی اس حدیث میں سنت کے لفظ کا مفہوم کیا ہے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہاں اس لفظ کا محدود مفہوم نہیں جو ایک فقہی استعلاق کی حسیت سے اس کا ہوا کرتا ہے اور جو عام طور سے معروف و متعارف ہے اس حقیقت کی سب سے واضح دلیل خود اسی حدیث کی لفظوں میں موجود ہے اس حدیث میں صرف علیکم بسنتی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ آئی گئی ہے ظاہر ہے کہ فقہ استعلاق میں جس چیز کو سنت کہتے ہیں اس کا اطلاق صرف انہی باتوں پر ہو سکتا ہے جن کا تعلق رسول خدا کی اقوال و عامال سے ہو نہ کہ ان باتوں پر بھی جن کا تعلق خلف راہدین یا کسی اور صحابی کے اقوال و عامال اور لفظ کا لیا گیا ہے حق تو یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنے اشادات میں جب بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے اکثر اور بیشتر اسی معنی و مفہوم میں استعمال فرمایا ہے اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم نے بحث نبی کے اور خلفہ راشدین کے زندگی کے جس معاملے میں بھی جو کچھ کیا ہے وہ سب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات خلفہ راشدین کی سنت ہے خواہ اس کا تعلق عبادتی امور معاشر دیاداب اور تمدنی طور طریقوں سے ہو خواہ سیاست و اجتماع کے وسیط مسائل سے اس وضاحت کی روشنی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددہ یہی قرار پائے گا کہ میں تمہارے سامنے گین کی جریز اور اس کے جملہ تقاضوں کے انجام دہی کے سلسلے میں جو کچھ کر رہا ہوں اور میرے بعد میری پیروی میں خلفہ راشدین جو کچھ کریں گے تمہارا فرض ہوگا کہ تم بھی خصوصا جب امت اختلافات سر اٹھا لیں اس وقت تو اس امر کی ضرورت اور شدید ہو جائے گی غور فرمائیے امت کا اجتماعیت سے محروم ہو رہنا کون سی حالت ہے کیا یہ حالت اختلاف نہیں بلا شبہ یہ حالت اختلاف ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے کی حالت ہے ایک ایسی حالت ہے جس کے اظہار و بیان کے لئے اگر کوئی تعبیر موضوع ہو سکتی ہے تو صرف یہی کہ بے شمار اختلافات کے پیدا کی آخری بدترین حالت ہے اس لئے اگر کسی ایک اختلاف کے رونما ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خنفائر آشتین کی کی اور آپ کے خنفائر آشتین کی سنت اس طرح کے کسی معاملے میں کیا رہی ہے یا کم از کم یا اصولاً کیا ہو سکتی تھی اس سلسلے میں جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خنفائر آشتین کی کوئی ایسی سنت اور طریق کار تو ہم پاہی نہیں سکتے جس کا ملی پراغندگی کی حالت سے راست کا تعلق ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اس نام مبارک حالت کے پائے جانے کا کوئی امکان تھائی نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ کی سنت میں اس بات کی تلاش بھی تشکیل تھا اس لئے ملنے انتشار کے مواقع کے لئے ہمیں جو رہنمائی مل سکتی ہے وہ آپ کی اسی حصوے اور طریقے کار سے ماخذ رہنمائی ہو سکتی ہے لہذا اس غرض کے لئے بھی ہمیں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ امت کی تشکیل آپ نے کس طرح کی تھی پھر جو کچھ اور جیسا کچھ آپ کو ہم اس سلسلے میں کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس سلسلے میں کرتا ہوا پائیں گے اسی سے امت کی تنظیم جدید کے لئے بھی قصب ہدایت کریں گے اور یہی حالت اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبطی سے پکڑنا ہوگا یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تشکیل کس طرح کی تھی کسی تفصیل تاروچ کے محتاج نہیں ہر واقف حال جانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات کو کافی قرار نہیں دے دیا تھا کہ لوگ لا الہ اللہ کا اقرار کر لیں اور پھر اپنے اپنے طور پر نماز رضا ادا کرتے رہیں بلکہ آپ کی دعوت کے لوازم و مذمیرات اس سے بہت آگے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم اپنے عمل سے قرار دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو شخ بھی اسلام قبول کرتا اس کی زندگی آپ سے آپ ایک تنظیم کا جزو بن جاتی اور آپ ایسی تمام افراد کو اجتماعیت کی رشتے میں اس طرح پیروتے جاتے جس طرح تذویر کے دانے پیروئی جاتے ہیں کیا ہوا حد یہ ہے کہ مدنی دور کے کئی برسوں تک اسلام لانے والوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آجائے گویا ذہنی اور عملی طور پر ہی ان کا ایک منظم گروہ بنتے جانا کافی نہ تھا بلکہ حالات کے تحت اس وقت ظاہری اور جسمانی طور پر بھی ان کا ایک محاذ پر آ کر جمع ہو جانا تقاضی دین اور ایمان تھا یہ حکمہ نے اس وقت تک واپس نہیں لیا جب تک کہ اسلام سیاسی طور پر پوری طرح مضبوط نہ ہو گیا اور اس بات کا کوئی خطرہ باقی نہ رہ گیا کہ کفر شرک کی طاقتیں اس کے قیام میں مانا آ سکتی ہیں فتح مکہ کے بعد جب حالات اس طرح کے ہو گئے تب جا کر آپ نے اعلان فرمایا کہ اب کسی شخص کو اپنے وطن سے متقل ہو کر مدینہ آنی کی ضرورت نہیں رہی جو جہاں ہو وہی رہ کر نظام ملی کا جزو بن کر رہے اور اپنے انفراد مسائل کے ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی احدہ برآہ ہوتا رہے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کار کو سامنے رکھ کر خیاس یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ملی افتراب و انتشار کی کسی حالت سے سابقہ پیش آیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس وقت بھی یہی ہوتی یعنی آپ اس حالت انتشار کو حالت نظم اتحاد سے بدل ڈالنے کی کسی ممکن اور موضوع سنت رسول کے بعد سنت خلف راجدین کی طرف آئیے چونکہ دور خلافت کا معاملہ دور نبوت کے معاملے سے فطری طور پر مختلف تھا اور اس میں ملی افتلاف و انتشار کا پیدا ہو جانا عمل ممکن تھا چنانچہ ایک حد تک وہ پیدا ہوا بھی اس لئے خلف راجدین کی سنت سے ہمیں اس مسئلے میں راست رہنمائی مل سکتی ہے سلسلے خلافت کی سب سے پہلی کری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نہ صرف ایک سلسلے کی سب سے پہلی کری ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی سنت ہمیں سب سے زیادہ واضح رہنمائی بھی نہیں سے مہیا کرتی ہے اس لئے اس کا جائزہ لینا اس سب سے زیادہ مناسب رہے گا آنظر صلی اللہ علیہ علیہ کی وفات کے بعد جب آپ امت کے سربراہ مقرر ویت عرب کے بعض قبائی جو حلق اسلام میں داخل چلے آ رہے تھے ادائے زکاة کے معاملے میں حکم صاف انکار کر دیا صورتحال اتنی نازو کو پیچیتا ہو گئی تھی کہ فاروق آزم رضی اللہ جیسا بھی کوئی سخت قدم اٹھانے کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا مگر صدیق اکبر نے قبائل کس رویے کو برداشت کر لینے دین میں کوئی گنجائش نہیں پائی اور حوالے کرنے سے انکار کیا تو میں اس کے لئے جنگ کروں گا مسلم اس اعلان کے لفظ کو اچھی طرح غور سے دیکھئے حضرت صدیق یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے زکاة تکالہ بن کر دیا تو میں ان سے جنگ کروں گا بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے زکاة کی رقم میرے یعنی اسلامی حکومت کے حوالہ کرنے سے انکار کیا تو میں ان سے اس لئے جنگ کروں گا دوسرے لفظوں میں آپ کے نزدیک بجائے خود یہ بات بھی جنگ اقدام کو ضروری قرار دے دیتی ہے کہ لوگ حکومت کے بیت المال میں اپنی زکاة داخل کرنے سے انکار کر دیں چاہے اپنی جگہ زکاة کے نکالنے اور بطور خود اسے مستحقین پر تقسیم کر دینے میں کسی کوتائی کو رواہ نہ رکھتے ہوں ہر شخص محسوس کرے گا کہ واضح طور پر اسلام نظام اجتماعی کا مسئلہ تھا زکاة روک ملی نظام اجتماعی میں پیدا ہونے والے کسی بھی خلل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور ہر قیمت پر اس کی روک یا اس کا ازالہ ضروری ہے ایک دوسری روایت میں اسی واقعی کی مزید تفصیل موجود ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو جب مشورہ دیا کہ خلیفہ رسول ان لوگوں سے ملے جڑے نظر آئیے اور نرمی کا رویہ اختیار کیجئے تو آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے عمر زمانی جاہیلیت میں جہاں تم اتنے سخت تھے وہاں اب اسلام میں اتنے بودھے بن رہے ہو کوئی شک نہیں کہ وہی کا سلسلہ موقوف اور اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے کیا وہ میرے جیتے جی ناقص ہو کر رہے گا حضرت ابوبکر صدیق کے لفظوں سے زیر بحث مسئلے میں ایک اور پہلو سے رہنمائی ملتی ہے آپ کے الفاظ اس بات کا کھلا وائلان ہے کہ دین کے مطالبات میں سے اگر کوئی ایک مطالبہ بھی پورا کرنے سے انکار کیا جا رہا ہو تو آپ کے نزدیک ایک دراصل دین کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کیا جا چکے ہے ناقص ہو کر رہ جانا ہے اور مومن مسلم ہونے کے شان یا ہرگیز نہیں کہ صبر و سکون سے صورتحال کو برداشت دین فریضہ بنا لیا جائے گویا دین کو ناقص بنائے جاتے وقت یا اس کے ناقص بنا دیے جانے کی شکل میں خلیفہ رسول کی سنت یہ ہوئی کہ اس کی اصل حالت حالت کمال پر باقی رکھنے یا اس کی طرف واپس لے جانے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے اب سوچئے شیراز سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر چند قبائل کا حکومت کو زکاة ادا کرنے سے انکار کرنا دین کے ناقص ہو رہنے کے ہمانہ ہے تو پوری امت کا سرے سے بے امام بنجام بنجانا اور بے شمار احکام شریعت کا معطل ہو رہنا یقینا شیرہ زبن کیا جائے اور اس کی کھوئی بھی منظم زندگی اسے واپس دلائی جائے نمبر دو ایک دوسرا ارشاد نبی ملازہ ہو دین کا آغاز غربت کے عالم میں ہوا تھا اور ایک وقت چل کر وہ پھر اسی عالم میں لوٹ جائے گا درمزی تو مبارکی ہو ان غربہ کے لیے جو اس وقت میری سنت کی ان چیزوں کو پھر سے درست کریں گے جنہ لوگوں نے بگاڑ رکھا ہوگا اس حدیث میں امت کی آئندہ بگڑی بھی حالت کی خبر دیتے ہوئے جن لوگوں کو خوش بخت اور قابل مبارک بات فرمایا گیا ہے غور کیجئے کون اور کن صفات کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے ان اجزاء کو پھر سے ٹھیک ٹھا کریں گے جنہیں غافلوں اور بد امنوں کے ہاتھوں نے بگاڑ رکھا ہوگا ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرشاد میں آئندہ کی صحبہ احساس مسلمان اس کی حفاظت یا بحالی کے لئے دقیقہ نہ اٹھا رکھیں دنیا میں زندگی بسر کرنے اور اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا جو طریقہ آپ چھوڑ گئے ہیں اس کے کسی ایک حصے کو بھی بے پروائی کے ساتھ ہوادیس زمانے کے نظر ہو جانے ہو جانے دینا ایمان کی موت ہے چاہے قانون فقہ کی نگاہ میں چھوٹی کی کیوں نہ ہو کیونکہ جہاں تک اللہ کی بندگی اور رسول کی پہلوی کا تعلق ہے آپ کی ہر سنت سنت ہے اور آپ کا قائم کیا ہوا کوئی ایک نقش قدم بھی نہیں جسے مومن کی نگاہ مڈایا مٹتا ہوا دیکھ سکے یہاں پھر اسی سوال کو سامنے لائیے اور سوچی کہ کیا ملت کے بند بند کا اکھڑ جانا اور اس طرح شریعت کے بے شمار احکام کا معاملات زندگی سے بے تعلق ہو رہ جانا دین کا معاملی فساد اور سنت و طریق رسول کا کوئی چھوٹا موٹا بگاڑ ہے یقینا نہیں یہ بگاڑ تو اتنا بڑا اور اتنا محلک ہے کہ اس سے زیادہ بڑے اور محلک بگاڑ کا دین و سنت رسول کے بارے میں تصور بھی مشکل ہے پھر اس سب سے بڑے اور محلک بگاڑ کے سلسلے میں وسیعت نبی کا حق کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے یعنی ان لوگوں کی کرنے کا کام کیا ہوگا جسے ہی معنوں میں اسلام کے پیروں ہوں اور جن کو غربہ کا خطاب مل سکتا ہو بلا شبہ اس سوال کبھی ایک ہی جواب ہوگا اور وہ ایک ملت کے دکھرے ویش رازے کو پھر سے درست کرنے اور اس کے مطلوبہ نظم اجتماعی کو اثر قائم کر ڈالنے کی فکر ہر فکر پر غالب ہو جائے اور اس کی خاطر ہر و جد و جہت کی جائے جو کی جا سکتی ہو قرآن اور سنت کے بعد اگر ہم فقہی اور کلامی اصولوں سے بھی دیکھنا چاہیں تو اس بارے میں جیسا ہونا چاہیے اس سے مختلف کوئی چیز نہ پائیں گے چنانچہ غزشتہ بواب میں نظم مملکت کی دین ضرورت کے زیر عنوان اعیمہ اسلام کے تصریحات آپ کے سامنے آہی چکی ہیں کہ قیام خلافت کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے اور اس قیام خلافت کی ضرورت تبتازانی کے لفظوں میں اس لیے ہے کہ بہت سے واجبات شریعہ کی بجا آوری اسی چیز پر موقف ہے یہ دونوں حقیقتیں اگر ناقابل انکار ہیں تو یہ بعد بھی ناقابل انکار ہی ہوگی کہ یہ دونوں ایک تیسری حقیقت کا وجود ضروری ٹھہراتی ہیں اور ایک اگر امت میں اجتماعیت اور تنظیم باقی نہ رہ گئی ہو تو اس کا فرض ہوگا کسی پھر سے اپنے اندر قائم کریں کیونکہ یہی اجتماعیت اور تنظیم وہ چیز ہے جس پر خلافت امامت کا قیام موقف ہے اگر دیوار ہوں کہ بغیر چھت نہیں بنائی جا سکتی تو نظم اجتماعی کے بغیر نظم خلافت بھی قائم نہیں کیا جا سکتا مانا ہوا اصول ہے کہ کام بھی فرض بن جاتا ہے جس پر کسی کا فرض کا ادا ہونا موقف ہو بہت سے دن احکام کی بجاواری ایک امام کے تقرر پر موقف ہے اور امام کا تقرر امت کی شرازہ بند ہونے پر منصر ہے اس کے پہلی بات کا ضروری ہونا دوسری کے ضروری ہونے کی دلیل بن گیا اور جب دوسری ضروری ہو گئی تو اس سے تیسری کا بھی ہونا آپ سے آپ لازم آ گیا نظم اجتماعی کی بحالی کا طریقہ یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے قدرتی طور پر اس حوال آکھڑا ہوتا ہے کہ اس کام کا صحیح طریقہ کیا ہوگا یہ امت تو ایک بھیڑ کی شکل اختیار کر چکی ہے پھر الجماع کس طرح بن سکتی ہے اور اسے اس کی کھوئی بھی منظم اجتماعیت واپس کیسے مل سکتی ہے یہ سوال بجائے رہا ہے اور اس لئے اس کا جواب بھی برابر سوچا جاتا رہا ہے لیکن اس سوچ بچار کے سلسلے میں اب تک عام طور پر جو کچھ سنا اور دیکھا گیا ہے وہ سخت ناک تسلی بخش ہی نہیں بلکہ بجائے خود اختلاف انتشار کی ایک افسوسناک مثال ہے جس کے ایک تو یہ کہ امت مسلمہ کو ضرورت جیسا کہ اسلام اجتماعیت کی بحث میں تفصیل سے بتایا جا چکا کسی مجرد اور بے قید اجتماعیت کی نہیں بلکہ اس کو ایک مخصوص قسم کی اجتماعیت و وحدت مطلوب ہے جس کا شیرازہ صرف اللہ کی رسی ہو اور جس کے وجود کا مقصد شہادت حق عمر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر اور اقامت دین کے سوا کچھ نہ ہو دوسری یہ کہ جس طرح منظم اجتماعیت کی بحالی ایک دینی ضرورت ہے اس طرح اس بحالی کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے یعنی اس طریقے کا تیون صرف کتاب تیسری ہے کہ ہم جس طرح اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی راست اور صریح ہدایت نہیں پاس سکتے کہ ملی انتشار کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح اس بارے میں بھی نہیں پاس سکتے کہ جو کچھ کرنا ہے سے کس طرح کرنا چاہیے اور یہاں بھی وجہ ٹھیک وہی ہے جو وہاں تھی یعنی ایک اس وقت امت کی جس حالت اختلاف کو سامنے رکھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حالت سے بہت مختلف ہے جس میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا پڑا تھا ہمارے سامنے ایک ایسری مسلمان ملت کی صلاح و تنظیم نو کا مسئلہ ہے جو پہلے سے موجود چلی آ رہی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ ایک نئی امت کی تشکیل کا تھا اس لئے نظم اجتماعی کی بہالی کا کام کرنے کے لئے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غصوے اور طریقے کار میں کوئی ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کے غصوے سے اخذ کی ہدایت تھی ہو سکتی ہے پھر یہ بات یہی تک نہیں رہتی بلکہ اس کے تقاضے اور آگے تک پہنچتے ہیں دونوں حالتوں کی اس فرق کی وجہ سے جس کا ذکرہ بھی ہوا اگر زیر بحث حالت کے لئے سہی اور راست رہ نمائی اس وے نبی سے نہیں مل سکتی تو خود قرآن مجید سے بھی نہیں مل سکتی اس کی وجہ قرآن حکیم کیوں مقصوص نوائیت ہے جو اسے خالص علمی کتابوں سے ممیز کرتی ہے علمی کتابوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عملی مسائل حیات کیا ہیں بلکہ بسا اوقات تو ان کا کوئی متعین مخاطب بھی نہیں ہوتا اور بلکل تصورات کی دنیا میں اپنے فلسفے بغا رہی رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے فلاح کی منزل تک پہنچانے کے لئے آئی تھی اس کا ایک دیتے وقت اگر ایک نئی امت کی تشکیل ہی کے مسئلے کو سامنے رکھا اور پہلے سے موجود کسی پراغندہ مسلمان ملت کو ذہن میں رکھ کر سراحتاً کوئی بات نہیں فرمائی تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیئے تھا ان تینوں واضح اور مسلم حقیقتوں کو ذہن میں رکھئے اس کے بعد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر نظر ڈالیے اور یہ دیکھئے کہ ان کے روح سے ملت کی نئی تنظیم کا صحیح طریقہ کیسا ہو سکتا ہے قرآن مجید نے امت مسلمہ کی تشکیل کے وقت اسے متحد و منظم کرتے جانے کے بارے میں جو بنیادی ہدایتیں دی تھی ان کا تعرف پچھلے اوراک میں اسلامی اجتماعیت کے زیر عنوان پوری تفصیل سے گزر چکا ہے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نبی کرم نے ان ہدایتوں کی تعمیل کس طرح کی تھی یہاں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اہم سوال میں قرآن مجید کی ان ہدایتوں کے الفاظ اور انداز بیان کا اور رسول اللہ کی داخل نوعیت کا پھر سے جائزہ لینا ضروری ہوگا اور گہی نظر ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ خاص صورتحال سے متعلق ہونے باوجود ان کے اندر عموم کی شان پائی جاتی ہے یا نہیں یعنی اس طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں پاتے جس یہ محسوس کیا جا سکے کہ قرآن کے ہدایت بنیادی طور پر صرف نبی کے ذریعے بننے والی ایک نئی امت کی تشکیل و تنظیم ہی سے تعلق رکھتی ہیں اور اگر اس کے بجائے پہلے سے موجود مسلمان ملت کی صلح تعمیر و تنظیم کا مسئلہ سامنے ہو تو اس کے لئے کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے اس کے بخلاف ہم صاف دیکھتے ہیں کہ نائط میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو مسلم اصولی ہدایت کی شان نہیں رکھتی ہو حتی کہ ان میں خطاب جو انداز اختیار کیا گیا وہ بھی بالکل عموم ہے یعنی بات یوں نہیں فرمائی گئی کہ اے نبی امت مسلمان کی تشکیل و تنظیم ان بنیادوں پر کرو یا یا صحاب نبی تمہیں ان خطوط پر اپنے کو سوار نہ اور منظم کرنا چاہیے بلکہ یوں فرمائی گئی کہ اے اہل ایمان اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقوی اختیار کرو اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو کیا یہ اس حقیقت کا واضح قرینہ نہیں کہ اہل ایمان کو اپنی تنظیم کا فریضہ ہمیشہ انہی خطوط پر انجام دینا چاہیے چاہے وہ اس وقت کہ اہل کی تشکیل ہو رہی تھی چاہے بعد کے کسی دور کے اہل ایمان ہو جبکہ ملت کے منتشہ ہو جانے کے باعث اس کی تنظیم جدید کے ضرورت درپیش ہوگی اقلی پہلوں سے دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی کوئی دوسری بات نہ پائی جائے کیونکہ معاملہ چاہے تشکیل امت کے وقت کی تنظیم کا ہو چاہے بات کی تنظیم کا ایک تیش دا حقیقت ہے کہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے جب مقصد ایک ہے تو صرف اتنی سے بات کہ ایک ارکان باہر سے چھانٹ چھانٹ کر اکھٹے کی جاتے ہیں اور دوسری کے اندر ہی یہاں تک افراد کے اخلاقی معشرتی اور مذہبی حقوق کا تعلق ہے اس اندر اور باہر کی بنا پر فرق ضرور واقع ہو جائے گا اور غیر مسلم کے مقابلے میں ایک بے عمل مسلمان کے حقوق بھی بہرعال کہیں زیادہ ہوں گے خواہ اس دعوت تنظیم کے جواب میں اس کسی طرح اثرانداز نہیں ہوتا اثرانداز ہونا تو الگ رہا اس فرق کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی دکھائی نہیں پڑتا غرض جس پہلو سے بھی دیکھئے ملت کی تنظیم جدید کا طریقہ بھی بنیادی طور پر وہی ہوگا جو امت مسلمہ کی تشکیل کے مطالق قرآن حکیل اور اس رسول میں پائے جاتا ہے اور وہ ان نکات پر مشتمل ہوگا نمبر ایک کام کی افتدار رجوع الالحق کی دعوت عام سے کی جائے پوری قوت سے ملت کی خود شناسی کو بھارا جائے اسے یاد دلائے جائے کہ وہ اس زمین کی سطح پر کس کام کے اجتماعی طور پر کس مقدس محیم میں مشغول دیکھنا چاہتی ہے اس نفیر عام کے جواب میں اس کے جو افراد شعور کے ساتھ لبائک کہہ کر آگے بڑھے انہیں بتایا جائے کہ تمہارے آقا امالا کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی رضا کے سوا تمہارے سامنے اور کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس پر تمہاری نگاہیں ٹک سکیں نمبر دو جو لوگ رجیل اللہ کی اس دعوت کو فکری طور پر اتمنان قلب کے ساتھ قبول کر لیں اور عملی طور پر اپنے آپ اللہ کے حوالے درنے پر تیار ہو جائیں انہیں بتایا جائے کہ اپنے جس بھولے مقصد کو تم پھر سے اپنا رہے ہو وہ ایک عظیم مقصد اور دشوار مہیم ہے تم اسے سر کرنے کے قابل اس وقت تک ہرگیز نہیں بن سکتے جب تک کہ تم سب ایک تنظیم ایک وحدت اور ایک بنیان مرسوس نہ بن جاؤ اس کے اجتماعی وجود میں بجائے خود بھی ایک مومن متقی اور مسلم وجود ہو اس طرح جو لوگ ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کر لینے کے لئے تیار ہوں اور اگر وہ اپنے رجوع الان حق کے فیصلے میں مقلص ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں اس کے لئے تیار نہ نہ ہوں انہیں اس تنظیم کا جوز ترکی بھی بنانے والی چیز حبل اللہ یعنی اللہ کے دین اور دخول فی السلم یعنی کامل اتعاد کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہیے کسی ایسے شخص کو اس تنظیم میں ہرگز نہ لیا جائے جسے کوئی اور رشتہ لا کر جوڑ رہا ہو جس کا حقیق محرک اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے سوا اور کچھ ہو اور جس کے سامنے صرف عمر بالمعروف شہادت حق اور اقامت دین کا ہی فریضہ انجام دینا نہ ہو تیسرا قائم ہونے والی تنظیم کے دو حقیق فرائض ہوں گے جن سے وہ ایک لمحے کیلئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور جن پر اس کی کوشش برابر مرکوز رہیں گی ایک تو ایک دوسرے افراد ملت کو رجوع الالحق کی دعوت دی دوسرے ایک افراد تنظیم کی تعلیم و تربیت کا احتمام رکھے ان دونوں باتوں کی ضرورت و احمیت بلکل وازہ ہے پہلی کا منشاہ یہ ہے کہ تنظیم کا اقوی برابر بڑھتا رہے یہاں تک تناور درخت بن جائے اور امت کے بکھے اجزہ ایک ایک کر کے اس کے نیچے آ جائیں دوسری کی غرض غیت یہ ہے کہ تنظیم کے اندرونی توانائی برابر قائم رہے نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے اس کے افراد میں ایمان تقوی اور اسلام کی روح مرجانے نہ پائے بلکہ پہم خیات تازہ پاتی رہے ان کے اندر تنظیم سے وابستگی کا حقیق محرک کبھی نہ کمزور پڑنے پائے نہ کسی اور محرک سے متاثر ہونے پائے تنظیم نو کی عملی جاتا ہے وہ ایک اس تنظیم نو کی عملی شکل کیا ہوگی ایک کام کس طرح انجام پائے گا ایک نبی کی موجودگی میں تو یہ مسئلہ نہیں رہتا لیکن جب صرف امت ہی امت ہو تو یہ ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے البتہ جہاں تک تنظیم کے پہلے وصول نکتے کا تعلق ہے اس کی حد تک تو عمل درامت کا معاملہ بلکل صاف ہے کیونکہ یہ بات ہر وقت متوقع ہے کہ فضا میں فرض کا احساس اُبھر آئی اور کوئی شخص یا کچھ اشخاص رجوع الالحق کی منادق کرنے اٹھ کھڑے ہوں اور توقع کی بھی کیا بات ہے ایسا تو کسی نہ کسی شکل میں آئے دن ہوتا ہی رہتا ہے لیکن پھر بعد میں کیا ہو کار تنظیم کے باقی دونوں اصول نکتوں پر عمل کیسے ہو آگے قدم کس طرح بڑھے اس اُبھرے بے احساس فرض کو اور رجوع الالحق کی اس ابتدائی منادق کو مطلوبہ تنظیم کی آخری منزل تک پہنچا دینے کا پروگرام کیا ہوگا یہ مسئلہ صاف اور واضح بلکل نہیں اس لئے وہ اپنا حل چاہتا ہے غور کرنا چاہیے کہ اس کا اصل صحیح حل کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس حل کو تلاش کرنے کے لئے بھی ہمیں کسی اور چیزے نہیں بلکہ کتاب و سنتی سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے حاصل کرنا ہی چاہیے یہ رہنمائی ہمیں جن آیت اور حدیثوں سے مل سکے گی ان میں سے کسی ایک کتاب کے اقتدائی مباحث میں نقل بھی جا چکی ہیں ایک بار ان پر نظر ڈال لیجئے اس کے عادت کے لئے جماعت کا مثال احتمام اور ایک امام کی میاری اقتداء واجب قرار دیتا ہو جو زکاة حج اور روزے کی عبادت وں تنظیم کا طریقہ اس کی ان ہدایت سے اہنگ اور اس کی مزاج کے مطابق ہوگا اقل سلیم اس سوال کا جواب یقینا نفیحی میں دے گا بلا شبہ مکی دور میں ہم جماعت اور امیر نظم اور اطاعت کے الفاظ بولے جاتے نہیں سنتے مگر یہ نگاہ کا دھوکہ کم ہوگا مگر یہ نگاہ کا دھوکہ ہوگا اگر ہم اس سے خیال کر لیں کہ وہاں ان الفاظ کے مانا بھی موجود نہ تھے جس ذات گرامی پر اس کے فداکار ساتھی اپنی جانے چھڑکتے تھے جو اس آسمان کے نیچے ان کی سب سے محبوب بتا تھی جس کے شارف بھی ان کے لئے بڑے سے بڑے آمروں اور شہنشاہوں کے فرامین سے بڑھ کر واجب تعمیل اور قابل احترام تھے وہ کب اس بات کی ضرورت من تھی کہ ان کے سامنے اپنی قیادت اور امارت کا قانون لفظوں میں اعلان کرے اور ان سے اپنی اطاعت کے احد نام لکھائے چنانچہ اس پورے دور میں ایک واقع بھی ایسا نہیں پائے جا سکتا جو اس بات کا ثبوت ہو کہ وہاں معنی بھی نظم اجتماعی اور نظم اطاعت موجود نہ تھا پھر یہ بھی یاد رہے کہ اہل ایمان کی شان میں وامرہ شورہ بین ہم کے الفاظ مکہ ہی میں نازل ہوئے تھے کیا الفاظ ان لوگوں کے حق میں فرمائے جا سکتے تھے جن میں نہ کوئی اجتماعیت ہو نہ کوئی نظم کوئی شک نہیں کہ تاریخ حقائق کی طرح یہ الفاظ قرآنی بھی اس عمر کا ثبوت ہے کہ مکی دور میں نظم اطاعت کے الفاظ چاہے استعمال نہ کیے گئے ہوں لیکن وہاں ایک مضبوط نظم ضرور موجود تھا ایک چاندار اجتماعیت یقیناً کار فرماتی دعوت اور امت کے اہم معاملات میں سر جوڑ کر بہرحال بیٹھا جاتا تھا غور بحث کے بعد فیصلے ہوتے تھے اور ان فیصلوں کے مطابق ہی پورا گروہ مومنین عمل پیرا ہوتا تھا اور نبی کرم کی اذن کے بغیر کوئی بات انجام نہ پاتی تھی بہتر ہوگا کہ اس جگہ ایک اصولی حقیقت سمجھ دی جائے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک دعوت حق کو قبول کرنے والے افراد اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ مکی دور کے اہل ایمان تھے اور ان کا دائی اور اہنما اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے جس طرح کی شخصیت ان کے درمیان وہاں موجود تھی اس وقت تک جماعت اور امارت نظم اور اطاعت کے الفاظ بولے جانی کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت ان الفاظ کا بولا جانا اس شخصیت کے مقام عظمت اور محبوبیت پر بھی حرف لانا ہے اور اس کے مخلص فیریوں کے جذب محبت و تعظیم کی ایک گونگ توہین ہے یہ الفاظ تو صرف اس وقت بولے جا سکتے ہیں جب دونوں باتیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود نہ پائی جاتی ہو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جہاں اقتصم باللہ کی تلقین کافی تھی وہاں مدینے میں بحبل اللہ کی سراحت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ولا تفرق کی کھلی ہدایت بھی ضروری ہو گئی اس طرح مکہ دور میں نظم اطاعت کا ظاہر لفظوں میں یا نفاق انہیں دینی مطالبوں کے خلاف ارضیاں کر جانے پر اقصہ دیا کرتا تھا اس لئے اپنا گزیر ہو گیا کہ امومین کو ایک متحد گروہ بنے رہنے کا اور اللہ رسول اور غلول عمر کی اطاعت کا صحیح لفظوں میں بھی حکم دیا جائے یہ تو اس صورتحال کی مثال قسم کے نہ ہو رہی اس کی الٹی صورتحال کی بات تو اس کی مثال سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے جہاں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی کچھ مسلمان کسی ضرورت کی بنا پر نبی کرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صحبت و قیادت سے کچھ دنوں کے الگ ہوتے نہیں ہوتا جس کا ایک امیر نہ ہو مکی دور میں اگرچہ اس طرح کی صورتیں پیش آنے کے حالات مواقع نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اگر کبھی ایسی صورت پیش آئی تو اس وقت بھی کوئی دوسرا طریقے کار اختیار نہیں کیا گیا چنانچہ حجرت حفشہ کے محاضرین دس آدمیوں پر مشتمل تھا اور حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس کافلے کا سربراہ مقرر فرمایا تھا غرض مکی دور کی ظاہری صورت حال کو دیکھ کر گمان کر بیٹھنا صحیح نہ ہوگا کہ وہاں فی الواقع بھی کوئی اجتماعی نظم کار فرمانت تھا اس بحث سے ملت کے طریق تنظیم کے بارے میں دین کا تقاضی اور شریعت کا نظر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور کتاب و سنت کی عام اجتماعی ہدایتیں بھی یہی تلقین کرتی ہیں کہ ملت کی صلح و تنظیم کے بعد اگر عقلی اور تجرباتی پہنوں سے دیکھیں تو بھی بات یہی نکلے گی تاریخ کے وسیع زخیرے میں اس بات کی کوئی ایک مثال بھی نہیں پائی جا سکتی کہ دنیا کوئی اجتماعی انقلاب کسی اجتماعی اور منظم صحیح جہد و جد و جہد کے بغیر برپا ہو اس دنیا میں کام کرنے والے قوانین کہتے ہیں کہ ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے اس لئے ایک مضبوط اجتماعی نظم کے بغیر اگر تنظیم ملت کی مہم چلائی جائے گی تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی گی اس سلسلے میں انفرادی اصلاح پیدا ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد کچھ کے بجائے بہت ہو مگر جب تک اس متفقہ اجتماعی نظم کو پان لینے کا جذبہ ان سب کو ایک ہی شرازے میں مضبوطی سے باندے ہوئے بھی نہ ہو اور اس غرص کے لئے اجتماعی نظام اور قیادت موجود نہ ہو ملت اس اجتماعی سے قیامت تک بہرابر نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کو مطلوب ہے اور جس کے بغیر بقول سیدہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام اسلام نہیں رہتا ایسے مخلص دیندار اور ملی تنظیم کے خواہش مند افراد کے وجود کو جو بجائے اوپر رکھ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی جنگی قلعے کی دیوار تیار ہو گئی ہے یقین یہ بڑی ہی عجیب بات ہوگی کہ مسلمانوں کے اور سارے کام تو منظبی طور پر ایک نظم اور قیادت کے تحت انجام پائیں ان کا دین ان سے یہی چاہتا ہو مگر ٹھیک وہی مہیم اس طرح کے نظم انزباد سے بے بہرا ہو جو ملت کو ایک مضبوط اجتماعیت اور نظم سے بہرا ور کرنے ہی کے لئے جاری کی گئی ہو کیا اسی صورت میں یہ مہیم اپنی مخالف خود آپ ہی نہ ہوگی اور کیا اس کے ناکام ہو جانے کا یقین دلانے کے لئے خود یہی بات کافی نہ ہوگی کہ نظم اجتماعیت کی اس متلاشی جد و جہد سب کچھ ہے مگر ایک نظم اجتماعیت ہی نہیں ہے غرض جس پہلو سے بھی دیکھئے ملی تنظیم کے باقی دونوں وصولی نکات کو بروے کار لانے کی شکل عملا یہی قرار پائے جو لوگ اس مقصد سے شعوری طور پر وابستہ ہو جائیں وہ ایک جماعتی نظم قائم کر لیں اور اپنے میں سے ایک ایسے فرد کو اس نظم کا سربراہ منتخب کر لیں جو اس مقصد کی سب سے زیادہ اچھی خدمت انجام دے سکتا ہو پھر ان کا ایک معصر شورع نظام ہو جو امرہم شورع بینہم کی تقاضوں کا حق ادا کرتا ہو اور اس طرح پرے نظم و ضبط کے ساتھ یہ بھاری اور لمبی مہیم سلسل چلتی رہے یہ حقیقت کسی ظہار و بیان کی محتاج نہیں کہ جماعت بجائے خود الجماع نہ ہوگی نئے تنظیم ملی تنظیم کا بدل ہوگی بلکہ اسے وجود میں لانے کے لئے ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور سنت خلف راشدین کے ہاتھوں میں اس کی زمام کار رہے گی اپنی غربت اور اجنبیت سے پہچانی جائے گی دین حق اور طریق رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جس گوشے کو بھی اجاڑا یا بگاڑا جا چکا ہے اس کی تعمیر و اسلحہ میں وہ کسی سائی ممکین سے دریگ نہ کرے گی اللہ زین اسلحون ما افزد الناس اس فہریست کا آخری عنوان ہے گوشہ گیری گوشہ گیری کی مشروعیت ایک طرف تو ایمان و اسلام کے لئے منظم اجتماعی زندگی کا وجود اس حد تک نہ گزر ہے جس کی وضاحت پچھلے صفحات پیش کر رہے ہیں دوسرے طرف قرآن حکیم کے بعض ارشادات اور نبی کرم کے بعض کھلے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعیت سے اکثر نہ اشنا اور گوشہ تنہائی کی زندگی بھی غیر اسلامی کھف کا تذکرہ ہے یہ صحب کھف وہ لوگ ہیں جو انسانی بستیوں سے دور ہٹ کر ایک محفوظ غار میں جا بیٹھے تھے اور وہیں اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہو رہے تھے یوں کہیں کہ غیر اجتماعی زندگی کے آخر شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی قرآن مجید نے ان کی قدر اور اونچے نمونی کے خیصیت سے پیش کیا ہے ان غار نشینوں کو ایمان میں بختہ اور ہدایت میں بلند مرتبہ قرار دیا ہے سورہ قحف آیت تیرہ کا ترجمہ بلا شبہ ایک ایسے جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائی تھے اور جنہیں ہم نے ہدایت کی افزونی عطا فرمائی تھی اسی طرح یہ حدیثیں دیکھئے مسلم کے حدیث ہے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افزل انسان کون ہے فرمایا وہ مسلمان جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نے کہا پھر کون پھر وہ مسلمان جو کسی گھاٹی میں جا کر گوش نشین ہو گیا ہو وہاں اپنے رب کی عبادات کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے دور چھوڑے ہو حضرت ابن عباس عنہ کی ایک روایت میں ید ان ناس من شر رہی کے موقع پر یا تذیل شرور ناس لوگوں کے ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک مسلمان کے سب اچھی دولت اس کی بکری ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کی جبوں میں گھومتا پھرے گا اپنے دین کو سینے سے لگائے فتنوں سے بھاگتا رہے گا ان حدیثوں کے آئینے میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر مومن جماعتی زندگی سے الگ ہو کر یا حق میں ہو کر یاد حق میں مصروف ہو رہے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی بلکہ ایک بہترین رویہ ہوگا جو اس نے اپنایا ہوگا عظیمت نہیں رخصت بلاشوا اس طرح کی باتیں اور ہدایتیں میں قرآن و حدیث ایک چیز قرآن و حدیث میں موجود ہے تو وہ بھی ٹھیک اسی طرح اسلامی ہے جس طرح کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی ہونے کا مطلب کیا ہے کیا اے تنہائی زندگی میں اسلامی زندگی ہے اور جب بھی اسے اختیار کیا جائے گا اسی طرح میاری اللہ اور رسول کی پسندیدہ زندگی قرار پائے جس طرح کے منظم اجتماعی زندگی قرار پائی جا چکی یا کچھ اور اس سوال کا صحیح جواب معلوم کرنے کے لئے ہمیں زیل کی تیر اصولی باتوں پر غور کرنا ہوگا نمبر ایک ایک منظم اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی جو ہدایتیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں ان کی نویت کیا ہے نمبر دو انسان کے پیدا کی جانے کے غرض وغیت اور امت مسلمہ کا مقصد وجود یہ دونوں چیزیں گوشہ نشینی کے رویے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں نمبر تین خود قرآن اور حدیث کے اشادات جن سے گوشہ نشینی کے رویے کا اسلامی ہونا ثابت ہوتا ہے اس بارے میں عام اور بے قید ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں یا حقیقت واقعی اس کے خلاف ہے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس کے سلسلے کی ساری ضروری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان سے حقیقت واقعی قطع یہ نہیں معلوم ہوتی جماعتی زندگی بھی اسلام کو مطلوب ہے بلکہ معلوم ہوتی کہ صرف جماعتی زندگی اسے مطلوب ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ جماعتی زندگی کو لازم پکڑو بلکہ یہ بھی کہتا ہے افتراک اور علیہدگی سے پوری طرح دور رہو اور یہ کہ گلے سے دور اور الگ ہو جانے والی بکری بھیڑی کا لکمہ بنا کرتی ہے اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں لیا جا سکتا کہ شریعت نے جماعتی زندگی بسر کرنے کی جو ہدایت دی ہے اس کی تعمل اختیار نہیں بلکہ لازمی ہے رہی دوسری بات تو انسان کے پیدا کی جانے غرض غیت ہی گوشاگیری کی زندگی بھی منظم اجتماعی زندگی ہی کی طرح علل اطلاق اسلامی زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اختیار کرنا کسی حال میں بھی اور کسی شخص کے لئے بھی غلط نہیں ہو سکتا ہر مسلمان اسے اختیار کر سکتا ہے ہر فرد ملت کو اس کی اطلوب ہو سکتی ہے جبکہ سارے مسلمان گوشوں میں جا بیٹے ہوں لیکن اس صورتحال اگر وجود میں آ جائے تو بجائے خود چاہے جتنی بھی پسندیدہ ہو اتنی بات تو بالکل قطعی ہے کہ اس کی موجودگی میں وغیت کبھی پوری نہ ہو سکے گی جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اسی صورت میں اس زمین پر اللہ تعالی کے خلافت کا فریضہ ادا ہونے کا کوئی عملی ملکان ہی باقی نہ رہ جائے گا اور اس کی عبادت اور غلامان آئیتات اس طرح کہیں بھی انجام نہ دی جا سکے گی جس طرح اسے انجام دیا جانا چاہیے آہو سکے گی آخر جہاں کوئی معاشرہ ہی نہ ہو وہاں عمر بالمعروف کے کتنے مواقع بیش آسکیں گے حب کی شہادت کس طرح دی جا سکے گی اللہ کا دین کہاں اور کن لوگوں پر قائم کیا جا سکے گا اب ان حدیثوں اور قرآن اشارات کو لیجئے جن سے گوشہ گری کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے پہلی حدیث میں جہاں کسی گھاٹی میں جا کر گوشہ نشین ہو جانے والے اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے کو ایک اونچی درجہ کا مومن بتا گیا ہے وہیں اس کے اندر دو باتیں اور بھی موجود ہے ایک تو ایک کہ رسول اللہ نے راہ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے مومن اور کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو جانے والے مومن دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ نہیں فرمایا ہے بلکہ پوچھنے والے کہ سوال پر کہ سب سے افضل انسان کون سا ہے آپ صلی اللہ اللہ نے صرف ایک کہہ کر خاموش ایک اس گوشہ نشینی کے خاص ضرورت اور اس کا خاص محرک ہونا چاہیے اور وہ ایک انسان دوسرے کو اپنے شر سے یا اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانا چاہتا ہو یہی حال دوسری حدیث کا بھی ہے اس میں بھی گوشہ گینی کی ترغیب کے ساتھ دو اہم بات انشار بھی ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے دوسرے لفظوں میں ایک یا کوئی غیر معاملی زمانہ ہوگا جس کے کچھ خاص حالات ہوں گے دوسری ایک جب ایسا زمانہ آئے گا تو خدا ترس لوگ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں اور گھاٹیوں میں اس لئے نکل جائیں گے یا انہیں اس لئے نکل جانا چاہیے تاکہ ان کا دین فتنوں سے محفوظ رہے اسی طرح زہب کہب جس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ قرآن حکیم گوشت تنہائی کی زندگی کو بھی پسندیدہ اسلامی زندگی قرار دیتا ہے اس کے توحید کی دعوت دی نہ صرف دعوت دی بلکہ اتمام حجت کی حد تک دعوت دی اور بحث مناظرے میں اسے بند کر دیا تیسرے کہ غار کو انہوں نے اپنی قیامگا نہیں بلکہ پناہگا بنایا تھا اور یہ پناہ بھی انہوں نے اس وقت لی تھی جب ان کی قوم انہیں برداشت کرنے سے انکار کر چکی تھی اور اب انہیں بستی میں ٹکے رہنے کے لئے اپنی ایمان اپنی جان میں سے ایک کی بھیٹ دینا ضروری ہو گیا تھا قرآن و حدیث کی انشادات کا اجائزہ سا بتاتا ہے کہ ان سے گوشہ نشینی کا رویہ اختیار کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے وہ عام بہت بڑی دینی مجبوری ہوتی ہے جس کے تحت مسلمان کو ادھر جانا پڑتا ہے گوشہ گری کی زندگی کس نو کی اسلامی زندگی ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے جن مختلف پہنوں سے غور و فکر کرنا چاہیے ہونا چاہیے تھا ان سب پر ہم ضروری حد تک گور کر چکے اس کی روشنی میں اس خیال کہ قطعن کوئی بنجائش پاکی نہیں رہ جاتی کہ گوشہ نشینی کی زندگی اور جماعتی زندگی دونوں ہر حیثی سے اکسان طور پر اسلامی زندگی ہیں اس کے برخلاف حقیقت واقعی یہ قرار پائیتی ہے کہ اصل زندگی اصل اسلامی زندگی کہ اسے عام حالات میں اختیار کیا جا سکتا ہو بلکہ وہ صرف عارضی قسم کی اسلامی زندگی ہے جسے بعض خاص حالات میں اور انتہائی اہم مجبوری کے وقت ہی اختیار کیا جا سکتا ہے ایک خاص حالات کتنا اشر کے حالات ہیں اور یہ انتہائی مجبوری اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی مجبوری ہے یعنی وہ جماعت زندگی جو مسلمان کو دراصل اپنی دین تقاضی پرے کر سکنے اور اپنی ایمان کی نشنمائی کے لئے مطلوب ہوتی ہے جب اپنی اس حیثیت سے بڑی حد تک محروم ہو جاتی ہے اپنی مطلبہ افادیت کھو دیتی ہے اور دین و ایمان کے معاملے میں الٹا عمل کرنے لگتی ہے تو اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بڑے قلق اور انتہائی حسرت کے وہیں پرمان چڑھ سکتے اور بر غبار لا سکتے ہیں لیکن جب ان کا وطن انہیں اتمنان کا سانس نہیں لینے دیتا تو مجبوراً سرزمین غیر میں پناہ گزی ہو جاتے ہیں اور گوشوں میں جا کر مسافرت کی جیسی تیسی زندگی گزاری جانے کے سوا ان کے لئے کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا صرف یہی نہیں کہ گوشہ گری کی زندگی عارض قسم کی اسلامی زندگی ہے بلکہ جماعت زندگی کے مقابلے میں اس کا درجہ بھی سانمی قسم کا ہے یہ صحیح ہے کہ اس کی زندگی کو مجبوری کی وجہ سے اور دین اور ایمان کے مفادی میں اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں اپنی کسی کوتاہی کا دخل نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود عمر واقع یہی ہے اور یہ مجبوری اور بے قصوری اس طرز زندگی کو اصل اسلام زندگی کا ہمپایا نہیں بنا دے سکتی نہ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو جبکہ دوسری کی عبادت ان انفراد عامال سے شروع ہو کر جانی اور مالی جہاد فی سبیل اللہ جیسی آخری حدود بندگی تک وسیع ہوتی ہے اس لئے حق یہی ہے کہ پہلے کا مرتبہ دوسرے سے فروتر ہو یہ صرف اقل و قیاس ہی کا فیصلہ نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکرہ بالا ارشادات میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے زہاد کرنے والی مومن اور کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی مومن دونوں کا ساتھ تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ صرف پہلے قسم کے مومن کا ذکر کر کے خاموش رہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حقیق ایمانوں میں سب سے افضل انسان صرف کسی طرح کے اہل ایمان ہوتے ہیں کوئی کا پھر کا لفظ استعمال کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کا بھی اسی لفظ سے شروع ہونا اس حقیقت کو روشن سے روشن تر کر دیتا ہے کہ گوشہ نشینی کا مقام جماعت زندگی کے مقابلے میں بہرحال فروتر اور ثانوی درجی کا ہے شریعت کی زبان فتنہ کے عنوان سے قائم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرز زندگی کے اسلامی ہونے کے باوجود ہم کسی پیغمبر کا اس کے حق میں نہیں پاتے ہزار انبیاء میں سے کوئی نہ تھا جس نے کبھی اس روش کو اپنایا ہو ہم اس کا ٹھیک تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن چونکہ رہتے اور جو عظیمت کی رہی رخصت کی رہ تھی اور یہ اس لیے کہ انسانی آبادیوں سے الہیدہ ہو جانے کے بعد تو پیغمبری کا فریضہ ہی انجام نہیں دے سکتے تھے اور رخصت کی رہ اپنانی کی ضرورت انہیں اس لئے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو اپنے حالات و شرائط اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کیوں کون سے مقصوص حالات ہیں جن میں شریعت نے رخصت کی رہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے جہاں تک اس سوال کے وصول جواب کا تعلق ہے وہ تو اوپر کی بحث میں واضح طور پر موجود ہے اور ایک اسلام کی مطلوب اجتماعی زندگی ہے اور اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جانے کی ہدایت یا رخصت صرف اس وقت ہے جب معاشرہ شر اور فتنے کی لپیٹ میں آ گیا ہو اور صرف اس شخص کو ہے جو اس شر اور فتنے سے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لئے ایسا کرنا ضروری سمجھتا ہو چنانچہ دوسری حدیث کے الفاظ صاف اسی حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں اسی طرح پہلی حدیث کے بارے میں بھی علماء نے سراحت کی ہے کہ اس میں کسی گھاٹی میں جا کر گوشان شین ہو جانے کی جو بات فرمائی گئی ہے اس کا تعلق صرف فتنوں کے زمانے سے ہے اور خود حدیث کے آخری الفاظ یدغن ناس من شر رہی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن اس مجمل اور وصولی جواب سے بات غالبا پوری طرح واضح نہ ہو سکے گی اس لئے ضرورت ہے کہ اس فتنی اور شر کی نوعیت موت پہین کی جائے جس کا ان حدیث میں ذکر ہے اور معلوم کیا جائے کہ اس سے کس قسم کا فتنہ وشر مراد ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد مطلق فتنہ وشر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے دنیا کا کوئی زمانہ بھی فتنہ وشر سے خالی نہ تھا حتی کہ خود دور نفوت اور دور خلف راشدین بھی بے فتنہ اور بے شر نہ تھے کیونکہ ان دنوں بھی کم از کم نفاق کے فتنے تو موجود ہی تھے اور بہا ہم اختلافات کے خون ریز ہنگام سر اٹھاتے رہتے تھے اس سے معلوم ہا کہ وہ فتنہ وشر جس میں مومن کو اس کی ان جملوں پر فرسے اور گہری نظر ڈالیے یفر بدین من الفتن یقب تزل شرور الناس یدغن ناس من شرح یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شر اور فتنے سے مراد معاشرے کے ایسے سخت افتر حالات ہیں جن کے اندر مسلمان اپنی ساری حفاظتی تدبیروں کے باوجود اپنے دین و ایمان کو محفوظ نہ پاتا ہو اور شر و باطل کے بڑھتے ہوئے زبردست دباؤں میں ان کا مستقبل اسے تاریخ دکھائی دیتا ہو اس حد تک تاریخ کہ دوسروں کی برائیاں اس کے دل و دماغ پر بھی اثر ڈالیں گی اور وہ بھی ماحول کی نجاستوں میں لط پتھ انہیں اتنا خطرناک کہا جا سکے تو پھر اس رخصت پر عمل کرنا صحیح نہ ہوگا اور ایسی شکل میں مومن کو اس کی اجازت نہ ہوگی کہ جماعت زندگی سے مولی نظم اجتماعیت کے مطالبات سے مولی صرف اپنی ذات سے واسطہ رکھے اور ملت کو اپنے حال پر سے عملا دور سے دور ہوتی چلی جائے ہاں اس رخصت پر عمل اس وقت ضرور قابل غوارہ ہو سکتا ہے جب ملت میں مطلبہ نظم اجتماعی بن فعل موجود ہو اور معاشرے میں خیر غالب ہو ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ اپنے مقصود ذوق کی بنا پر روش نہیں مختصر کہ صحی اسلام نظام اجتماعی اگر کار فرما باقی نہ رہ گیا ہو تو کسی واقع خطر دین کے بغیر گوشہ گیر ہو جانا اور ملت کی اجتماعی زندگی کو سکتا چھوڑ دینا ہرگیز اسلامی ترزی زندگی نہیں ترزی مندگ اور دینی طریق زندگی نہیں عمل کی زندگی سے الہدگی کی جس روش کے اختیار کرنے کی رخصت شریعت نے دی ہے اس کی حدود کیا ہیں اس سوال کے جواب میں کسی ایک ہی صورت کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کا انحسان تمام ترحالات پر ہے جو ہر شخص کے لئے اور زمانے میں اقصان نہیں اقصان نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے دین و ایمان کے لئے حالات جس حد تک ناسازگار اور خطرناک ہوں گے اسی کی مناسب سے گوش نشینی اور اعتزال کی شکل بھی اختیار کرنی ہوگی مثلا یہ حالات اگر خدا نخواستہ افتری کی اس حد کو پہنچ گئے ہوں کہ دین کے بنیادی اصولوں پر بھی قائم رہنا دشوار ہو چکا ہو اور اس کی بنیادی تعلیمات کا اعلان اور اظہار بھی برداشت نہ کیا جاتا ہو تو اس وقت گوش گیری کے انتہائی مفہوم اور اس کی آخری شکل کو اختیار کیا جائے گا جس کی مثال اصحابی کا حق کی عصوے میں موجود ہے انہوں نے مکمل علاہدگی اور غار نشینی اس وقت اختیار کی تھی جب ان کے لئے اپنے بستی کے اندر کلمہ حق کہنی کی اجازت باقی نہ رہ گئی تھی اور انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ اب دعوت حق لوگوں کے سامنے ہماری زبانوں سے نہیں نکلی ہماری زبانوں سے نکلی نہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی اور اگر حالات اتنی خطرناک نہ ہوئے ہوں تو اس وقت گوشہ گری اور علاہدگی کی جو شکل اپنائی جائے گی وہ ایسی نہ ہوگی بلکہ اس سے بہرحال کم درجے کی ہوگی یعنی کچھ اس طرح کہ انسان آبادی کوئی فلم تو نہ چھوڑی مگر عام اجتماعی معاملات سے الگ ہو جائے فتنے کے علم بردانوں کو اپنی حال پر چھوڑ دے اور ان کی بھڑکائی آگ کو بجھانے کے لئے ہاتھ اور زبان کی کوششوں کے بجائے بجائے صرف دل سے برا مانے پر اکتفا کرے بس اپنی ناغذیر ضروریات زندگی کے لئے کوئی جائز ذریعہ معاش جو بہرحال معاملی کس میں ہی ہو سکتا ہے اختیار کر لے اور اپنے آپ کی فکر میں لگ جائے نماز اور روزی حج اور زکاة کا احتمام رکھے اور عام انسانوں کے جو حکوم اس ورائد ہوتے جہاں تک عام انداز مقابل ہے ایک بہتر سے بہتر مسلم معاشرے میں بھی جس خراب سن حال خاندیشہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ خود ان حدیثوں میں جن کے اندر اعتزال اور گوشہ نشینی کی زندگی بسرکنی کی رخصت یا ہدایت دی گئی ہے نماز کی اقامت اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ادائے زکاة کا حکم بھی موجود ہے یہ حکم صاف طور سے اسی حقیقت کے طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ زکاة کی ادائی اسی وقت عمل میں آگ ہوتی ہے جب کچھر انسانوں سے ربط تعلق کچھ نہ کچھ باقی ہو غار اور گفاؤں میں تو اس کی کوئی عملی شکل ممک ہی نہ رہے گی پیسلے میں اہل خط ہے کہ ہم بے لاک جائزی سے کام لینا چاہیے کیونکہ انسانی فطرت کے دو رجحانہ اس معاملے میں صحی فیض ہوتے میں زبردست روک سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں ایک تو گوشہ نشینی کا رجحان دوسرا تنہ آسانی کا رجحان اس لئے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوئی شخص ان میں سے کسی رجحان کی بنا پر گوشہ گیری کی طرف بزاد خود مائل ہو جائے اور اپنی اسی ذاتی میلان کے زیر اثر حالات کی خطرناکی کا اندازہ کرنے میں مبالغہ کر بیٹھے اور انہیں اپنے دین و ایمان کے حق میں اتنا خطرناک سمجھ لے کہ جتنا اوفی الواقع نہ ہو اور پھر گوشہ نشینی کے بارے میں وارد ہونے والی حدیثوں کو انہوں قائم کرنے کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد قرار دے دے ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ دراصل اپنی ذاتی ذوق رجحان کی تصمیل کے لئے ہوگا احادیث رسول کی پیروی کے لئے نہ ہوگا ایک مومن کی حقیقی پسند اور اس کے آخری کوشش تو اس بارے میں یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن وہ اجتماعیت سے چمتا رہے اور اس کی بقا و ترقی یا بحالی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے اور اس سے الہدی کی اسی وقت سوچے جب اس کے دین و ایمان کے لئے فیلواقع خلے و خطری کی شکل اختیار کر چکی ہو اور اور اس وقت بھی اس کی الہد کی کسی احساس پسندیگی کے ساتھ نہ ہونی چاہیے کیونکہ اسلام نے دین اور دینداری کا جو تصور دیا ہے اس کی روح سے فیلواقع کوئی پسند کی بات ہو ہی نہیں سکتی یہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ دینا کچھ بڑے وے ناخنوں کو تراش پھیکنا نہیں ہے کہ اس سے راحت محسوس کی جائے بلکہ گوشت کا ناخن سے جدا ہو جانا ہے جس کی عذیت اٹھانے کے لئے کوئی زی شعور اپنی خوشی سے کبھی تیار نہیں ہو سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ